اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو مائی چینل ناولز پوائنٹ آج میں آپ کے لیے ایک بہت مزیدار ناول لے کر آیا ہوں چلے ناول سٹارٹ کرتے ہیں ناول ایسا اہل دل ہو رائٹر نبیلہ عزیز مکمل اردو ناول میں کروں گا اس سے شادی مکتون شاہ کی آواز اتنی بہت سی آوازوں کو یہ قدم ساکت کر گئی تھی سب نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا لیکن وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا کہ اتنے چاہنے والوں میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا سوائے مکتون شاہ کے اور اس مکتون شاہ کے جس کا باقول شہزاد کے اپنا کوئی نام واؤ نشان اپنی کوئی پہچان بھی نہ تھی جس کا کوئی حسب نسب نہیں تھا آج وہی مکتون شاہ اس کی چادر سے اپنی عزت اور غیرت کا پلو باندھنے کو تیار کھڑا تھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم بھی دو شاہوں میں سے ہو تم بھی تو اسی خون اسی نسل کا حصہ ہو تمہاری شادی اس سے کیسے ہو سکتی ہے مکتون شاہ کے فیصلے پر سب سے پہلے چچا فیلوز کو اختلاف ہوا تھا میں شاہوں میں سے ہوں یا نہیں میں نہیں جانتا البتہ انسانوں میں سے ضرور ہوں اور اس بات کا پکا یقین ہے اس لئے انسانیت کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دنگاوس کی شادی مجھ سے ہی ہوگی ابھی اور اسی وقت پیرسائی اجازت دیجئے قاضی صاحب نکاح شروع کریں وہ آگے بڑھ دو چشمیہ کر سوفے پر بیٹھ گیا تھا اور بڑی سی چادر میں لپٹی وہ دوان دوان ہو گئی تھی اس کا وجود پہلے ہی خاک کا ڈھیر بنا ہوا تھا اس کی ذات بھی دھجریوہ میں بکھر گئی تھی اس کے غرور کے پرخچے اُلگئے تھے اسے اندازہ نہیں تھا وہ شخص اس پر کرم کرے گا جس پر ہمیشہ وہ ستم کرتیا تھی اس کے باوجود مکتوم شاہ اس بھری محفل میں اس کے سامنے دیوار کی مانند ڈٹ گیا تھا اس کا نکاح قرآن سے ہوگا تم مداخلت مت کرو اب کے بار بڑے چچانے لپکشائی کی تھی اس کا نکاح مجھ سے ہوگا یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اس فیصلے سے آپ لوگوں میں کوئی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا مکتوم کا لہجہ بے لچک تھا اور وہ اپنے مقام پہ اپنے فیصلے پر ڈٹ چکا تھا پے یرسائی بے جان سے بیٹھے اپنی رسو عزت اور اپنی بیٹی کی زندہ لاش پر کھڑے ہو کر رشتے داروں کو دیکھ رہے تھے جن کا کسی کو احساس نہیں تھا بس وہ تو مٹھی بھر بھر مٹی ڈالنے کو تیار تھے اب اس مٹی تلے ان کی اس تیدب جاتی یا بیٹی ان لوگوں کو بھلا کیا فرق پڑتا تھا اور لوگوں کی اسی بے حصی اور اپنی اسی بے بسی پر چک بیٹھے تھے بکل چک یوں جیسے یہاں ان کی بیٹی کا نہیں کسی اور کی بیٹی کا فیصلہ ہو رہا ہو تم جانتے ہو یہ فیصلہ پنچائت نے کیا ہے یا اس لڑکی کو کاری کر دی جائے یا اس کا قرآن سے نکاح کر دی جائے گا اور نکاح کے بعد یہ صرف ایک کمرے میں رہے گی جہاں سے نکلنا بھی اس کے لئے حرام ہوگا چچا فیروز شاہ نے مکتوم کو پہ نچات کے فیصلہ سے آگاہ کرنا چاہا جس سے وہ پہلے ہی باخبر تھا تو پھر آپ اسے کاری کر دیں مکتوم انتہائی سکون سے بولا سب نے چونک کر دیکھا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے خیال میں آپ اسے کاری نہ کرتے ہوئے ریایت کر رہے ہیں اس کا نکاح قرآن سے کر کے اسے زندگی بخش رہے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی ختم کر رہے ہیں قرآن سے نکاح کرنے اور ایک کمرے میں قید کرنے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں پہ کا فیصلہ درست ہے آپ اس کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں چچا سائیں اس کمرے کی قید سے بہتر قبر اور نکاح سے بہتر موت ہوگی اس کے لئے جو آپ زندگی بخش رہے ہیں وہ زندگی نہیں عذاب ہے آپ ایک لاش کمرے میں بند کرنا چاہتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں اس لاش کو قبر میں دفن کر دیں مکتوم یا قدم غصے سے بپہر گیا تھا وہ بچپن سے اس خاندان اور اس قبیلے کی عجیب عجیب اور سمدلانہ اصول دیکھتا آ رہا تھا لیکن آج تک بس نہ چل سکا تھا کہ ان لوگوں کو بے رہم رسم واؤ رواج سے روک لیتا آج جب موقع مل ہی گیا تھا تو مکتوم چکنا رہ سکا تھا اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کا ارادہ رکھتا تھا یہ باتیں ہم بھی جانتے ہیں یہ ہماری بیٹی ہے دشمن نہیں مگر بات اصول ان کی یہ فیصلہ پنچائت نے کیا ہے علیف کا نکاح قرآن سے ہوگا اور اگر میں آپ کی پنچائت کے فیصلے کو نامانم تو مکتوم شاہ سب سے ٹکر لینے پر تلا ہوا تھا تو تمہیں یہ گاؤں یہ گھر یہ قبیلہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہ ہوگا ہمارے فیصلوں سے یا اصولوں سے بغاوت کر کے تم یہاں نہیں رہ سکتے اور نہ ہی اس لڑکی سے شادی کے بعد تمہیں یہاں رہنے دیا جائے گا یہ ہمارا ہی نہیں پنچائت کا بھی فیصلہ ہوگا میرے خلاف آپ کا اور پنچائت کا علیف جو بھی فیصلہ ہوگا مجہ منظور ہوگا مکتوم بے حد سرد آواز میں بولا وہاں موجود تمام افراد کو سنگ ریا انہیں مکتوم شاہ سے اس انتہائی اقدام کی امید نہ تھی وہ تو سمجھ رہے تھے اتنے سنگین فیصلے کو سنن یہ کے بعد وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا لیکن اس کے براکس وہ اپنے ارادے پر قائم تھا اگر آپ نے اس نکاح میں رضا مندی نہ بھی دی تب بھی میں یہ نکاح ضرور کروں گا آپ کے اصولوں کو میں کسی کی زندگی سے کھلنے نہ یہ دنگا مکتوم کے انداز میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا تھا سوچ لو مکتوم شاہ سب رشتوں سے کٹ جاؤ گے بڑے چچا نے اسے سمجھانا چاہا چچا سائیں یہ تو رشتوں سے کٹ جائے گی آپ کو میرا خیال ہے اس کا کیوں نہیں کاف یا میں مرد ہوں اس لیے نہیں چچا سائیں یہ سب میرے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا پیر سائیں آپ کیوں چھپ رہیں اگر یہ آپ سب کی نظروں میں قصور وار ہے تو اسے قتل کر دیجئے کاری کر ڈالیے لیکن میں قرآن سے نکاح لکھنا کس حد یہ اس میں لکھا ہے یہ لیں قرآن اگر اس میں کسی عورت کا نکاح قرآن سے تیپانہ لکھا ہوا ہو تو میں آپ کو نہیں روکنگا آپ کر دیجئے نکاح لیکن اس سے پہلے مجھے اس فرسودہ اور ظالمانہ فیصلے کا کوئی تھوس وجود اور ثبوت دیجئے یہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں یہ مجھے اس بات پر قائل کر لیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا بتائے قاضی صاحب اسلام میں یہ سب جائز ہے اگر ہے تو کونسی حدیث میں لکھا ہوا ہے بتائے نکاح نامہ پر سائن کرنے کے پر ندرہ منٹ بعد مکتوم اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی سے ہمیشہ کے لئے نکال آیا تھا رات اپنے سیاہ پر پوری طرح فیل چکی تھی اور دم تورتی دسمبر کی سردہیں پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی گاڑی کے اندر کی فضا دسمبر کی سردہوں سے بھی زیادہ یخ بستہ محسوس ہو رہی تھی حلانہ کا ہیٹنگ سسٹم آن تھا پھر بھی تھنڈ اتنی تھی ہڈیوں میں اترتی جا رہی تھی دونوں طرف مکمل خاموشی تھی غور کیا جائے تو ایسے عالم میں اموماندال وہ انسانوں کے دل دھڑکتے ہوئے پائے جاتے تھے جن کی فقط چند منٹ پہلے شادی ہوئی ہو لیکن یہاں تو دلوں کی دھڑکنیں بھی سوچوں میں کم اور سپاٹ ہوئی لگ رہی تھی اگلے پندرہ منٹ بعد بارش کی بوندوں نے گاڑی کی سکری نون پر مدہم سا رقص شروع کر دی تھا پہاڑی راستہ تھا اسی لئے راستہ نہموار ہونے کی وجہ سے کافی احتیاط سے ڈرائیونگ کرنا پڑ رہی تھی کئی جگہوں پر گاڑی سلٹ ہوتے ہوتے بچی تھی ایسی صورت حال میں ڈرائیو کرنا بھی ایک خطرنا کام ثابت ہو رہا تھا اس پہاڑی علاقے اور پھر اسلام آباد کی حدود سے باہر نکلتے ہوئے اسے ارہائی تین گھنٹے لگی گئے تھے اور مین روڈ پر گاڑی ڈالتے ہوئے اس نے سی ڈی پلیئر آنگ کر دی تھا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لئے بلوکار کی بھاری آواز سمات سے ٹکرائی تو وہ یک ادم جنگ گیا اس کی حساسیت بے دار ہو گئی تھی یہ گانا اگرچہ اسے بہت پسند تھا لیکن اس وقت وہ یہ گانا ہرگز نہیں سننا چاہتا تھا کیونکہ جب وہ یہ گانا سنتا تھا اسے کسی کے تنزگی سننا پڑتے تھے اور آج جبکہ تنزگی خاموش تھے پھر بھی اس نے گانا بند کر دی تھا اور وہ جو لٹے پٹے مسافر کی طرح خاموش بے بے سین اور تہی داموں بیٹھی تھی اس کو سی ڈی پلیئر بند کرتا دیکھ کر ایک دم سے زبت خو بیٹھی اور اپنے ہاتھ ہوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی اور اس کی ہچکیوں کی آواز سننے کی باوجود وہ بے تاثر سے انداز میں ڈرائیونگ می نون غنم مسروف رہا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اپنی بے بسی پر رو رہی ہے ورنہ اپنی حرکتوں پر نادم وہ ہرگز نہیں تھی اسے روتے ہوئے نجانے کتنی دیر گزر گئی تھی جب اچانک گاڑی کا انجن بند ہو گیا اس نے سر اٹھایا تو گاڑی ایک خوبصورت ریسٹورانک ٹیول پا کے سامنے کھڑی تھی یہ ریسٹورانک دریا جیہلم کے ان کنارے پر موجود تھا گویا وہ جیہلم پورچ چکے تھے آؤ کچھ کھا لیتے ہیں ابھی سفر آدھا باقی ہے اور ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے وہ جیسے کھانا کھانے کی وضاحت دے رہا تھا مجھے بھوک نہیں ہے یہ فقرہ وہ سفر کے دوران پہلی بار سن رہا تھا مجھے بھوک نہیں ہے ورنہ تو اس کی بھوک کا علم یہ ہوتا تھا کہ اسے چھوٹے موٹے دھابے پر گاڑی روک نہ پڑتی تھی اور آج اتنے بہترین ہوتل پر آ کر بھی اسے بھوک نہیں تھی اب کی بار اس کی حالت پر رونا مکتوم شاہ کو آیا تھا کسی نے سچ کہا تھا بادشاہ فقیر ہو جائے تو فقیروں کو بھی اس پر ترس آ جاتا ہے بلکل اسی طرح مکتوم شاہ کو بھی اس پر ترس آیا تھا کیونکہ وہ بھی کسی ملکہ سے کم نہیں تھی مگر بھوک نہیں ہے تو چائے پیلو بارش تیز ہو رہی ہے اس لئے سردی بھی بڑھ جائے گی مکتوم شاہ سچ مچ اس پر ترس کھا رہا تھا ورنہ اس کی منت کرنے کا ارادہ ہرگز نہ تھا بس ہمدردی نبھا رہا تھا ویٹر کو کھانا اوڈر کرنے کے بعد وہ موبائل نکال کر کسی سے بات کرنے لگا تھا بات کرتے کرتے مکتوم کی نظر اس پر پڑی تو تھٹک دیا اس کا سرجو کا ہوا تھا اور انسو کے قطرے شفاف ٹیبل کی سطح پہ ایک نئی بارش برسا رہے تھے جو باہر کی سرد بارش سے بلکل مختلف تھی گرم گرم نمکین سی موبائل بند کر کے مکتوم پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا محترمہ آپ اس وقت ایک ہوتل میں ہیں جو پبلک پلیس ہے آپ کا گھر یا میری گاڑی نہیں ہے جو آپ اپنا شوق پورا کر رہی ہیں بھی زندگی پڑی ہے روتی رہے گا مکتوم کا لہجہ استہزائیہ ہو گیا تھا جس سوہ مزید بلبل آوٹی تھی دیکھو مجا یہ مشکوک مت بناو میں لوگوں کو صفائیہ نہیں دے سکتا مکتوم نے لفظ صفائیہ پر خاص زور دیا تھا اور وہ اس لفظ سے جیسے زمین میں ڈل گئی ادرچہ وہ اس پر چوٹ نہیں کر رہا تھا پھر بھی مکتوم کی بات اس کے دل میں چھپ گئی تھی اور پھر باقی تمام راستے وہ یوں ہی ساکت واؤ سامت رہی تھی لاہور پورج کر وہ جس دھر میں اوہ گھر اس کے کے لیے ایک سر اجنبی تھا ایک چوکیدار تھا جو ان کو دیکھتے ہی چاپ واؤ چوبنت ہو گیا تھا صاحب کھانا لے کر آنگ نہیں کھانا کھا کر آئے ہیں تم جاؤ آرام کرو ایم سوری مجھے خیال ہی نہیں رہا اور تمہیں اوپر چھوڑ دوں مکتوم اسے چھک چاپ کھڑا دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا تھا اور وہ مکتوم کے پیچے سیلیاں چلتی ہے وہی ایک بیڈ روم کے سامنے آریکی تھی مکتوم دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوا اور تمام لائٹ سان کر دیں یہ بیڈ روم میرا ہے اور اس کے علاوہ میں نے کوئی اور کمرہ سیٹ نہیں کیا اور نہ ہی فرنیچر رکھوایا ہے چند دن مجھے دم کو اور تمہیں مجھے کو برداشت کرنا پڑے گا اور ایک ساتھ رہنا پڑے گا اس لئے جتنے دن تم یہاں رہو گی یہ کمرہ تمہارا بھی اتنا ہی ہوگا جتنا میرا مکتوم نے اپنے شاندار سے بیڈ روم کی طرف اشارہ کی علیف تھا جس کی سجاوٹ ہی سے مکین کی نفاست پسند اور رالہ زوق کی ترجمانی ہو رہی تھی اور وہ ہر چیز کو بس چکچاپ دیکھے جا رہی تھی پھر مکتوم تو کپڑے بدلنے چلا گیا لیکن وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی سابقہ سوچوں میں چکرانے لگی مکتوم واپس آیا تو اسے کسی غیر مری نکتے کو گھورتے ہوئے پایا تھا رات آدھی سے زیادہ بیٹ چکی تھی وہ ایک چبھن محسوس کر رہی تھی اور اس چبھن دینے والے کانٹے کو نکالنا چاہتی تھی اسی لئے جب مکتوم سنے کے لئے لیٹا تو اس نے بے حدہ ہستگی کے ساتھ بولنا شروع کیا اگر آپ کے خیال میں میں جھوٹ بول رہی ہوں یا آپ کے دل میں کوئی شک ہے تو آپ ہی سب کی طرح بس آگے ایک لفظ نہ کہنا مکتوم یا قدم سخت لہجے میں بولتا ہوا اس کی سمت پڑھتا تھا میں جانتی ہوں ہر شخص کی سوچ آزاد ہے جہاں انسان نہیں بھی چاہتا چلی جاتی ہے لیکن اس سوچ سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ لیکن میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہت علیف کیونکہ تمہارے موباپ تمہارے بھائیوں تمہارے نیک باکردار باؤصول اور رالہ خاندان کی طرح مجہ تمہاری صفائیوں اور وضاحتوں کی ضرورت نہیں آئندہ کبھی سوچنا بھی مت کہ مکتوم شاہ تم پر شک کرتا ہے یا تم ہی جھوٹا سمجھتا ہے کل جو بھی تھا گزرگاہ تم میری عزت ہو اور مجہ اپنی عزت پر اعتماد ہے یہ علیف اعتماد کبھی متزلزل نہیں ہوگا اس لئے اب تم سو سکتی ہو مکتوم انتہائی دو ٹوک انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا تھا اور وہ خاموش ہو گئی وہ شخص عجیب شخص تھا کبھی غصے اور اجنبیت سے بھرا ہوا اور کبھی اعتماد مان اور اپنایت سے مالا مال اسے ایک بار پھر اپنی حالت زار پر رونا آنے لگا تھا مگر اب کنٹرول کرنا پڑا کی واقع بلکل قریب ہی وہ سوڑا تھا شہزاد پڑھنے کے لئے لاہور جا رہی ہے زرینہ کی اطلاع پر ہمرا یا قدم اچھل پڑی تھی لاہور جی ہاں لاہور کی پنجاب یونیورسٹی کو عزت بخشنے کا ارادہ ہے اور پیر سائنے اجازت بھی دے دی ہے ان کی ساری پابندیاں صرف ہمارے لئے ہیں اپنی بیٹی کے لئے کھلی چھوٹ ہے زرینہ کے لہجے سے جلن اور بدگمانی کی وہ آئی تھی جبکہ ہمرا کو خوشی ہوئی تھی اس میں ان کا کیا قصور ہے پڑھنے کے لئے کوشش ہمیں کرنی چاہیے تھی کولیج کے بعد ہم ہی آرام سے گھر بیٹھ گئے تھی انہوں نے نہیں کہا اگر انہوں نے پابندی آئیت کرنی ہوتی تو کولیج ہی نہ جانے دیتے اور ایک بات تم بھول رہی ہو کہ مومنہ فپو نے بھی ماسٹر یونیورسٹی سے کیا تھا اچھی طرح جانتی ہوں اپنی بہن اور بیٹی کے لئے ہی تو پلیز زرینہ تم کیوں خواہ مخو بات کو بڑھا رہی ہو اگر تم بھی پڑھنا چاہتی ہو تو ابھی بھی وقت ہے جا کر کہہ دو پیر سائن سے وہ تمہیں منانون ہیں کریں گے زرینہ اور ہمرا کی تقرار خاموشی سے سنتی خزینہ رہ نہ سکی اور بلاخر بول ہی پڑی تھی خزینہ زرینہ کی بڑی بہن اور ہمرا کی ہونے والی بھابی تھی اگر انہوں نے منع کر دی وہ جیسے ان کو دیکھانا چاہت یہ تھی کہ پیر سائن صرف اپنی اولاد کا بھلا سوچتے ہیں کسی اور کی انہیں کوئی پروا نہیں اگر انہوں نے منع کر دی تو تم جیتے ہم ہارے یہ کیا بات ہوئی بھلا بلکہ یہ کہو کہ اگر مجہ پڑھنے کی اجازت نہیں ملیتے واو شہزاد بھی لاہور نہیں جائے گی اس نے خزینہ اور ہمرا کو چیلنج کیا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھ کر رہ گئیں ٹھیک ہے ہم شہزاد کو بھی نہیں جانے دیں گے انہوں نے حامی بہر لی ہائے کیا ہو رہا ہے اچانک شہزاد اندر داخل ہوئی تھی جو ہونا چاہیے زرینہ اس کے پاس سے گزر کر باہر چلی گئی تھی اور شہزاد آگے بڑھ کر خزینہ اور ہمرا کے کے قریب بیٹ پر آبی تھی یہ تو بہت اچھی بات ہے میرے ساتھ ہی ایڈمشن لے لیتی شہر زاد کو جان کر خوشی ہوئی تھی یوں شہزاد کا ووٹ بھی زرینہ کے حق میں چلا گیا تھا لیکن ویکن کچھ نہیں جو پڑھنا تھا پڑھ لیا اب آرام سے گھر بیٹھو اب کیا شہزاد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حویلی کی تمام عورتیں دو چشمیہ کر یونیورسٹی چلی جایا گی ارمغان شار کا لہجہ بہت سخت تھا محترم زرینہ کے بڑے بھائی تھے مگر پیر سائی مجھہ اجازت دے چکے ہیں تم نے اجازت مانگی انہوں نے دیدی اب میں منع کر رہا ہوں تو تم کہیں نہیں جاؤ گی بات ختم لیکن لالا جی شہزاد بھی تو پڑھنے کے لیے جا رہی ہے وہ بھی اتنی دور اگر شہزاد خدا نخاستہ مر گئی تو کیا تم بھی مر جاؤ گی ارمغان شار جہنجلہ چکا تھا زرینہ بے بس ہو گئی اور اپنی اسی بے بسی پہ کھولتی ہوئی وہ باہر نکلا لیکن رات کھانے کے وقت پیر سائی نے دوبارہ یہ قصہ چھیڑ دیا تھا کم ارمغان شار تمہیں زرینہ کے آگے پڑھنے پر کیا اعتراض ہے پیر سائی کا ٹہرا ہوا نرم لہجہ زرینہ کے لیے حمایت لے ہوئے تھا خزینہ اور ہمرا نے زرینہ کو بیک وقت دیکھا وہ نظر چرا گئی تھی یہ میری بہن ہے اسے میں جانتا ہوں یہ بہت جذباتی ہے اور جذباتی لوگ دنیا کے اس جنگل میں یا تو آگ لگاتے ہیں یا پھر آگ کی نظر ہو جات یہ ہیں اس لئے میں نہیں چاہتا اسے کوئی نقصان ہو کوئی تکلیف ہو جس کے لئے بہتر یہی ہے کہ یہ گھر میں رہے ارمغان شاہ کے جواز پر سب کو حیرانی ہوئی تھی تو کیا شہزاد جذباتی نہیں ہے زرینہ جھٹ سے بولی تھی رے ارمغان شاہ نے ملامتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا تمہارے جذباتی پن کا یہی ثبوت دیکھ لو کہ تم سے خاموش نہیں بیٹھا جا رہا ارمغان شاہ کی بات سے وہ سٹا گئی تھی جبکہ پیر سائیں اور باقی سبے ساختہ مسکرہ دے تھے میرا خیال ہے کہ زرینہ کو اب اجازت مل ہی جانی چاہیے میرا بی بی نے بھی نرمی سے حمایت کی اور پھر اسے اجازت تو مل گئی لیکن اسلام آباد یونیورسٹی کے لئے اور ویسے بھی لاہور یونیورسٹی کے ایڈیمشن ڈیٹا سین یہ چار روز قبل ختم ہو گئی تھی البتہ فائن آرٹس کے داخلے اوپن ہو چکے تھے لیکن وہ فائن آرٹس میں دلچسپ ہی نہیں رکھتی تھی اپنی ہی زدگلے پڑ گئی تھی مکتوم شاہ کہاں ہو اس وقت وہ اپنی جیب سے چابی نکال کر گاڑی سین ٹارٹ کر رہا تھا جب اچانک ہی پیر سائیں کی کول آ گئی تھی جی میں بس نکل ہی رہا ہوں آپ نے جو کام دے تھے وہ سارے ہو گئے ہیں مکتوم نے اس لے کہ وہ پریشان نہ ہوں فوراں وضاحت دی ارے کاموں کو گولی مارو آتے ہوئے شہزاد کو ہوسٹل سے لیتے آنا اس کے اگزیم ختم ہو گئے ہیں پیر سائیں نے جو کام کہا وہ اسے خاموش کرنے کے لئے کافی تھا ہیلو سن رہے ہونا جی لے آنگا مکتوم نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے کال بند کی تھی اب اسے اسلام آباد کا روح کرنے سے پہلے شہزاد کے ہوسٹل جانا تھا وہ کبھی بھی شہزاد کو لینے کے لئے دل سے رضا مند نہیں ہوتا تھا ہمیشہ مجبوری اور مروض کے مارے جانا پڑتا تھا اور وہ ہمیشہ اسے دیکھ کر ناگ بھون چلا ہوتی تھی اور جہاں موقع ملتا وہاں تنس کے تیر چھوڑنے سے بھی باز نہ آتی تھی مکتوم نے ہوسٹل کے ہاتے میں گاڑی پارک کی اور نیچے اتر کر گہری سنس کھینچی جیسے اپنے آپ کو برداشت کے لئے تیار کر رہا ہو پھر ذرا سین مبھل کر قدم آگے بڑھا دیئے تھے وارڈن اسے جانتی تھی اس لئے ڈروئنگ روم میں لے آئے تھی آپ بیٹھے میں آپ کے لئے چائے اور شہرزاد کو بھیجواتی ہوں شکریہ چائے کی کوئی ضرورت نہیں جلدی نکلنا ہے آپ پلیز شہرزاد کو بلوا دیں وہ یقینہ تیار ہی ہوگی مکتوم نے وارڈن کو خاطر مدارت سے روک دیا تھا ایک دفعہ پیر سائیں یہاں آ چکے تھے اور اس ہوسٹل کی مزید ترقی کے لئے بھاری رقم بھی دیکھر گئے تھے اس حوالے سے وہ کچھ زیادہ ہی مہمان نواز ہو جاتی تھی اور جب سے شہرزاد یہاں آتی سب سے زیادہ آمد مکتوم شاہ کی ہوئی تھی کبھی وہ اسے کیش دینے آتا کبھی اسے لینے آتا کبھی اسے چھوڑنے کے لئے آتا تھا کیونکہ وہ بھی لاہور میں ہی رہتا تھا اور آج کل کانسل آف اسٹیٹس ایس کی تیاریوں میں مصروف تھا اور پیر سائیں اکثر شہرزاد کے کام اس کے زمیں لگا دیتے تھے چند منٹ بعد گروئنگ رون میں محترمہ شہرزاد کی دیکھے نقوش سے مزید صورت دکھائی دی تھی جن میں سے چند نقوش مکتوم شاہ کو دیکھنے کے بعد مزید دیکھے ہو گئے تھے اس نے اس کے قریب آ کر سامان سے بھرا بیگ پٹک دیا تھا باقی سب مر گئے تھے کیا یہ تو جا کر ہی پتا چلے گا بس آپ کے چلنے کی دیر ہے مکتوم سرد پہر سے کہتا اس کا بیگ اٹھا کر نکل آیا تھا اور وہ اس کے جواب میں تلملاتی ہوئی اس کے پیچھے نکلی تھی ایسا شازو نادر ہی ہوتا تھا کہ مکتوم اس کی جلی کٹی باتوں کے جواب میں کچھ کہتا مگر جب کہتا تو آگ لگا دینے کا یہ حد تک کہتا اور وہ گھنٹوں نہیں دنوں اور مہینوں کے حساب سے سلگتی رہتی تھی یہ آدمی کون ہے شہرزاد کے ساتھ ہوا کے دوش پہ کوئی نسوانی آواز راہداری سے نکلتے ہوئے شہرزاد اور مکتوم این شاہ کے کانوں سے تکڑائی تھی شہرزاد تو کہہ رہی تھی ہمارا ملازم ہے لیکن مجھے تو وہ کہیں سے بھی ملازم نہیں لگتا جوابان دوسری آواز نے جو کچھ بیان دیا وہ مکتوم شاہ کے لیے مر جانے کے مترادف تھا اور شاید شہرزاد کے ان تنوں سین یہ وہ مر ہی جاتا اگر اس کے دل میں یہ تنز اور تنے ختم کرنے کی جستجو اور آرزو نہ ہوتی وہ اس وقت بھی ضبط کر گیا تھا ویسے یار پرسنالٹی تو غزب کی ہے اس لئے تو کہتے ہیں خانزادے اور سیدزادے ہوتے بہت خوبصو رتنی اور دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں اور ان کی پہچان ان کی آنکھوں سے ہوتی شٹ اپ جسٹ شٹ اپ تم لوگ اپنی بکواز بند نہیں کر سکتی ہر ایک پر فدا ہونا ہر ایک پر کمنٹس کرنا تم لوگوں پر فرض ہو چکا ہے شہرزاد چلتے چلتے جھٹکے سے پیچھے مری تھی اور اپنے پیچھے آتی اپنی کلاس خلوص سے علچ پڑی تھی وہ بھی اسی ہوسٹل میں رہتی تھی شہرزاد کی ان سے اچھی خاصی ہائے ہیلو تھی لیکن اس وقت اسے وہ دونوں زہر لگ رہی تھی مک تومس شاہ کے قدم بھی ٹھٹک گئے تھے اس نے ذرا کی ذرا گردن مور کے غصے سے بھری شہرزاد اور حیرت سے حکا بکا ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا پھر آگے بڑھ کر اپنی گاڑی نکالنے لگا تھا گاڑی نکالنے کے بعد اسے دس منٹ کا انتظار کرنا پڑا تھا اور جب وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تب بھی بڑھ بڑھا رہی تھی وہ خاموشی سے گاڑی روڈ پر ڈال چکا تھا تقریبہ آدھا سفر تے کرنے کے بعد وہ اٹھا گئی تھی مسٹر ڈرائیور مجہ بھوک لگ رہی ہے براہما ربانی کچھ کھلا دیجئے اس کے انداز میں تنس تھا اب اسلام آباد پہنچ کر ہی کچھ کھانے کو ملے گا یہاں قریب کوئی بھی اچھا ریسٹورانٹ نہیں ہے وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی اس کا دھیان کھانے سے ہٹانے کے لیے سی ڈی پلیر آن کر دی تھا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لئے تو اب سے پہلے کہیں ستاروں میں بس رہی تھی کہیں تجھے زمین پر بولایا گیا ہے میرے لئے مکتوم شاہ کا بہت بسلیدہ گانا گونجنے لگا تھا اور شہرزاد کے تیور بگڑنے لگے تھے میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں میری موجودگی میں یہ غصہ پٹا اور خوش فہم گانا مت لگایا کرو کسی روز سارا ساؤنڈ سسٹم توڑ کر رکھ دوں گا یہ ہونہا اس سے تو بہتر ہے ایف ایم لگا دو وہ نخود سے کہہ رہی تھی اسے اس گانے سے اس لئے چل تھی کہ وہ مکتوم شاہ کو پسند تھا اور وہ گاڑی میں کئی بار سنتا تھا اس نے نہایت شرافت سے سی ڈی پلیئر آف کیا اور ایف ایم سرچ کرنے لگا میں جانتا ہوں کہ تو غیر ہے مگر یوں نہیں کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہو میرے لئے پبلک ڈیمانٹ شو آن ایر تھا اور وہاں بھی وہی گانا شہرزاد کا پارہ ہائی کر رہا تھا وہ لب بھینچ کر باہر دیکھنے لگی مکتوم نے ایف ایم کو بھی خیر بات کہا اور گاڑی ایک ریسٹورانٹ میں پارک کی تھی میں اندر نہیں آنگ گے شہرزاد نے فوراں اطلاع دی مجبورہ مکتوم تھوڑی بات کھانے سے بھری تے رے اٹھائے گی تھا اور پھر جتنی دیر وہ گاڑی میں بیٹھی کھانے میں مصروف رہی وہ باہر کھڑا گاڑی سے ٹیک لگائے سیگریٹ سے دل جلاتا رہا تھا پھر برطن واپس کر کے آیا تو اس کے ہاتھ میں مختلف کوڈ ڈرنگ کٹن چپس چے اکلیٹ اور بسکٹ کے پیک تھے جو آ کر اس نے اسے تھما دیئے گویا ہو اگلے سفر میں لگنے والی بھوک کا انتظام کر کے آیا تھا مجہے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے اور آپ ہر بار اسے لینے کے لیے بھیج دیتے ہیں اتنے لمبے سین فر میں اسے برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے شہرزاد میرا بی بی کے سامنے جہنجلا رہی تھی اور میرا بی بی اس کی باتوں سے جہنجلائی ہوئی تھی مجہے صرف اتنا بتا دو مکتوم کے خلاف تمہارے دماغ میں یہ خناس کس نے بھرا ہے یہ خناس نہیں حقیقت ہے اما سائن ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں پتا نہیں کون ہے کون نہیں آپ لوگوں نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے کیا ثبوت ہے سیوائے ایک عورت کے کہنے کہ وہ خیام شاہ کا بیٹا ہے اور بے کول آپ کے ان کا قتل تو کولیج لائف میں ہو گیا تھا پھر یہ بیٹا کہاں سے اگی اور فرض کریں کسی عورت کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے بھی تو کیا ہم ان تعلقات کو گلے کا ہار بنا لیں بی بی جان ان پر جان چلکت یہ ہے تو یہ ان کی ممتہ کی مجبوری ہے وہ اپنے بیٹے کی اولاد کو تھکرا تو سکتی نہیں چاہے جائز ہو یا ناجائز لیکن ہم تو مجبور نہیں ہیں نہ ہمیں اسے ذرا میرا بی بی کا ہاتھ اٹھا اور بیٹی کے چہرے پر نقش ہو یا تھا اس کی باتیں ان کی برداشت سے باہر ہو گئیں تھی مجہے امید تھی کہ میری بیٹی میری اولاد جو اتنے بھرے پر خاندان میں بھی الگ نظر آتی تھی اس کے سوچ اور خیالات بھی الگ ہنگے لیکن اتنے الگ ہنگے مجہے سین نون کر کراہت آنے لگے گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تف ہے میری تربیت پہ آج تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے انتہائی گھٹیا سوچ ہے تمدھاری لیکن ایک بات یاد رکھو جس طرح تم سیدزادی ہو اسی طرح وہ بھی ایک سیدزے ادا ہے اگر اس کے سیدزادے ہونے پر تمہیں شک ہو سکتا ہے تو یہ شک وہ بھی تم پہ کر سکتا ہے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے تم سیدزادی ہو تمدھارا باپ کون ہے تمدھارا حسب نصب کیا ہے تمہیں بھی تو ایک عورت نے جج سے کب یہ کوئی بھی نہیں جان سکتا نم دیا اور یہ بتایا تھا کہ کلام شاہ تمہارے باپ ہیں اس کے علاوہ کیا ثبوت ہے پھر بھی تم سیدزادی کہلاتی ہو شاید اس لئے کہ یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے ہر انسان کو اس کی ماں سے ہے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کس کی اولاد کس کا خون ہے ورنہ سگا باپ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا یہ میری اولاد ہے اللہ نے اس بھید پر پردہ اپنے اور موں کے بیچ رکھا ہے جسے کبھی کوئی بھی نہیں جان سکتا اس لئے اس بارے میں بولنے سے پہلے زبان سنبھال کر بات کرنا کیونکہ مکتوم شاہ کے ماں پاپ مر چکے ہیں اور مرے ہوئے لوگوں پر تھمت لگانے کی اجازت میں تمہیں کبھی نہیں دے سکتی اور نہ ہی یہ حرکت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے میرا بی بی اپنی بیٹی جی چودہ روشن طبقہ کر چکی تھی وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی جنہوں نے کسی اور کی اولاد کی خاطر اپنی چہیتی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تھا میرا بی بی کی منوائی ہوئی چیزیں دینے کے لیے آتے ہوئے مکتوم شاہ کے قدم کمرے سے باہر ہی تھمی رہ گئے وہ موپ بیٹی کی گفتبو سن کر واپس لوٹایا تھا دل کا ایک کنا میرا بی بی کی اتنی محبت پر مشکور ہو رہا تھا اور دوسرا کنا شہرزاد کی باتوں سے ناسور بن گیا تھا اور یہ سب کچھ تو تب سے ہو رہا تھا جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا سردار سابر شاہ اپنے علاقے اور اپنے قبیلے کے کرتا دھرتا مانے جاتے تھے ان کے حکم سے سردابیہ تک نہ ان کی اولاد کر سکی تھی اور نہ ہی قبیلے کا کوئی فرد کر سکا تھا ان کے چار بیٹے کلام شاہ خیام شاہ بھروز شاہ اور فروز شاہ تھے اور صرف ایک بیٹی تھی مومنہ شاہ کلام شاہ کی دلچسپی اپنے علاقے اپنے لوگوں سے تھی ان کے اپنے قبیلے کے رسم و رواج اور سب اصول بہت یوں کوئی بھی روایات کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکت علیف تھا سب ایک زنجیر کے ساتھ ملتے ہوئے تھے کوئی کسی کے ساتھ سیادتی نہیں کر سکتا تھا لیکن اس کے برعکس خیام شاہ کو ان کاموں میں بلکل دلچسپی نہیں تھی ان کا رجحان اپنی تعلیم کی طرف تھا باپ سے زد کر کے کالیج میں ایڈمشن لیا اور رہنے کے لئے شہر والے بنگلے میں آ گئے انہی دنوں سردار سابر شاہ کے فیصلے پر اور بڑے بھائی کو بات در گزر کرنے کا مشورہ دیا لیکن ان میں سے کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوا تھا تو تم کیا چاہتے ہو بزدل اور بے گیرتوں کی طرح چک کر کے بیٹھ جایا یہ فیصلہ سردار سابر شاہ نے کیا تھا کسی ارے گیرے نے نہیں کلام شاہ بھڑک اٹھے تھے دیکھے لالا سائیں آخر بیٹی کا مملہ ہے اپنی بیٹی اپنے ہاتھوں سے دشمنوں کو سوم دینا اتنا آسان نہیں ہے خون بہا میں دینے کے لئے کسی اور چیز کا بھی تو فیصلہ ہو سکتا ہے وہ اپنے بڑے بھائی کو تحمل سے سممجہ رہے تھے حلانکہ خود بھی پریشان تھے لیکن اپنی پریشانی دبا گئے تھے خیام شاہ ہمیں امید نہیں تھی تم اتنے بزدل ہو گئے ہو کیا تمہاری تعلیم نے تمہیں یہی سکھایا ہے دشمن للکارے جواب بھی نہ دو اور بزدل بن جاؤ کلام شاہ کو اپنے سے چھوٹے بھائی پر تاو آرہا تھا اور خیام شاہ کے چہرے کی رنگت پر ایک سایہ سا لہر گیا تھا پھر بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے تھے لالا سائیں یہ بزدلی نہیں کسی کے ساتھ بھلائی ہے نیکی ہے آپ خود سوچیں اس باپ پر کیا گزر رہی ہوگی جس نے اپنی بیٹی کو لاد پیار اور ناز واؤ نخروں سے پالا ہوگا اور اس کی شادی کے ہزاروں سپن سجا رکھے ہنگے اور اب اس بیٹی کو گیروں کے دشمنوں کے حوالے کرنا بس بس خیام شاہ اپنی کتابی باتیں اپنے پاس رکھو ہمیں درس مت دو شمشاد خان کو سزا بھگت نہیں ہوگی تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہے تو گھر پر رہو اور اگر ہماری پشت خالی کرنی ہے تو شہر چلے جاؤ ہم مر جائے گے تو جنازے میں آ جانا ہمارا تم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے وہ کہہ کے چلے گئے تھے اور خیام شاہ ماوف ہوتے دماغ کے ساتھ خالی خالی نظروں سے دیکھتے رہ گئے تھے شاہ پتر کیا ہوا پریشان کیوں ہے بی بی جان کلام شاہ کو پیر شاہ اور خیام شاہ کو شاہ پتر کہتی تھی بھروس اور فروس کے لئے صرف پتر کا لفظ استعمال ہوتا تھا بی بی جان لالا سائیں کیوں نہیں سمجھتے کہ اولاد کے دن یہ پیاری ہوتی ہے بی بی جان وہ صاحب اولاد بھی ہیں پھر بھی اولاد کے احساس کو ختم کر کے بیٹھے ہیں ارے نہیں میرے شاہ پتر بس اس مسئلہ کو انہالف مسئلہ بنا بٹے ہیں دونوں باپ بیٹا خیر دعا کرو اللہ بہتر حلنون کالے بی بی جان کے نرم ہاتھوں کا لمس ان کے بالوں میں گردش کر رہا تھا وہ ان کے زانوں پر سر رکھے ہوئے تھے بی بی جان کو خیام شاہ سے بہت پیار تھا ان کا کہنا تھا کہ ان کے پانچ بچوں میں سے سب سے زیادہ سابر بچ ہی خیام شاہ کے سوا کوئی نہیں انہوں نے کبھی عام بچوں کی طرح بات بات پر تنگ نہیں کیا تھا نہ ہی کبھی بی جا زدنے منوایت ہی صرف تعلیم کے مملے میں زدتی تھی جو ایک مصبت نتائج رکھنے والی زدتی جس پر کسی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی تھی آپ دالہ کریں کہ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے پتہ نہیں کہ آج میرا دل بہت پریشان ہے خیام شاہ کا دل نجانے کے مندر ہی اندر ڈوبا جا رہا تھا انہیں یہ اپنی شکستہ سی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی لالا جی آپ خبائے مومنہ شاہ اندر داخل ہوئی تو خیام شاہ کو دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی تمہارے آنے سے چند سال پہلے مومنہ کے ماتھے پر پیار کرنے کے بعد ہاتھ پکڑ کر اسے بھی قریب بٹھا لیا بھی بی جان اور مومنہ ہنس پڑی تھی پڑھائی کیسی جا رہی ہے خیام شاہ کو شروع سے معلوم تھا مومنہ کو پڑھنے کا شوق ہے اسی لئے جب اس کا کالیج پیریڈ ختم ہوا تو اس کی وقالت کر کے اس کی یونیورسٹی جانے کا کیس جیت لیا تھا کلام شاہ کو اس پہ بھی اعتراض ہوا تھا لیکن خیام شاہ نے اس شرط پر اجازت دلوا دی مومنہ روزانہ گھر سے یونیورسٹی جایا کرے گی اور باقاعدہ پردہ بھی کرے گی اور مومنہ کے لئے یہ بھی بہت تھا کہ پہلی بار کوئی سیدزادی یونیورسٹی جا ہی تھی اگر کوئی انچ نیچ ہوئی تو ذمہ دار تم ہو گئے اس وقت بھی کلام شاہ نے مومنہ کی ذمہ داری خیام شاہ کے کندوں پر ڈال دی تھی مجہ اپنی بہن پر اعتماد ہے اسی لئے مجہ اس کی ہر ذمہ داری قبول ہے انہوں نے اتمینان سے جواب دیا تھا اور راج مومنہ کو یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے تقریبہ ڈیل سال ہو گیا تھا لیکن اس کی طرف سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی اور خیام شاہ کو بہن پر فخر ہے وطہ تھا اس کا تعلیمی ریکارڈ بھی بہت شاندار تھا اور ویسے بھی دونوں بہن بھائی کو ایک دوسرے سے کافی محبت تھی شاید دونوں کے خیالات ملتے جلتے تھے اس لئے یا پھر دونوں اوپر نیچے پیدا ہونے والے بچے تھے اس لئے آپ کچھ پریشان لگتے ہیں کیا بات ہے بی بی جان اٹھ کر چلی گئیں تو مومنہ نے اپنایت اور فکرمندی سے پوچھا تھا بس تم میرے لئے دعا کرو کہ جس کام کا ذمہ اٹھایا ہے اسے نبہ سکوں اور میرا دل متمین رہے خیاء مین شاہ آج کل بیٹھے بیٹھے سوچوں میں گم ہو جاتے تھے آخر ایسی کیا بات ہے جس نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے ارے پگلی تم کیوں ہلکان ہو رہی وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے ایک بات بتاؤ تمہاری براتنا بلوالی تھا وڑی رونق لگ جائے گی اور ویسے بھی احمد شاہ نے فون کر کر کے میرا دماغ خالی کر رکھا ہے اچانک موڑ میں شرارت بھرتے ہوئے مومنہ کو چھڑنے لگے احمد شاہ مومنہ کے ماندی اتر اور خالہ ذات کزن تھے خیام شاہ سے کافیون ڈرہ سٹینڈنگ اور دوستی بھی تھی مومنہ اپنے بھائی کے موں سے ایسی باتیں سن کر شرن سے سر جھکا گئی تھی شادی کے لئے دل اپنا چاہ رہا ہے تو بات کی واضح کرنی چاہیے یوں گھما فرہ کر دوسروں کی شادیوں کا قصہ چھیل کر کیا فائدہ میرا بی بی کلام شاہ کی زوجہ تھیں لیکن اپنے مزاج کی وجہ سے بہن سے بڑھ کر نظر آتی تھی ارے میرا بھر جائی دل کی بات پکڑ لی کب سے لوگوں کو سمجھانے کے چکر میں کوئی اشارے نہیں سمجھتا خیان شاہ نے شکفتگی کا مظاہرہ کیا اور احتراماً اٹھ کر اپنی جگہ میں بھر جائی کو پیش کی تھی مومنہ فلور کشن پر بیٹھی ہوئی تھی دوسرا فلور کشن کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھ گئے تھے تو پھر بولو کس کو بیار کر لام آئیں میرا بھر جائی نے دلچسپی سے پوچھا تھا جیسا پیس بھروز لالا کو ملا ہے ویسا نہیں چاہیے باقی سب ٹھیک ہے خیان شاہ کے لہجے میں مسکراہت اور شرارت رچی تھی بھروز شاہ اگرچہ خیان شاہ اور مومنہ سے چھوٹے تھے لیکن خاندانی مسائل کے نتیجے میں ہی ان کی شادی پہلے ہو گئی تھی مگر بیوی کے مزاج انگاروں سے کم نہیں تھے تم بے فکر رہو وہ ماسٹر پیس ہی ان کی کوپی نہیں ہے میرا بھر جائی بھی ان کی بات سمجھ کر ہنس پڑی تھی ویسے کیا خیال ہے اپنے لئے سادہ سا ماسوم سا پیس خدرون لوں انہوں نے باتوں باتوں میں بھر جائی اور بہن کا اندیا لینے کے لئے تیر چھوڑا تھا لگتا ہے نظر میں ہے کوئی میرا بھر جائی نے مانی خیز نظروں سے بہور دیکھا تھا ابھی تو میں خود آپ کی نظر میں ہوں لیکن فلحال آپ یہ تو بتایا کہ میرا آئیڈیا ہے کیسا خیان شاہ کو بے چینی ہو رہی تھی آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن اس آئیڈیا پر عمل ذرا مشکل سے ہوگا تمہارے لالا جی اور بابا جان نہیں مانے گے تو آپ کس مرض کی دواہیں لالا جی کو آپ اور بابا جان کو بی بی جان سمجھائیں گی پھر ایک اچھی سی ماسوم دیورانی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا بات ختم خیان شاہ نے بٹہے بٹہے سارے مسئلے حل کیے تھے میرا بھر جائی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مومنہ کو اشارہ کیا تھا وہ بھی مسکرہ دی شاہ سائن آپ کا فون ہے شہر سے ملازمہ کی اطلاع پر خیام شاہ ہٹک گئے تھے اور یوں ہی ننگے پاؤن رنقاف علین کو روندتے کچھ دور اسٹینٹ پر رکھے فون سیٹ کے پاس آگئے کازمی کیسے ہو دوسری طرف اپنے دوست وحید کازمی کی آواز سن کر انہیں اتمنان ہوا تھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں انہوں نے باوجلت فون رکھا اور واپس آ کر شوز پہننے لگے کیا ہوا خیریت تو ہے میں شہر جا رہا ہوں ایک ضروری کامان گئے لیکن گیٹ پہ گاڑی نکالتے ہوئے کلام شاہ سے سامنا ہوا تو رک گئے تھے میں شہر جا رہا ہوں ایک ضروری کام سے ہمیں بھی تم سے یہی امید تھی تم شہر ہی بھاگو گے ان کے انداز میں کٹتھی خیاشار کے چہرے پر غیرت کی سرخی چھلکائی تھی لالا سائی میں آنگ گابے غیرت نہیں ہوں کہ آپ کی پشت خالی کر جاؤں بس مجھے ایک دو دن کی محلت دیجئے مجھے ایک دو کام نمٹانے ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے سر بھی حاضر ہے لیکن ایک بار پھر کہوں گا کہ آپ اور بابا جان اپنے فیصلے پر نظر سانی کر لیں کسی کی بیٹی کی اہمت نہیں یہ نہ ہو کہ پچتانا پڑ جائے وہ کہہ کر چلے گئے تھے اور کلام شاہ جو مستقبل کے پیر سائن تھے حصے سے سر جھٹک دیا تھا جیسے ان کی بات سنینا گئی ہو بچھڑا کچھ سدا سے قرطی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا خیام شاہ کا قتل حویلی میں کہرام مچا گیا تھا جہاں پورے علاقہ میں دیکھا اور افسوس کی چادر تنی تھی وہیں سردار سابر شاہ اور کلام شاہ سکتے کی لپیٹ میں بٹے تھے بی بے یہ جان تقریبہ پاگل ہو چکی تھی مومنہ خیام شاہ کے قتل کی خبر سننے کے بعد ہوش واؤخرت سے بیگانہ ہو چکی تھی اسلام آباد ہسپتال کے آسی یومی بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کے موم سے صرف ایک ہی لفظ سننے کو مل تا تھا میرے لالا جی اور اس کے اس کو پکار دم توڑ جاتی تھی اور باہر کوریڈور میں بیٹھے فیروز شاہ اپنے بھائی کی جمع مرد پہ بیٹھے بیٹھے ماتم کرنے لگتے تھے اپنا سر پیٹ ڈالتے تھے اور کبھی تو بلند آواز سرے واؤ پڑھتے تھے یہی حال بھروز شاہ کا تھا لیکن سب سے اب ترحال تو کلام شاہ کا تھا جس کی پشت خالی نہ کرنے کے لئے وہ سچ مچ دو روز بعد فوراں ہی چلے آئے تھے جب مخالف پارٹی کے ساتھ دوبارہ جرگہ بیٹھا تو خیام شاہ کا یہ پلو کھڑے تھے بے شک وہ تمام باتوں تمام فیصلوں میں خاموش ہی رہے تھے لیکن جب دشمن اچانک حملہ آور ہوا تو پھر پیچھے نہیں ہٹے تھے لالا سائن کلام شاہ کو دھکا شمشاد خان کے بیٹے کی گولی سے بچاتے بچاتے خوب دال اس کی گولی کا نشانہ بن گئے تھے اور پھر دیکھتے دیکھتے آٹھ گولیوں نے خیام شاہ کے وجود کو چھلنی کر کے رکھ دیا خون کی ایک نہر تھی جو کلام شاہ کے قدموں کو چھوٹی ہوئی دور تک پھیل گئی تھی ان کے آدمی مقابلے کے لئے ڈٹ چکے تھے لیکن کلام شاہ فٹی فٹی آنکھوں سے خیام شاہ کو کھڑے قد سے گرتے دیکھ کر فترہ گئے تھے خیام شاہ نے درد کے احساس سے لرستے ہاتھ کو اٹھا کر جیسے کلام شاہ کو بلانے کی کوشش کی تھی جیسے کچ دو چشمی ہے کہنا چاہا ہو لیکن موت اس طرح جس میں سما گئی تھی کہ سارے لفظ دل میں ہی دم توڑ گئے تھے زبان تک آنے کا سفر بہت طویل تھا کلام شاہ شاہ نے جیسے ہی ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا تو موں سے درد کی ایک کراہ نکلی تھی وہ بلند آواز سے روائے تھے اور سردار سابر شاہ بچ جاتی میم یرا بی بی کا لہجہ بہر آیا ہوا تھا وہ شوہر کے شکستہ انداز دیکھ چکی تھی بس میرا بی بی بس ہمیں بے موت مرنا تھا ہم مر گئے قتل اس کا ہوا ہے تو زندہ ہم بھی نہیں ہیں اپنا کلیجہ دفن کر کے آئے ہیں جتنا اس سے چلتے تھے اتنا پیار بھی کرتے تھے آپ کے پیار نے تو اس کی جان لیلی کیسا پیار تھا میرا بی بی کے انسون تواتر سے بہ رہے تھے خیام شاہ کی موت کو پانچ ماہ ہو گئے تھے یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی حویلی میم یا کسی کی موت ہوئی وہ کبھی بھی جان بین کرنے لگتی تھی کبھی مومنہ کی ہچکیاں بند جاتی تھی کبھی بابا جان پاگلوں کی طرح اندر باہر چک کر لگاتے تھے کبھی میرا بی بی سسک اٹھتی تھی اور انہی سسکیوں میں ایک رو زیف فون کی تیز گھنٹی درار ڈالتی حویلی کے درواؤ دیوار ہلا کے رکھ گئی تھی بی بی جان کسی عورت کا فون ہے ملازمہ کارڈیز میرا بی بی کو تھما گئی تھی اور انہوں نے انسوں کو پنچ کر سلام کیا تھا مجھے میرا بھا رجائی سے بات کرنی ہے آواز درد میں لوبی ہوئی اور لہجہ احترم اور اپنایت لے ہوئے تھا میرا بی بی کو حیرت ہوئی یہ اجنبی سی آواز کس کی ہو سکتی ہے ہیلو دوسری طرف سے دوبارہ پکارا گیا تھا جی جی میں سن رہی ہوں نہیں ہی میرا بھر جائی ہوں لیکن آپ کون ہیں وہ چونک کر متوجہ ہوئے تھیں میں خیان شاہ کی بی بی ہوں اور اس وقت ہسپتال میں ہوں پریز مجھے آپ کی ضرورت ہے میں اکیل ہوں میرا بچہ بات کرتے کرتے دوسری طرف کی آواز غنت گئی تھی ادھر میرا بی بی کا دماغ غوم کر رہ گیا تھا خیان شاہ کی بی بی ان کا دماغ جیسے اس جملے کو قبول ہی نہ کر رہا تھا میرا بھر جائی خلا کے لئے میرا یقین کیجئے میری دلیوری کو تھوڑ یہ دیر ہی ہوئی ہے میرے بیٹے کو تنہا مت کیجئے یہ آپ کے خیام کا بیٹا ہے وہ روتے روتے چلائی تھی اور میرا بی بی نے جیسے ہوش میں آتے ہوئے باؤجلت ہسپتال کا نام پوچھا تو فون بند ہو گیا تھا اور وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لپکنی شاہ جی شاہ جی اٹھیں آپ کے لئے ایک خبر ہے انہوں نے اندھیرہ کر کے لیٹے کلام شاہ کو علا کر رکھ دیا تھا میرا بی بی ہمیں کوئی بھی خبر نہ سناؤ چلی جاؤ بند کرو یہ روشنی وہ نہ جانے کاف سین کرب سے گزر رہے تھے کہ میرا بی بی کی تیز آواز پر بپہر گئے تھے شاہ جی شہر سے ایک لڑکی کا فون تھا وہ خیام کی بیوی ہے میرا بی بی نے ان کے سروں پہ حیرتوں کے پہاڑ توڑ دیئے تھے کلام شاہ کی آنکھی فیل فیل گائیں تھیں یہ کیا کہ رہی ہو انہوں نے بی بی کو شانو سے پکڑ کر جہنجوڑ ڈالا تھا ہاں شاہ جی وہ ہسپتال سے بات کر رہی تھی اس کے یہاں پیٹا پیدا ہوا ہے اور اور اسے ہماری ضرورت ہے وہ بلکل اکلی ہے لف ور بیمار بھی میرا بی بی اس ان دیکھی لڑکی کے لیے بے قرار ہوئی جا رہی تھی یہ ہو سکتا ہے شاہ جی اس نے یقینا ہم کو بتائے بغیر شادی کی ہوگی اور ہم سب سے ڈرتے ہوئے بتایا نہیں ہوگا میرا بی بی نے جیسے آج بھا یہ خیام شاہ کے دل کی بات پکڑ لی تھی یہ بات کلام شاہ کے دل کو بھی لگی تھی اور تیزی سے جوتے پہنتے ہوئے باہر نکل گئے بابا جان اور بی بی جان کو آگاہ کیا وہ بھی بے قرار ہو گئے تھے بقول میرا بی بی کے وہ لڑکی ہسپتال میں تھی اور ڈیلیوری سے فارغ ہوئی تھی اسی لیے اس کو کسی عورت کی ضرورت تھی جس کے پیش نظر انہوں نے میرا بی بی کو ہی ساتھ چلنے کا کہا اور بی بی جانس خود تیار ہو گئی تھی تھوڑی دیر بعد تین گا لیوں پر مشتمل یہ قافلہ شہر کے لیے روانہ ہو چکا تھا آج خیام کی موت کے پانچ ماہ بعد ان کے جسموں میں زندگی دیکھنے کو ملی تھی ہر کوئی اپنی جگہ پر متجس اور بے تابسہ تھا اور مومنہ حویلی میں اکیلی چکراتی پہ ہر رہی تھی اس نے بھی جانا تھا مگر بھروس شاہ منہ کر گئے تھے وہ خود کافی کمزور تھی تین چار ماہ بستر پر گزرے تھے اور آج زندگی کا محور میں آپ بی بی کی دی ہوئی خبر بن گئی تھی البتہ چھوٹی بھر جائی نظرت کا کوہ یہ جو شواؤ خروش دیکھنے میں نہیں آیا تھا الٹا ہو تنزیہ نظر سب پر ڈال کر کمرے میں چلی گئی تھی اب پتہ نہیں اپنے پچتاوے مٹانے کے لیے کس کس پر فدہ ہوں گے بیچارے ان کی بڑھ بڑاہٹ کوئی سن لیتا تو یقیناً فساد بھی لام جاتا لیکن اس وقت فائدہ یہ تھا کہ اس پاس کوئی بھی نہیں تھا انہوں نے بیٹ پر سوئے ارمغان کو اٹھا کر کارٹ میں لٹا دیا تھا اور خود سکن سے آرام کی غرص سے لیٹ گئے تھی حویلی میں مکمل سنناٹا تھا واپسی پر ثقاف یہ قدم تھکے تھکے تھے لیکن یہ تھکن اتنی بوجل کرنے والی بھی نہیں تھی کہ وہ بلکل تھکھار کر بیٹھ جاتے وہ آ آج پانچویں دن واپس آئے تھے خیام شاہ کی بیوی کی آخری رسومات ادا کرنے میں انہیں کچھ وقت تو لگنا تھا لیکن اس کے بعد ان کی توجہ کا مرکز خیام شاہ کا بیٹا مکتوم شاہ تھا بقول اس کی ماں کے یہ نام خیام نے ہی سوچ رکھا تھا اور مکتوم شاہ کو اپنی اہوش میں سمیٹے جب کلام شاہ حویلی میں داخل ہوئے تو کلیجہ جیسے کٹ گیا تھا وہ بری طرح رو پڑے تھے اس بیٹے کے لیے اس نے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا ہوگا پتہ نہیں اس کے استقبال کے لیے کیا کیا جشن منانے کے ارادے ہوں گے خیام شاہ مجھے بتاؤ تمہارے دل میں کیا تھا خیام شین آہ تم اپنے بیٹے کا کس طرح استقبال کرنا چاہتے تھے آج بتاؤ خیام شاہ میں کون سا جشن مناؤں وہ نرم کمبل میں لپتے بچے کو گوہوں میں اٹھا کر روتے روتے چیخ اٹھے تھے اور حویلی میں موجود تمام ملازم جمع ہو گئے تھے ہے وہ کبھی اس بچے کو والیہانہ پیار کرنے لگتے کبھی طرف طرف کر رو دیتے تھے اور ان کی اس حالت پر ہر آنکھش کے بار ہو جاتی تھی اور پھر مکتوم شاہ کی پیدائش کے ساتھوے دن حویلی میں ہی نہیں پورے خاندان قبیلے میں غطیقے کا شاندار جشن ہوا تھا انہوں نے کئی شہروں سے اپنے مہمان بلوائے تھے اور سب کو بتایا تھا مکتوم شاہ خیام شاہ کا بیٹا ہے اس نے شہر میں شادی کی ہوئی تھی حویلی والوں کو بھی بتا رکھا تھا بس قبیلے کی رسم واہو رواج کی وجہ سے بتا نہیں پائے تھے لیکن اب یہ خبر اور حالات ایسے تھے کہ وہ چھپا نہیں سکتے تھے اور اب انہیں قبیلے کی رسم واہو رواج کے خاطر اپنے جگر گوشہ کو نظر انداز تو نہیں کرنا تھا پھر سب کے سامنے خیئے یام شاہ کی دستار اس کے بیٹے کے سر سجادی گئی تھی کہتے ہیں جب کوئی اپنا بہت عزیز بہت پیارا بچھڑ جائے تو انسان اپنے جینے کے جواز اپنے زندہ رہنے کے بیمانی ہی صحیح لیکن بہانے جھوندنے لگتا ہے تاکہ کبھی وہ بچھڑنے والا ملے تو ان سے جینے کا جواز ان کی زندگی کا سطفار نہ مانے گئے اور مانے گئے تو وہ جھٹ سے بتایا کہ تیری یاد تھی کچھ نشانیاں تھی کچھ وادے تھے کچھ زمہ داریاں تھی جن کو نبھانے کے لیے جینا پڑا میم جب بوری تھی سمجھا کرو جس طرح تمہیں بچھڑنے کی مجبوری تھی اسی طرح ہمیں زندہ رہنے کی مجبوری تھی مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور مروت انسان ہمیشہ رشتوں سے نبھاتا ہے اپنے گہرے اور عزیز رشتوں سے اور رشتہ نبھانا آسان بھی نہیں ہوتا پیرسائی نے بھی یہی کچھ کرنا سیکھ لیا تھا مکتوم شاہین کی زندگی کا جواز بن گیا تھا یادیں نشانیاں کچھ وادے اور کچھ زمہ داریاں خیام شاہ چھوڑ گیا تھا جس طرح وہ بچھڑنے پر مجبور ہوا تھا اسی طرح وہ جینے پر مجبور ہو گئے تھے اور ابھی تک اس مجبوری میں پوشیدہ مروت بھی نبھا رہے تھے اپنے آس پاس بکھڑے دھیروں رشتوں سے اس حویلی کے درواؤ دیوار سے اس قبیلے اور اس کے مسائل سے اپنے دلاؤ دماغ کی شکستگی سے اور اپنی زندگی سے کیونکہ خیام شاہ کی موت نے سردار سابر شاہ کو اندر سے توڑ پھول کر رکھ دیا تھا وہ اندر سے مردہ خوکلے ہو گئے تھے اور تب تو وہ اور بھی لگے گئے تھے جب انہیں پتا چلا کہ خیام اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کے بعد اسے گھر نالا سکا ان کے ڈر کی وجہ سے اپنی ناجانے کتنی خواہشوں کو دل میں دبائے دنیا چھوڑ گیا تھا اور یہی عذیتناک احساس ہوتے ہی ان کی زندگی کے ساتھ دلچسپی ختم ہوتی گئی تھی تھی کہ ایک سال بعد وہ بھی دارفانی سے کوچ کر گئے تھے اور پھر سب کچھ کلام شاہ پیرسائیں کے کندوں پر ران پڑا تھا اور وہ مروت مجبوریاں زمہ داریاں رشتے نبھاتے چلے گئے تھے آج چار پانچ روز بعد سورج کا روخ روشن نظر آیا تھا اور لوگ اس کی دیگ کے لیے اس قدر ترسے ہوئے تھے گرم کمبلوں اور ہیٹر کو چھوڑ چھاڑ کے بہت والیہانہ انداز میں باہر نکلے تھے اور سورج کا دیدار کرتے ہی جسم میں تمانیت کا احساس اتر دیا تھے ہاں اور اس احساس کو مزید اپنے اندر اتارنے کے لیے وہ لون کے بیچ بیچ کرسی ڈال کے دونوں پانگوں پر چڑھا کر بیٹھ گئی تھی اگر چابادلوں کے سفید سفید ٹکڑے ابھی بھی کہیں کہیں دکھائی دے رہے تھے لیکن اس وقت جگر جگر کرتے سورج کے قریب جانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اسی لیے وہ بھی جم کے بیٹھ گئی تھی اور دو تین گہنٹوں تک اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا سردی کے بہت سے چور دیکھے ہوں گے لیکن تم سا چور آج تک نہیں دی ہاں ارمغان شاہ دوب کی سمت چہرہ کر کے بیٹھے دیکھ کر قریب ہی تھا تو آپ کس چور کو انعام نہیں دینے گئے جو سب چوروں سے بڑا چور ہے اس کے چہرے پر مسکراہت اترا تھی دیں گے ضرور دیں گے لیکن اس وقت جب یہ چے ور کسی روز بارش میں نہائے گا یا دہند میں صبح سوئرہ حویلی کی چھت پر دس دوڑے لگائے گا یا کفر یا کفر ہاں یاد آیا جب وہ تین بار نہائے گا اور کفر زکام اور چینکم سے مالا مال ہو کر ہم سے انعام مان گئے گا ایسے کیسے دوب میں بیٹھے چور کو انعام تھما دیں کیا وہ ارمغان شاہ کی شرائط پر چی خوٹی تھی اور جوابان وہ کہکہ لگا کر ہنس دیا تھا ظاہر ہے انعام پانے کے لئے لوگ ریس میں حصہ لیتے ہیں ترقی میں حصہ لیتے ہیں تم بھی یہی سمجھ لینا کہ بس بس میں بازہ آپ کے انعام سے گویا انعام پانے کے لئے میں اپنے آپ کو مار ڈالوں کیا بات ہے وہ شہانہ سے انداز میں بولی اور ارمغان شاہ بھی بھی ہنس رہا تھا ایسا کیا کہہ دیا شہرزاد نے جو آپ کی ہنسی نہیں روک رہی خزینہ اس ہفتے کے تمام میگزین ڈیلی نیوز پیپر اور مارٹوں سے بھری ٹوکری اٹھائے قریب آگئے تھی وہ ارمغان سے چھوٹی تھی البتہ حسان شاہ سوبان شاہ اور زرینہ اس سے چھوٹے تھے مجھ سے کیا پوچھتی ہو شہرزاد سے ہی پوچھ لوگ کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ بارش بھی ہوگی اس میں نہاؤں گی ارمغان شاہ خزینہ سے میگزین لے کر اپنی مسکراہت چھوپا رہا تھا اور جب میں مر جاؤں گی تو آپ لوگ نعرہ لگائیں گے شہرزاد زندہ بعد وہ جل کے بولی تھی اب کی بار خزینہ کھل کھلانا شروع ہو گئی تھی رفتہ رفتہ حویلی کے بہت سے افراد لون میں جلوا گر ہونے لگے تھے اور اچھی خاصی رونق لگ گئی تھی ارمغان بیٹا مکتوم تمہارا ساتھ گیا تھا کہاں ہے میرا بی بی نے اندر سے آتے ہی اس اطفار کیا تھا اس علیف سطف سار میں تشویش تھی شہرزاد ان کی آمد اور پھر ان کی بات سن کر سنجیدہ ہو گئی تھی دو تین روز پہلے اسی مکتوم کی وجہ سے دونوں موپیٹی میں بدمزگی ہو گئی تھی اور اس کی میں نے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اسے لانت ملامت بھی کی تھی اور ابھی تک اس بدمزگی کے بعد ان میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی میں پی بی نے اس سے سلسلہ کلام ترک کیا ہوا تھا چچا سائن کے کسی کام سے اسلام آباد گیا ہوا ہے شام تک آ جائے گا آپ اینہ ہمارے ساتھ بیٹھئے ارمغان شاہ کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا نہیں بیٹھو تم لوگ میں فارغ نہیں ہوں وہ اس کا کندہہ تحبک کر اندر کی طرف مل گئیں ٹائی میران اس ویری ویری نائس ویمین ارمغان نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے رشکامس اور عقیدت بھرے لہجے میں کہا تھا اور کٹے ہوئے سنتروں پہ چاٹ مسالہ ڈال کر کھانے میں مصروف ہوگی علیف زرینہ اور ندرت بیگم نے کوفت سے ارمغان کی بات سنی اور نخود سے سر جھٹک دیا تھا شام نے اپنے چہرے پہ سیاہ رات کا نقاب چڑھانا شروع کر دی تھا سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے ایک وہ تھا جو ابھی تک نون ہیں آیا تھا اور میرا بی بی اندر ہی اندر تلملا رہی تھی چچا سائن فیروز شاہ نے یہ جاننے کے باوجود وہ دو دن سے بخار میں مقتلہ ہے پھر بھی اسے کام سے بھیج دیا تھا وہ یہ کام کسی اور سے بھی کروا سکتے تھے میرا بی بی کھانا لگ چکا ہے تھنڈا بھی وہ چکا ہے میں آپ کی بڑا پے میں بیٹھے بیٹھے کھو جانے کی عادت سے حیران ہوں ہاناں کے یہ کام جوانی میں اچھے لگتے ہیں پیر سائن نے نرمی سے بیوی کو متوجہ کیا تھا وہ دال ستر خونون پر بیٹھی تھی لیکن دھیان نہ جانے کہاں پہنچا ہوا تھا میں مقتم کا انتظار کر رہی تھی اس کی طبیعت بھی خراب تھی اور ابھی تک نہیں آیا باہر بہت تھنڈ ہو رہی ہے آپ فون کر کے اس کا پتہ کیجئے تم نے پے لیکن نہیں بتایا ہم تو سمجھ رہے تھے اپنے کمرے میں ہے شاید وہ بھی ہاتھ کھینچ چکے تھے اور ملازمہ کو فون لانے کا اشارہ کیا تھا السلام علیکم اس نے ڈروئنگ روم میں قدم رکھتے ہی سلام کیا تھا اور میرا بی بی تیزی سے قریب آئے تھیں شہرزاد نے کوئی بھی محبت بھرا جذباتی نظارہ دیکھنے سے قبل چہرہ چکا لیا تھا آؤ بیٹا آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ ہم تمہیں ہی کال کرنے والے تھے پیر سائن نے اپنے برابر والی کرسی کا یہ سمت اشارہ کیا تھا وہ ہمیشہ اسے اپنے برابر میں بٹھٹے تھے اور ایک مددت انہوں نے مکتوم کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا شاید اسی لئے ان کے اپنے بچوں کو بھی یہ شوق یہ آزو ہو گئے تھی کہ وہ انہیں بھی میم کہ تو ان کی طرح کھانا کھلایا مگر انہوں آج تک اپنے بچوں کا شوق پورا نہیں کیا تھا ابھی بھوک نہیں ہے میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ کھانا کھائے سوری میری وجہ سے آپ چلتے ہوئے سیلیوں تک آئے تھیں اور وہ سیلیوں پر قدم رکھتے رکھتے رکھ گیا تھا گردن مول کر دیکھا تو ان کے چہرے پر پہ رہشانی کے سوا صرف اور صرف ممتہ نظرہ تھی تائی امی آپ میرے لئے اتنا پریشان کیوں ہوتی ہیں کیا حاصل میری فکر سے آپ کو تو اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے توقیر شاہ عبیر شاہ شہرزاد سب کو آپ کی توجہ چاہیے میرے لئے تو دو رہے رشتے بھی بناتے ہو ایک طرف تائی ایک طرف ماں بھی کہتے ہو پھر پوچھتے ہو پریشان کیوں ہوتی ہوں اور تیری فکر سے کیا حاصل ہوتا ہے یہ تو ایک ماں کا دل ہی بتا سکتا ہے اپنے بچے کے لئے لف سے فکر کر کے کیا ملتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے تم بھلا کیا جانوں گے ان کا لہجہ بھی گیا تھا مکتوم نے بے چین سا ہو کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا تائی ماں آئیم سوری میں آپ کو اداس نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اپنے آپ کو پریشان بھی تو نہیں دیکھ سکتا لیکن تائی ماں سب کی طرف سے میرا وجود مکمل نہیں ہوگا میرا وجود اسی روز مکمل ہوگا جب میرے ماں باپ کا رشتہ واضح ہوگا جب میری ماں کے دامن سے گلیز دھبا دلے گا جب میم کتوم شاہ کو مکتوم شاہ کہلانے میں جھجک نہیں ہوگی وہ دکھ سے کرتا ان کا ہاتھ چھوڑ کر سیلیاں چڑ گیا تھا اس کی انکھوں میں اتری سرخی اور چہرے پہ ٹھیلی عذیت کے ایکس میرا بی بی کو بیکل کر گئے تھے ان کی ذات کو حویلی والوں نے آدھورہ کر کے رکھ دیا تھا کسی نے اسے بہت زیادہ پیار دیا تھا کسی نے صرف تنظوہ وفقارت کے کچھ نہ دیا تھا اور یوں اس کا ذہن دو حصوں میں بٹھ گیا تھا ایک وہ جوان سب رشتوں کو اپنا سمجھتا تھا اور ایک وہ جو اتنے رشتوں کے باوجود اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس کرتا تھا کبھی وہ بہت مضبوط ہو جاتا تھا ناقابل تسخیر چٹان کی مانند اور کبھی اتنا کمزور ہوتا کوئی بھی اس کی ذات کی انچی دیوار کوزے مین بوز کرنا چاہتا تو پل میں کر سکتا تھا اور یہ کام سب سے زیادہ اور اچھے طریقے سے شہرزاد کرتی تھی اور وہ اپنے ضبط کو قفل لگائے بے بسی کلبادہ اور اپنی ذات کا مسمار ہونا خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا در واضح پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا تو بی بی جان کو اپنا منتظر پایا تھا جی بی بی جان آپ نے مجہ بلایا تھا ادھر آؤ ہمارے پاس بیٹھو انہوں نے بیٹھ پر اس کے لئے جگہ بنائی اور اسے بیٹھنے کا کہا وہ متوازن قدم اٹھاتا ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بی بی جان نے اس کا ہاتھ اپنے نرم نرم بولے حد ہمیں لے کر تحبتنا شروع کر دی اب کیا کچھ پڑھنا باقی رہ گیا ہے کتنی ڈگریان لے گا میرا شاہ پتر وہ بچوں کی طرح بچکارتے ہوئے پوچھ رہی تھی اس سال کونسل آف اسٹیٹس ریس میں کامیاب ہوا جاؤں تو پر ایکٹیکل لائف میں آ جاؤں گا اور کسی بہترین جوگ کو ترجیح دوں گا آخر کب تک یوں جیا جا سکتا ہے کیوں کیا ہوا ہے کچھ نہیں مجہ بھلا کیا ہوگا وہ اپنے آپ پر ہنسا تھا پھر نوکری کی کیا ضرورت ہے بی بی جان نوکری کی ہی تو ضرورت ہے تو یہ باپ دادا کی جائداد کس کے کام آئے گی باپ دادا میرے کام نہیں آئے تو ان کی جائداد لے کر کیا کروں گا اس کے لام فض لفظ میں شکایتیں تھیں شکوے تھے بی بی جان دیکھ کے رہ گئیں اچھا چھوڑ ان باتوں کو تو یہ بتا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے بی بی جان جہنجلہ کر سر جھٹکا اور اپنے مطلب کی بات پر آگئیں تھیں انداز میں تھوڑا اشتیاق اور تجسس تھا کیوں اسے تھوڑا تاج جب ہوا تھا تیری شادی کرنا چاہتی ہم تیرے پیر سائن بھی یہی کہہ رہے تھے لیکن بی بی جان ابھی تو میں سوچ بھی نہیں سکتا دیکھ شاہ پتر توقیر تجھ سے بڑا ہے اور پیر شاہ اس کی شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے توقیر اور تیری شادی کی خوشی اکٹھی ہو جائے کلام شاہ اور خیام شاہ پیٹ تھا جو کہ ہمیشہ ہی رہتا تھا ایم سوری میں ابھی شادی کے لئے تیار نہیں ہوں دیکھ پتر اگر حویلی میں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو ویسے بھی خزینہ تو پہلے ہی تلال کی مند ہے اور شہرزاد کے لئے بھروس اور نون درد کہہ رہے تھے ارمغان خیر سے تجھ سے بھی بڑا ہے اور زرینہ ہمرا نویرہ امانہ جو بھی پسند ہے ابھی بتا دو تاکہ تیری بات بھی پکی کردوں کا مزکم نشانی تو ہو جائے تیری بی بی جان آپ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی کیا کوئی شہر کی لڑکی پسند ہے بی بی جان سے ذرا محتاط سے انداز میں پوچھا تھا اور مقتون شاہن کی اتنی اپنایت اور معصومیت پر نرم ہو گیا تھا شہری لڑکیوں اور دیہاتی لڑکیوں میں کو افرق نہیں ہوتا فرق تو بس ہماری سوچ میں ہوتا ہے کسی کو کم تر اور کسی کو بر تر بنا دیتے ہیں لیکن میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کچھ سوچ رکھا ہے بس ابھی شادی کا ارادہ نہیں ہے ابھی میں آدورہ نامکمل ہوں میری ذات ادوری ہے کچھ حصے بکھرے ہوئے ہیں وہ سمیٹ لینے دیجئے پھر یہ کام بھی کر لیں گے اس کا لہجہ ٹہرہ ٹہرہ سا سرد منجمیت جیل سا لگنے لگا تھا بی بی جان خاک بھی نہ سمجھی تھی پھر پیر شار کو کیا کہن ان سے کہیں میں ابھی شادی نہیں چاہتا ہوں آپ توقیر لالا کی شادی کی تیاری کریں وہ کہہ کر اٹھ گیا تھا اور بی بی جان مزہمل سی ہوگا تھی وہ ان کی خوشی کو ختم کر گیا تھا پھر بعد میں پیر سائن نے خود اس سے بات کی لیکن اس نے تب بھی انکار میں جواب دیا تھا اور پیر سائن تو اس کی خوشی اس کی رضا چاہتے تھے جب وہ اس بات کے لئے خوش اور راضی نہیں تھا تو زور زبردستی کا ہو سوچ بھی نہیں سکتے تھے چنانچہ توقیر شاہ اور تلال شاہ کی شادی کے ہنگامے جا اٹھے حویلی میں مدت بعد شادی کا ہنگامہ جا گا تھا سبھی لوگوں کا جو شوہ و خروش دیکھنے قابل تھا اس حویلی میں آخری شادی مومنہ کی ہوئی تھی اور شادی کے فورابے ادو اپنے شوہر احمد شاہ کے ساتھ انگلینڈ جا بسی تھی اور اتنے ایسے میں صرف دو مرتبہ پاکستان آئے تھیں وہ بھی صرف مکتوم سے ملنے کے لیے انہیں اپنے عزیز ترین بھائی کا بیٹا اپنے بھائی سے بھی زیادہ عزیز تھا علیف ہفتے میں کئی بار فون کر کے اس کی خریت معلوم کرتی رہتی تھی احمد شاہ اور ان کے بچوں کو بھی مکتوم سے بہت لگاؤ تھا اور وہ اتنی چاہتوں پیش آدموں خاموش سرہ جاتا تھا اور تو وہ لوگ پوری فیملی سمیت پا قصتان آ رہے تھے آخر شادیوں میں شرکت جو کرنا تھی اے ادھر آؤ وہ دو تین سی لینت کر چکا تھا جب حاکمانہ انداز اور تختیر امیز لہجے میں پکارا گیا تھا وہ بنا مرے ہی آواز کے مالک کو پچان سکتا تھا وہ تین سی کنر اس نے نجانے کیا سوچا پھر پلٹ کر کسی ریایہ کی طرح اس کی خدمت میں پیش ہو گیا تھا وہ صوفے پر بیٹھی تھی لاہور کب جا رہے ہو اس کے استفسار پر مکتوم شاہ نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا کیونکہ اس کے استفسار پر حیرت ہوئی تھی میں تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتی نہ ہی تمہاری شکل دیکھنے کا شوق ہے کوئی اور کام تھا اس کی استفہامیہ اور استنجابی نظریں دیکھ کر وہ نہ خود سے بولی تھی فرائیڈے کو جاؤں گا جواب مختصر تھا گاڑی کی چابی کہاں ہے میری جیب میں وہ کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھا لاہو مجہ دو انفیکٹ شادی کی شاپنگ کرنے کے لئے ہمیں روز اسلام آباد جانا پڑتا ہے سب مرد حضرات صبح صبح اپنی اپنی گاڑی لے کر نکل جاتے ہیں بادمین یہ پریشانی ہوتی ہے حولی والی گاڑیاں بھی بابا سائن نے اپنے شہر سے آنے والے دوستوں کو دے رکھی ہیں اس نے بڑی شرافت اور سعادت مندی سے چابی دے دی تھی فرائیڈے کو تمہیں تمہاری گاڑی مل جائے گی وہ شان بینی عزی سے کہتی اسے جانے کا اشارہ بھی کر چکی تھی اس نے جانے سے پہلے ایک نظر اس لڑکی کو بغور دیکھا جو اس کی ہی نہیں اس کے ماں پاپ کی ذات کے بھی پرخچے اڑا کر رکھ دیتی تھی اور اس لڑکی نے مکتوم کے دل کا کوئی کونہ ایسا نہیں چھوڑا تھا جہاں اس کے لفظوں کے نشتر نہ لگے ہم اس کے دل کے کونے کونے سے لہو رسطا تھا اور اس لہو سے اس کی آنکھیں اس قدر سرخ ہوئی تھی کہ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا آج تک مکتوم شاہکینی ند پوری نہیں ہوئی تھی وہ کبھی سو ہی نہیں سکا تھا اس کی آنکھیں جلتی تھیں ابھی بھی جل رہی تھیں وہ شہرزاد کا پر غرور سرابہ نگاہوں سے بسم کر دینا چاہتا تھا لیکن وہ بخبر بیٹھی اس کی گاڑی کی چابی گماتی ٹیلی ویشن دیکھنے میں مسروف تھی باہر خواتین کی آوازوں کا شور اٹھا تو تو اندازہ ہو گیا کہ وہ شاپنگ کر کے اینہیں مکتوم تیزی سے لاؤنج کی غدود سے نکل گیا تھا اب یہاں دھماچوں مکڑی مچنے والی تھی کپڑے اور زیورات بکھرنے والے تھے دریہ اٹک کے پل سے گزرتے ہوئے شہرزاد نے سب سے پہلے وہ سی ڈی ڈسک باہر کن کی جس میں مکتوم شاہ کا فیورٹ گانا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے تھا پھر اس کا لائٹر اٹھا لیا بے حد سیاہ ہی رنگ کا بہت نفیس اور سادہ لائٹر بھی اکثر اس کی مٹھی میں نظر آتا تھا اس نے وہ بھی پانی کی وسیعہ ہوش کے حوالے کر دیا تھا رفتہ رفتہ وہ اپنی نادوار اشیاء کو باہر اچھالتی گئی تھی اور ڈرائیو کرنے والا اس کاماموزاد کامران اسے روپتا رہ گیا تھا شہرزاد نے بطور خاص دوسرے گاؤں سے صرف ڈرائیور بنا کر بلایا تھا کیونکہ حویلی والے سب مصروف تھے اور وہ چاہتی تھی کہ کوئی صبح سے شام تک اس کا ساتھ دے سکے تاکہ وہ سکون سے شاپن کر سکے یہ کیا کر رہی وہ کسی کی پرسنل چیزیں یوں ضائع کرنا سراسر بدتمیزی ہے کامران کو برا لگا تھا اس وقت یہ گاڑی میری ہے اور اس میں میری پسند کی اشیاء رکھی جا سکتی ہے میں جسے چاہوں اٹھا کر باہر پھیک سکتی ہوں تمہیں بھی وہ تنگ کر بولی کامران اس سے دو تین ماہ چھوٹا تھا اسی لیے بہ آسانی روپ جمع لیتی تھی مجھے پتا نہیں تھا تم کسی سازش کے تحت مجھے یہاں پلہ رہی ہو ورنہ میں اپنی گاڑی بھی لا سکتا تھا خیر سازش تو میں نے کوئی نہیں کی بس بجارو وغیرہ میں سفر کرنے کی عادی ہیں اس لیے کار کا سفر عجیب لگتا ہے اس لیے تمدھاری کار کو عزاز نہیں بخش سکی وہ بات ہی اتنے تفاخر و گرور سے کرتی کہ سامنے والا جلس کر رہ جاتا جیسا عزاز تم مکتوم شاہ کی گاڑی کو بخش رہی ہو میں باز آیا ایسے عزاز سے اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے اور وہ یکدم کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی ارے نہیں تم تو میرے پیارے اچھے سے کزن ہو تمہاری گاڑی کو نقصان پہنچانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی اس نے اپنا آیت کا اظہار کیا تو کیا مکتوم شاہ تمہارے کزن نہیں ہیں جو ایسا دشمنوں والا سلوک کرتی ہو کامران کا سوال اسے یکدم کافت میں مبتلا کر گیا تھا مکتوم شاہ میرا کزن نہیں ہے یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو لہجہ انتہائی سخت ہو چکا تھا پھر تم اسے مکتوم کیوں کہتی ہو کامران کے دوسرے سوال پر چنک گئی تھی وہ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا نکتہ بڑا ہم تھا بڑے غور کا تھا وہ پانچ دن کا تھا جب ہماری حویلی میں آیا تھا اور آج پچیس سال ہو گئے ہیں ہماری حویلی میں رہتے ہوئے ان پچیس سالوں میں ہم نے صرف اور صرف اسے دیا ہے یوں سمجھ لو خیرات دار یہ ہے اور اس خیرات میں یہ شاہ بھی شامل ہے ورنہ خود اس کا کوئی حسب نصب نہیں کوئی نام واو نشان نہیں ہے وہ ایک بے بنیاد بے وجود انسان ہے کیونکہ انسان کا وجود اس کے مہ پاپ سے ہوتا ہے اور مہ پاپ کی اسے خب رہی نہیں ہے اس کا لہجہ انتہائی تختیر لے ہوئے تھا لیکن تمہارے بابا سائن میرے بابا اندہ ہیں بھائی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں ذات پاک چال جھال جانچ پر اکھ سب بھول گئے ہیں اور ان کی ہی دیوانگی تھی ایک عورت کی ایموشنل بلیک میلنگ پر نہ جانے کس کی اولاد کو گھر اٹھا کر لے آئے اور وہ عورت اپنے گلے کا توق ان کے گلے میں ڈال کر الہر کو پیاری ہو گئی اور نشانی کے طور پر چند زیورات اور چچک خیام کے گلے کی چین تھم علیف گئی اب کیا پتا ہو چین انہوں نے اپنی بیوی کو دی تھی یا پھر اس نام نہدی نہا دی بیوی کو کہیں سے ملی تھی ضروری تو نہیں کہ وہ چین ان کے نکاح کا ثبوت ہو اگر ثبوت دکھا نہیں تھا تو نکاح نامہ کی اوریجنل ناس ہے یہ فوٹو کاپی ہی دکھا دیتی کم از کم دل تو مکمین ہو جاتا نہ ہو نہا وہ جل کر کہہ رہی تھی شاید تم بھول رہی ہو کہ جب ایک انسان بستر مرد پر ہوتا ہے تو وہ جھوٹ بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا بلکہ اس نے ساری زندگی میں جو جھوٹ بولے ہوتے ہیں ان کی معافی مانگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنے رب سے بھی اور رب کے بندوں سے بھی کامران نے ایک اور پونٹ نکالا تھا یہ تمہاری سوچ ہے ورنہ میری سوچ یہی کہتی ہے کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی اپنے ایبوں پر پردہ رکھنے کے لیے آخری سانس تک چھوٹ بولتے ہیں تاکہ ان کی اچھائی کا گراف نیچے نہ گرے شہرزاد کو اس معاملے پر مطمئن کرنا یا پھر چھک کرانا مشکل تھا اس لیے کامران نے مگزم آری کرنے کا یہ بجائے سر جھٹکا اور گاڑی ایک شاپن مال کے آگے پارک کر دی تھی وہ اسلام آباد فنج چکے تھے اور اب اس کی شاپن کا آور کامران کے سبر آزمہ وقت کا دورانیہ شروع ہو چکا تھا اسی لیے تو وہ اسے ساتھ لائی تھی جیم یہ کس سے ملنا ہے آپ کو گیٹ پہ بیل دینے کے چند سیکنڈ بعد ایک صورت نظر آتھی جو یقینہ گھر کے ملازم کی تھی وحید کازمی صاحب سے اس نے بہت سنبھل کے یہ نام لبوں سے نکالا تھا یہ نام ہی اس کی زندگی کی واحد امید رہ گئی تھی اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا وہ چند روز پہلے بھی آیا تھا لیکن وہ یہاں نہیں تھے اور چوکی دار نے بتایا تھا کہ چند دنوں میں آنے والے ہیں اسی لیے وہ چوکی دار کو اپنا سیل نمبر دے گیا تھا کہ جب وہ آئیں تو مجھے اقتلع کر دینا یا پھر ان سے کہیں کہ رابطہ کریں اور راج اتنے دنوں بعد وہ خود ہی اگی تھا وہ تو چلے گئے صاحب جی کیا کہاں چلے گئے اسے کرنٹ چھو گیا تھا واپس امریکہ اور کہاں ملازم کو اس کی حالت پر حیرانی ہوئی تھی کب آئے تھے اور اور کب گئے ہیں اس کے چہرے پر موت کی سی ویرانی چھا گئی تھی آٹھ روز قبل آئے تھے اور کل چلے گئے بیگم صاحبہ بہت بیمار ہیں اس لیے رک نہیں سکے او میرے خدا کیوں میری عذیت کا دورانیہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے اس نے سر پکڑ لیا کیوں صاحب جی خریق تو تھی ملازم کو پریشانی ہونے لگی تھی وہ وہ چوکیدار کہاں ہے میں اسے نمبر دے کر گئے تھا اسے چوکیدار پر تاؤ آیا تھا امیدھر ہے صاحب مکتوم کے عقب سے آواز اُبھری وہ تلملا کر پڑتا میں تمہیں نمبر دے کر گیا تھا تمہارے وحید صاحب آئے تو مجھے بتا دینا پھر پھر تم نے بتایا کیوں نہیں تم جانتے ہو تم نے میرے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہے خالص پشتون زبان میں بولتا وہ اس پتھان چوکیدار کو نگل جانے کے در پہ تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر جالے اُن کو معافی دے دو اُن سے غلطی ہو گیا آپ کی نمبر کپڑے کی جیب میں دل گیا ہے چوکیدار اس کے شدید غصے اور اشتیال کی حالت دیکھ کر ہاتھ جوڑ چکا تھا اور وہ مٹھیے بھینچ کر اپنے بپہرے ہوایا ساپ کنٹرول کرنے لگا وہ کبھی بھی اس طرح غصے میں نہیں آتا تھا لیکن یا مملہ ہی ایسا تھا اس سے اب اور برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ جلد از جلد اپنی بے کنارہ ذات کو کی کنارہ دینا چاہتا تھا اپنے سے زیادہ اپنی ماں کی ذات کو مطابر کرنا چاہتا تھا جس کے لئے وحید قازمی سے ملنا ضروری تھا باوجود اس کے کپی ری سائنگ کو یقین اور اعتبار تھا اور اس کی ماں کی سچائی اور رشتے کو دل سے مانتے تھے جب ہی آل تک وحید قازمی کو کھوجنے کی خاص کوشش نہیں کی تھی مگر مکتوم شاہ کے لئے یہ سب کھوجنا اور جاننا بہت ضروری ہو چکا تھا مجہ وحید صاحب کا امریکہ والا کونٹکٹ نمبر دے دو میں خود رابطہ کر لوگا اس نے قدم مورنے سے پہلے کہا تھا معافی چاہتا ہوں صاحب جی انہوں نے نمبر دینے سے منع کیا ہے ہاں ان سے ایک بار پوچھن پھر دے دنگا آپ دوبارہ آ جائے گا ملازم نے شرمندگی سے کہا تھا مکتوم شکست خردہ قدموں سے چلتا گاڑی تکری تھا گاڑی میں بیٹھا تو شکستگی کا احساس اور بڑھ گیا تھا اس کی گاڑی ہر چیز سے خالی پڑی تھی شہرزہ ڈال نے اس کی گاڑی کو بے دردی سے ویران کیا تھا اور وہ دیکھ کر بھی اسے کچھ نہ کہ سکا تھا افسوس اسے اپنی چیزوں کے ضائع ہونے پہ نہیں شہرزاد نفرت اور تنفر سے ہوا تھا اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس گاڑی سمیت کسی پہاڑی سے گر کر اپنی جان دے دے نماز پڑھ چکے ہو میرا بی 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 نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا وہ نماز پابندی سے پڑھتا تھا اور یہ عادت اسے میرا بی بی سے ہی ہوئی تھی نہیں لفظ تو اس نے ایک ادا کیا تھا علیف لیکن ٹوٹ پھوٹ ہزاروں جذبات میں محسوس ہو رہی تھی ہر جذبہ ہر احساس ٹوٹا بکرا سا لگ رہا تھا مکتوم خریت بیٹا کیا ہوا ہے وہ اس کے قریب آگائیں تھیں اس نے چہرہ مزید جھکا لیا تھا کہ وہ اس کی شکستہ حالت نہ دیکھ سکیں میں کیا پوچھ رہی ہوں وہ تشویش سے پوچھ رہی تھی اور تھوڑی سی دیر میں وہ ان کی گود میں سر رکھ چکا تھا اور میرا بی بی نے اس کے وجود کو دیکھا جو چٹانوں سا مضبوط لیکن اندر سے بھر بھری سیرت کی مانند بکھر رہا تھا میرے لیا دعا کیجئے تائیموں میں بہت بے سکونی میں ہوں میں بہت اکیلا ہوں مجھہ سکون چاہیے مجھہ سبر چاہیے وہ گھمبیر برجل آواز سے کہتا اندر ہی اندر لرز رہا تھا اور اس کی بے سکون تھکی تھکی آنکھوں سے چند بے آواز آنسو پسل کر ان کی اہوش میں جذب ہو گئے تھے وہ اپنے آپ کو کافی حد تک قابو کر چکا تھا ورنہ تو دھائیں مار مار کر رونے کو دل کر رہا تھا اور میرا بی بی اس کے بالوں میں کندے پہ ہاتھ فیرتی خاموش بیٹھی تھی باہر حویلی کے حال کمرے میں ایک رونق کا سمنت تھا روزانہ سارے کزن زکٹھا ہو جاتے تھے اور خوب ہلا گلا کرتے تھے لیکن اس ہلا گلا میں وہ شریف نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ تو امحال اتمے بھی اپنے کمرے میں ہوتا تھا سب کے درمیان بیٹھ کر شہرزاد کے کبھی ندرت چاچی کے تنس سہنا کافی دشوار ہو جاتا تھا اسی لئے خلوت نشینی ہی بھلی تھی کچھ ہنسو اور کچھ لفظ بہا کر وہ کچھ نہ کچھ ریلیکس ہو ہی گیا تھا تائی ماں ہن بولو وہ اس کے بال انگلیوں سے سنور رہی تھی لیکن اس کے بولنے سے پہلے دروازہ زور سے بجا اور پھر زور سے کھل بھی گیا تھا شہرزاد اندر داخل ہوئی تھی اور پھر مہ پیٹے کا اسی اندال ایک کر وہ جی جان سے جل گئی تھی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے ناکھنوں کے ذاوے بھی بگڑ گئے تھے تمہیں بڑے چچا نے مردان خانے میں بلائیا ہے یہ چونچلے بعد میں کرا لینا وہ انگارے چباتی چلی گئی تھی اور مکتو میم نے چہرہ جھکا لیا تھا ہو تو پہلی بار دل سے اند بے اختیار ہوا تھا کہ ایک منتہ کا سہارہ ملتے ہی بکھر گیا تھا ورنہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا تھا میرے بس میں ہوتا اگر تو میں اس لڑکی کی زبان کٹ ڈالتی نہ جانے کس بدبخت نے اسے پٹی پڑھائی ہے میرا بی بی اپنی بیٹی پر پھنکار رہی تھی نہیں تائیمہ سب کو اپنی مرضی سے کہنے سننے کا حق ہوتا ہے شاید وہ بھی گلت نہیں کہتی آخر کچھ تو ہو جو میرا بس کرو مکتون شار کس نہنجار کی باتوں کو دل پر لے رہے ہو جاؤ جا کر بات سنو وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو کوسطی ہوئی چلی گئی اور وہ سلی پر پہن کر باہر نکال آیا دل کا کچھ غبار کم ہو چکا تھا اسے لاہور آئے ہوئے ہفتہ ہو چکا تھا ان شادیوں کے فوراں بعد ہی اسے کانسل آفیس کے کسیس کے پیپر دینا تھے اسی لئے وہ مکمل یک سوئی سے تیاری میں لگا ہوا تھا کیونکہ اسے پتا تھا ایسے ہنگاموں میں حویلی میں رہ کر تیاری ہرگز نہیں ہو سکے گی لیکن سین ایک ہفتے میں میرا بی بی نے کئی بار اسے آنے کے لئے کہا تھا پیر سائن بھی اس کی کمی محسوس کر رہے تھے اس کا ارادہ میں دی مایوں والے دن جانے کا تھا لیکن پیر سائن کے اسرار پر اسے تین چار روز قبل واپسی کرے آلینی پڑ رہی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح سب کے درمیان جاتے ہو اپنے سبر واؤ برداشت کو مذہبوب تر کرنے کی کوشش کر رہا تھا آج موسم خاصہ خونک ساہو رہا تھا اور لاہور سے دیر سے نکلنے کی وجہ سے حویلی پہنچتے ہو ایک آف یہ گہری شام راستے میں بچ گئی تھی اور اس گہری شام کے رستوں کو تھنڈے بادلوں کے انسو بھگو گئے تھے اسلام آباد سے اس کے گاؤں تک بارش نے اس کا بھرپو ساتھ دیا تھا اور وہ اس سفر کو تنہا ہونے کی وجہ سے سکنسین یہ دیکھ کر آیا تھا اپنے انتظار میں مہو میرا بی بی اور بی بی جان کی بے چینی کا بری طرح احساس تھا اس لیے اتنے پر خطر راستوں کے باوجود گاڑی تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا اور سچ مچ اتنی شدید سردی کے باوجود اندر ونی مین گیٹ کے پاس متفکر کھڑی نظر آئے تھیں وہ گیراج میں گاڑی پارک کر کے بارش کی بوچار سے بچتا ان تک آیا تھا بس امالہ انہوں نے اسے دیکھتے ہی خالصتاں مام والا جملہ بے ساختہ کہا تھا اور وہ ان کے سامنے جھگ گیا تھا کیونکہ وہ اس کے کندرن پر ہاتھ فیرنے کے بعد ماتھے پر پیار بھی کرتی تھی اس لیے کہتی ہوں جس روز حویلی آتے ہو شہر سے جلدی نکلا کرو اتنا سفر ہوتا ہے دیر ہو جاتی ہے آپ کیسی ہیں پی رے سائن اور بی بی جان کہاں ہیں وہ ان کے ہمراہی میں اندر آتے ہوئے پوچھ رہا تھا حال کمرے سے ڈھولت کی آواز اور لڑکیوں کے مہی اور ٹپے باہر تک سنائی دے رہے تھے میں بی بی کے قدم حال کمرے کے باہر تھم گئے تھے اندر جاؤ انہوں نے اسے اشارہ کیا تھا میں ہاں تم لیکن تائینا ارے پگلے اپنی ہی لڑکیاں ہیں کونسی گیروں کی ہیں وہ ان کے اسرار پر اکاجہ گیا اولج گیا تھا وہ اسے لڑکیوں کے اس جنگل میں بھیج رہی تھی جس کی قیامت خیزیاں باہر تک سنائی دے رہی تھی اب کب تک کھڑے رہو گے اتنی سردی ہے باہر انہوں نے اسے اندر دھکیل ہی دیا تھا اور اندر سے شگوفے اور شرارے یا قدم تھم سے گئے تھے ڈھولت پر تھاپ لگانے والی شہرزاد کی ماموزاد اور کامران کی بہن کا ہاتھ فضاء میں ہی رہ گیا تھا اس سب پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر پلٹنے والا تھا جب نظریں پلٹنے سے انکاری ہو گئیں تھیں دوسری طرف بھی یہی حال تھا فپو اس کے لہجے میں خوش کہنے کی تھی مکتوم میری جان وہ والیہانہ آگے بڑھیں اور اس کے چوڑے وجود کو اپنی ممتہ بھری اہوش میں سمانے کی کوشش کی تھی اور اسے گلے لگا کر اس کے بالوں پر ماتھے پر پیار کرتے ہوئے رو پڑی تھیں وہ اسے جب بھی دال ایک تی تھی خیام شاہ کا سرابہ یا قدم آنکھوں میں بس جاتا تھا وہ ان کی مونک بولتی تصویر تھا وہی قد کٹ وہی رنگ واو روک وہی نین نکش وہی لب واو لہجہ بس فرق تھا تو اتنا کہ خیام شاہ کے ہر انداز میں ہر بات میں اس کا قاق ہوتا تھا لیکن مکتوم ہر استقاق سے خالی دستبردار نظر آتا تھا دل کے ہاتھوں بے اختیار جذبات اور دلی خاشات کے ہاتھ مجبور ہو کر اگر وہ زرابہ جاتا تھا خوش ہو جاتا تھا تو تھوڑی دیر کوئی زہر احساس کے سین مندر میں اتر کر پورے سمندر کو زہر زہر کر دیتا تھا ابھی بھی وہ بہت خوش تھا لالا سائن ہم بھی پڑے ہیں رہوں میں زرش اور سہرش دونوں بیک وقت خفقی سے بولی تھی کیونکہ وہ مومنہ فپو سے نظر اور دھیان ہٹا نہیں رہا تھا فپو ان پاگلوں کو بھی لے آئیں وہ ذرا خوش گوار موڑ میں انہیں تنگ کرنے کے لئے بولا تھا اور وہ موم فلا گونے لگی تھیں پھر یک ادم ہنسطی ہوئی دونوں آ کر اس کے کندے سے لگ گئیں تھیں اور شہرزہ ڈال کی تمہ سخرانہ نگاہیں اس کی خوشی کو پھر سے نگل گئیں تھیں دھولت پر تھا پڑنا شروع ہو گئی تھی میریان جی ماہی جانی وے کیارے فصلان دے لاکے ہٹ جانا جانی اے کوئی کم نئے قومہ دے مکتوم ان چیزوں سے انجان اور بے خبر ہونے کے باوجود اصل نسل اور قومہ ذات پات کے تنے کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا اس نے لڑکیوں کے ساتھ مل کر جان بوجھ کر اس کی موجودگی میں یہ ٹپے گائے تھے لیکن پھر بھی شہرزاد اپنا کام نکال چکی تھی وہ اس کی تنزیہ اور تمسخرانہ نظر دیکھ چکا تھا ابھی وہ کوئی اور تیر چھوڑنے والی تھی مکتوم پلٹ کر باہر نکل گا یا وہ اپنی فتح مندی پر اکیلی ہی کھلکھلا کر ہنسی تھی اس نے مکتوم شاہ کے خوشی کو آگ میں جھنک دیا تھا وہ باقی کا وقت بھی مومنہ فپو کے پاس کمرے میں بیٹھا رہا مگر وہ پہلی سی خوشی واپس نہیں آتی سینے میم یا جلن کا احساس ہو رہا تھا اور جلن ایسی تھی جس کا مرہم نہیں مل رہا تھا پھول کہاں ہیں اس نے حال کمرے میں رکھی مہدی کی پلٹوں کو دیکھ کر کہا تھا کیونکہ ابھی تک سارے فنکشن کی تیاری میں صرف پھول نظر نون ہیں آئے تھے باقی سب کچھ موجود تھا سب لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں تیار ہو رہی تھی مکتوم لالا کہہ رہے تھے دس پندرہ منٹ تک پھول پہنچ جائے گے تم یوں کرو ایک بار پھر انہیں یاد دہانی کروا دو ہمرا نے پاس سے گزرتے ہوئے اطلاع فراہم کی تھی یہ آپ کے مکتوم لالا ملیں گے کہاں اس نے صاف تنز گیا اپنے بیڈ روم میں ہمرا بولی بیڈ روم کے علاوہ کوئی جائے پناہ جو نہیں ہے وہ منٹ کے زوائے بگارتی ہوئی سیلیاں چڑ گئی تھی اور ہمیشہ کی طرح دروازہ زور سے کھول کر بے دھڑاک اندر داخل ہوئی تھی لیکن اندر داخل ہو کر احساس ہوا کہ کسی بھی مرد کے کمرے میں عورت کو اور کسی بھی عورت کے کمرے میں مرد کو بے دھڑک اور بنا اجازت نون ہیں جانا چاہیے وہ پہلی بار مکتوم شاہ کے سامنے شرمندہ ہوئی تھی اور ججک بھی آرے آرے تھی اور وہ تیزی سے رخ موڑ کر شرٹ اٹھا چکا تھا وہ بھی میدی کے فنکشن میں شریک ہونے کے لئے تیار ہو رہا تھا جی فرمائی یہ وہ شرٹ کے بٹن گریبان تک بند کر کے اس کی طرف پڑھتا تھا وہ وہ ابھی تک پھول نہیں آئے وہ پھول نکل گئی تھی بس اتنی سی بات کے لئے اتنی شرمندگی اٹھائی ذرا صبر کر لیتی تو نظر تو نیچی نہیں ہوتی پھول تو آ جانے تھے چاہے دیر ہی سے سہی اس نے دل ہی دل میں خود کو لانت ملامت کی اور آئین اداعس علف کو ہی دھڑالہ دکھانے سے توبہ کر لی تھی اور پھر خود بھی تیار ہونے چلی گئی تھی خزینہ اور تلال ایک ہی گرے کی مچھلیاں تھے جبکہ توقیر شاہ کے لے تھے ان کی شادی ساتھ والے گاؤنگ میں ان کی خالہ کی بیٹی سے ہو رہی تھی جس کے ساتھ وہ بچپن سے منصوب تھے مہدی کی رسم بہت روم دھام سے ہوئی تھی شہر، زاد، خزینہ اور زرش بیک وقتے سے دیکھ کر مبہت رہ گئی تھی نیوی بلو اور رویل بلو کمبی نیشن کے انتہائی تیمتی اور نف یس سے ڈریس میں ملبوس ہلکے سے میک اپ کا ٹچ دیئے وہ گھنے گھنگری آلے بالوں کے ساتھ کچھ اور ہی غزب دھا رہی تھی اس کے تکھے نین نقوش اور سیاہ چمک دار گردن کا احاطہ رکھنے والے بال سادی میں بھی بے پناہ دل کا شلام گتے تھے لیکن آج تو ان کی چپ ہی نرالی تھی ارے مجہے تو لگتا ہے ارمغان لالا بھی شادی کی زداجہی کر بیٹھیں گے خزینہ اور تلال کی شادی کل تھی اسی لئے خزینہ اپنے آپ کو چادر میں چھپا کر آج براد میں شریف ہو رہی تھی کیونکہ گھر پہ تنہا رہنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ بھی توقیر شاہ کی شادی کا ہلا گلا دیکھنا چاہتی تھی ارے شادی کی زد تو بعد میں کریں گے پہلے پہلے اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہنگے ویسے ارمغان لالا کے ساتھ سٹوپر اب بس بھی کرو ابھی ایسا اوٹ پٹانک بولنے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹھے بٹھائے رشتہ داریاں بنانے سے مجہے چڑھ ہوتی ہے شہزاد کو خوامخو ارمغان شاہ کے ساتھ نتہی ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ابھی یہ بات بڑوں کے درمیان تھی اور ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی یہ وقت بٹے گا خیر تم جاؤ ہم آ جاتے ہیں خزینہ اور ذرش کمروں کی طرف چلی گئیں اور شہزاد بھی رہداری کا کونہ مل چکی تھی لیکن اگلے ہی پل آنکھوں کے آگے اندھیر اچھا گیا تھا اور مکتوم شاہ اپنے مذہبوت ہاتھ سے اس کا نازک گداز بازو تھام کر اسے گرنے سے بچا گیا تھا شہزاد کو زیادہ تکلیف ناک کی چوٹ سے ہوئی تھی اس نے ناک پہ ہاتھ رکھے رکھے نگ آوٹھا کر اسے دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر حصہ ہو کے آیا تھا لیکن مکتوم شاہ کے چہرے کے تاثرات اور ہاتھ کی مذہبوت گرفت سے تھٹکا گئی تھی اس کی انکھوں میں جلا دینے والی برف جمی تھی شہزاد نے کبھی برف میں آ گاف نہیں دیکھی تھی لیکن آج وہ مکتوم شاہ کی انکھوں میں برف اور راک کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی اور وہ اسے ایک طرف دھکر کر دوسری سمت چلا گیا تھا شہری کیا ہوا یہاں کیوں کھڑی ہو عبیر شاہ اور نومیر شاہ وہاں سین یہ گزرے تو اسے موں پہ ہاتھ رکھا دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے اس کے موں سے ہاتھ ہٹایا تو اس کی ناک سے خون بہتا ہوا دکھائی دیا او نو یہ کیا ہے عبیر شاہ نے فوراں رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا وہ چار بھا ایوں کی اکلوتی بہن تھی اور ان چاروں کو ہی بہن سے بہت پیار تھا عبیر شاہ اور نومیر شاہ جرمان تھے اور دونوں ہی تعلیم کے سلسلہ میں امریکہ ہوتے تھے ابھی بھی اپنے بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو ندرت چچی پاس سے گزری تو دیکھ کر تھہر گئیں شہری کو چھوٹا ہے وہ اسے لے کر ڈروئنگ روم میں آ گئے تھے اور باہر زرش اور مومنہ فپو مکتوم سے اس کی قمیز پر لگے لب سٹک کے نشان کے بارے میں استفسار کر رہی تھی فپو میں ایسی ویسی چیزوں سے کوئی دلچسپ ہی نہیں رکھتا ایسی ویسی چیزوں سے مطلب زرش تند گئی تھی اس چیز کو استعمال کرنے والی وہ لب سٹک کے نشان کی طرف اشارہ کر کے چلا گیا تھا اور دونوں محبتی ہنس پڑی تھی بار بار لوگوں کے استفسار اور اورزو مانی باتوں سے بچنے کے لئے وہ کپڑے ہی چینج کر آیا تھا اور کپڑے تو شہزاد کو بھی چینج کرنے پڑے تھے کیونکہ ان پر خون کا دہبالک چکا تھا لڑکیوں کو کافی افسوس ہوا تھا اس نقصان پر شادیوں کے ہنگامیں سر پڑے تو تو زندگی معمول پر آتی چلی گئی تھی مکتوم کانسل آف سٹیٹس ایس کے اگزین دے چکا تھا اور اب مکمل طور پر فارغ تھا اور اس کا پہلا مشن وحید کازمی سے ملاقات کا تھا جو اس کے لئے امریکہ دریافت سے کم نہیں تھا لیکن یہی امریکہ اسے مکتن میں بال کی طرح دریافت ہو گیا تھا وہ اسلام آباد کے ایک ہسپتال کے پارکنگ لڈ سے اپنی گاڑی نکال رہا تھا جب گاف پوری پچھلی گاڑی کے بمپر سے ٹکرا گئی تھی اور غلطی بھی پیچھے والے ڈرائیور کی تھی جو اگلی گاڑی کو بیک ہوتا دیکھ کر بھی گاڑی آگے لڑا رہا تھا اپنی گاڑی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا یہی دیکھنے کے لئے وہ گاڑی سین یہ اتر آیا تھا گاڑی پر دینٹ پڑ گیا تھا وہ تلملہ کر دوسری گاڑی کے ڈرائیور کے پاس آیا تھا آپ گاڑی دیکھ کر نہیں چلا رہے لہجہ سخت تھا لیکن سامنے نظر پڑتے ہی ساری سختی ہوا ہو گئی تھی صورت دونوں کو جانی پہچ انی لگ رہی تھی وحید کازمی نگہیں اس کے خدو خال سے علج گئی تھی آپ وحید انکل وہ بے یقین سا کھڑا تھا زبان بے ربط ہو گئی تھی تم خیام شاہ کے بیٹے ہو وہ بھی گاڑی سے اتر آئے تھے مکتوم نے ان کو تصویر ہو نون غنہ میں خیام شاہ کے ساتھ دیکھا تھا اور دندلی سی شناخت ہوئی تھی یہی حال وحید کازمی کا بھی تھا انہوں نے بھی خیام شاہ کے نین نقوش ذرا مشکل سے کھوجے تھے اور پھر دونوں ہی بڑی خوشی اور گرم جوشی سے بدلگیر ہو یہ تھے وحید کازمی نے باقاعدہ اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا آنکھی بڑی تیزی سے نم ہوئی تھی مکتوم جلدی آؤ دیر ہو رہی ہے گاڑی میں بیٹھے فیروز شاہ نے کہا چچا سائیں وحید انکل وحید کازمی اس نے لپک کے بیرے بد سے الفاظ میں کہا اور گاڑی سے اترتے فیروز شاہ وحید کازمی کو دیکھ کر حیران رہ گئے انہوں نے مدت بعد ایک دوسرے کو دیکھا تھا بہت سال پہلے وحید کازمی خیام کے ساتھ چند روز گاؤن میں گزرنے آئے تھے اور خیام نے اپنے اکلوتے دوست کی آو بھگت کی تھی ان سارے بھائیوں سے جان پچان ہوئی تھی اور اب اتنے سال بعد میری اور خیام کی دوستی کولیج میں پہلے دن ہی ہو گئی تھی شاید یہ ہماری ذہنی ہمہنگی تھی کہ ہمیں اجنبیت کا احساس ذرا بھی نہیں ہوا تھا ہم دو چار دنوں میں ہی بے تکلف ہو گئے تھے اور یہ ہماری بے تکلفی ہی تھی کہ میں اسے اپنی منگیتر کی باتیں سنانے لگا وہ میری باتیں دلچسپی سے سنتا تھا کیونکہ اس نے خود کبھی کسی لڑکی میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا لیکن ہماری سب سے کمومل کلاس فلیو روحانہ مجید اپنے قبیلے اور اصولوں کو سوچ کر پریشان ہو گیا مجہ نہیں لگتا روحانہ مجید میری زندگی کا حصہ بنے گی کیونکہ مجہ اس بات کی وضاحت چاہیے تھی بابا سائن اور لالا سائن میرا سر کاٹ دیں گے خاندان سے باہر کی عورت لانا اور وہ بھی شہر سے توبہ کبھی وہ ہی نہیں سکتا اس کے انداز میں قطیت ہوتی تھی یار وہ لوگ تم سے بہت پیار کرتے ہیں مان جائے گے میں نے سمجھایا تھا وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں یہ شک نہیں لیکن مجھ سے زیادہ پیار اپنے اصولوں اور رسم واؤ رواجوں سے کرتے ہیں وہ ابھی بھی انکاری تھا ویسے میں نے تو سنا ہے قبائلی لوگ بیٹوں کے ماملے میں بڑے آزاد خیال ہوتے ہیں اور بیٹیوں کے ماملے میں بڑھ یہ سخت اور تنگ نظر ہوتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا اور وہ میرا ڈربھان پہ گیا تھا اسی لئے ہنس پڑا یار لوگوں کی باتیں ہیں صرف ورنہ اپنی ناک اور پبری انچہ رکھنے کے لئے بیٹی اور بیٹا دونوں کچھ ریتلے رکھنے سے گریز نہیں کرتے وہ سخت جہن جلایا ہوا تھا رات بھر اس نے میرا سر کھائے رکھا اور صبح تک میں زچ ہو چکا تھا اسے مختلف آئیڈیاز بھی دیئے مگر وہ کسی طور نہ مانا لیکن اگلے دو روز تک مملہ بلکل ہی الٹ ہو جائے گا ہمیں اندازہ نہیں تھا روحانہ مجید کولیج سے غائب تھی میں نے اس کے کہنے پر خفیہ انداز میں ایک لڑکی سے اس کی غیر حاضری کا پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کے والد کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہسپتال میں ہیں روحانہ کی والدہ تو پہلے ہی حیات نہیں تھی اب باپ کی حالت اسے پاگل کر گئی تھی ہم ہمت کر کے عیادت کو چلے گئے اور پھر مسلسل پانچ روز خیام نے مجید نیازی کی خوب خدمت کی روحانہ کا کوئی بہن بھائی اور رشتہ دا رے نہیں تھا وہ اکیلی تھی اور اس اکیلے پن میں خیام شاہ کا ساتھ پا کر مذہبوت ہو گئی تھی ویسے بھی وہ دو سال سے خیام شاہ کی خاموش محبت کو محسوس کرتی آ رہی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ تین چار دنوں میں اسے اپنے قریب سمجھنے لگی تھی لیکن ایکسیڈنٹ کے دو ہفتے بعد مجید نیازی کی موت اسے توڑ گئی تھی اور مجھے بھی ایسا لگا تھا خیام کو اس کا ساتھ دینا چاہیے ان بھر کا ساتھ اور پھر میرے مشورے اور اسرار پر وہ اس سے شادی کے لیے راضی ہو گیا میں جانتا تھا کہ وہ دل سے ایسا ہی چاہتا ہے مگر گھر والوں کا سوچ کر روپ جاتا ہے لیکن جب میں نے کہا کہ دل تیرا ہے زندگی تیری ہے فیصلہ بھی تیرا ہونا چاہیے تو وہ کچھ بھل سا گیا تھا اور ہے کاف شب دونوں کی رضا مندی سے ان کا نکاح ہو گیا تو ہوا تھا لیکن اس نے شوق سبھی پورے کیے تھے روحانہ کے لیے زیوارات اور وروسی لباس خریدا میں نے اپنا فلیٹ ان کے لیے ڈیکوریٹ کر دی کیونکہ روحانہ کے والد صاحب کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے اور اب وہ مکنہ چھوڑنا تھا اسی لئے وہ دلہن کو اپنے شہر والے بنگلے پر بھی نہیں لے جا سکتا تھا کہ کہیں بابا سائن اور لالا سائن چھاپا ہی نہ مار دی یا پھر ملازم کچھ اگل دیں اسی لئے دلہن کو میرے گھر لے گیا چند روز روحانہ کو وہیں رکھنے کا ارادہ تھا کیونکہ وہ اس کے لیے کوئی فلیٹ ڈھونڈ رہا تھا لیکن اتنی جلدی کوئی فلیٹ تو نہ ملا البتہ ہوسٹل میں کمرہ مل گیا روحانہ ابھی بے تھی کالیج میں پڑھ رہی تھی اسے ہوسٹل میں چھوڑنے کے بعد وہ گاؤں چلا گیا اس کا ارادہ تھا کہ بھائیوں اور بہن کے ذریعے میں تیاریوں میں مصروف ہے اس لئے ڈسٹرب نہیں کیا اور واپس آگی لیکن واپس آ کر یہ بھی بتایا کہ بابا سائن نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو شاید دوسری پارٹی کو ناغوار گزرا ہے اس لئے زندگی میں پہلی بار وہ اپنے فیصلے سے انحراف ہونے کی وجہ سے بفرے ہوئے تھے اور کچھ ارساہوں سے بھی بات کرنے کا کوئی امکان نہیں لہٰذا فلحال چکی بہتر ہے اسی دوران کچھ مہینے گزر گئے لیکن جیسے ہی روحانہ کی پرگنند ہونے کی خبر ملی تو وہ گھبرا گیا اور اس گھبراہت پر روحانہ بھابی اور میں پریشاں ہو گئے کیوں تمہیں بچے اچھے نہیں لگتے ارے یار بچے میری جان ہیں مل لالا سائن کے بچوں کو اتنا پیار کرتا ہوں کہ وہ رو پڑتے تھے یہ تو یہ اپنا جگر گوشہ ہوگا اپنے سینے پر کھلے گا لیکن یار درتا ہوں کہ بابا سائن اور لالا سائن میرا سینے قابل ہی نہ چھوڑیں بکواز بند کرو جاؤ کل ہی حویلی کے حالات دیکھو بھابی وغیرہ سے بات کرو میں نے اسے جھڑک دیا تھا اور وہ اگلے ہی روز حویلی چلا گیا تھا ان دونوں مخالف پارٹی کے ساتھ آپ کے آپ کے حالات کافی خراب تھے اور انہی دنوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ دو چشمیہ کینیڈا جا رہا تھا اچانک ہی ہمارے ٹکٹ کنفرم ہو کر آ گئے تھے بہت جلد مجھے پاکستان کو الویدہ کے دینا تھا لیکن اس کے جاتے ہی روحانہ بھابی کی طبیعت خراب ہو گئی انہیں سردی لگ گئی تھی اور مجھے ان کے وارڈن نے بلائی میں نے فورا حویلی فون کیا اور خیام کو بلالیا خیریت تو ہے اس کی متفکر الجی الجی پریشان سی حالت دیکھ کر میں قریب بیٹھ گیا وہ رہداری میں رکھے بینچ پر بیٹھا تھا بابا سائن اور لالا سائن نے شمشاد کو فیصلہ سنایا ہے کہ مخالف پارٹی کو خون بہا میں اپنی بیٹی دی دے لیکن شمشاد کسی بھی صورت اس فیصلہ کو ماننے کو تیار نہ تھا کیوں وہ کیوں خون بہا دینا نہیں چاہتا جبکہ اس کے بیٹے سے قتل بھی ہوا ہے میں مسئلہ جانتا تھا ہو سکتا ہے اسے اپنی بیٹی بہت پیاری وہ بہت لادلی ہو اور تم جانتے ہو اپنی پیاری اور لادلی چیز کسی دوست کو دینے کا دل نہیں چاہتا یہ تو پھر دشمن کو دینے کی بات ہے اسے شمشاد خان کا احساس سب سے زیادہ تھا وحید تم یقین نہ کرو گے جب سے مجہ باپ بننے کا احساس ہوا ہے میں کتنا خوش اور حساس ہو گیا ہوں ہر ماں باپ اور اولاد کے جذبات کی سمجھ آ گئی ہے اور سچ پوچھو تمہیں بابا سائن اور لالا سین آئیں کہ اس سندلانہ فیصلہ سے ذرا خوش نہیں ہوں لیکن جو کچھ حالات ہیں انہیں سمجھانا بہت مشکل ہے پھر کیا ہوگا میں بھی متفکر ہو گیا تھا اور اندر روحانہ بھابی کو ہو شہی تھا جو کچھ ہوگا میں تمہیں صبح بے ٹاؤن گا وہ کی کر اندر چلا گیا رات ان کو ہسپتال میں رکھنے کے بعد ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دی تھا اور بیڈ ریسٹ بتایا تھا ان کو دوبارہ ہوسٹل چھوڑا اور وارڈن کو بھاری رقم دے کر ان کا خیال رکھنے کی تاکی کی اور اس کے بنگلے اور آگائے میں اپنا سارا بینک بیلنس تمہارے اکاؤنٹ میں ترانسفر کر رہا ہوں اور یہ روحانہ کے کچھ زیورات بھی تمہارے لوکر میں رکھوا رہا ہوں اس کے علاوہ جو چند روز پہلے تم نے مجھے بنگلہ دکھایا تھے ہاں وہ میں خریدنا چاہتا ہوں آج اور ابھی اس نے اپنا لوکر کھول کر سب کچھ میرے سامنے رکھ دیا اور میری حالت عجیب سی ہو گئی یہ سب کیا ہے کیوں کر رہے ہو دیکھو کازمی میرے لالا سائن کو میرا اعتبار نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں میں انہیں تنہا کر کے بھاگ رہا ہوں ان کی پشت خالی کر رہا ہوں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ مجھے ان سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں میں تو انہیں ابھی تک بس اس لئے سمجھ ہاتا آ رہا ہوں کہ ایک بیٹی کا مملہ ہے یہ اور کبھی کبھی بیٹیاں بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہو جاتی ہیں وہ اس بات کو انا کا مسئلہ نہ بنائے لیکن وہ نہیں مانے بہرحال میں انہیں تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا نا اسی لئے مجھے کال واپس گاؤں جانا ہے کوئی پتہ نہیں کب گولہ باری شروع ہو جائے اور کب قضاء آ جائے ہمارے علاقے میں زندگیوں کے کھیل ایسے ہی کھیلے جاتے ہیں دیکھو ہمارا کیا بنتا ہے بہرحال اپنے بیوی بچے کے تحفظ کے لئے میرے پاس جو کچھ بھی ہے چھوڑ کر جیم ارہا ہوں مملہ سلج گیا تو آ جاؤں گا تم سے سب کچھ لے لوں گا اور اگر نہ اس کا تو تم یہ امانت میری بیوی بچے تک پہنچا دینا لیکن یاد رکھنا یہ امانت ہی میری بیوی روحانہ کو دینی ہے یا پھر میرے بچے کو اس نے بے ریف کیس میرے سامنے رکھ دیا تھا اور پھر ایک دن کے اندر اندر اس نے ہزاروں کام نپٹا ڈالے تھے اچھا ایک بات تو بتاؤ یہ اتنے زیور اور روپے آئے کہاں سے میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا تھا وہ ہسنے پر مجبور ہو گیا تھا پیدائشی اور جدی پشتی رئیس زادہ ہوں اور دوسری بات یہ کہ فضول خرچ نہیں ہوں جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ میری جیب خرچ سے ہے وہ اپنی سمجھداری پر کالر کھڑے کر رہا تھا اور مجھے اس کی یہ سمجھداری اچھی لگی تھی لیکن خیام یہ سب تم روحانہ بھابی کے حوالے بھی تو کر سکتے ہو میں نے بلاخر کہہ ہی دیا یقینا کر سکتا ہوں لیکن وہ ابھی اپنے آپ کو اس قابل اور بہادر نہیں سمجھتی ہوسٹل میں کافی بور ہو چکی ہے بنگلے کی تعمیر کا کام تو تقریباً ختم ہو ہی چکا ہے بہت جلد اسے وہاں شفٹ کر دیں گے اور ہاں تم ذرا جلدی پاکستان کا چکر لگانا ایرپورت تک وہ مجھے سی آف کرنے آیا تھا اور اس کے کہنے کے مطابق وہ مجھ سی آف کرنے کے بعد ہو سٹل گیا تھا روحانہ بھاوی سے ملنے وہ پھول اور گفٹ لینے گیا تھا کل سے ذرا بہتر ہو چکی تھی اور گاؤں جانے سے پہلے وہ انہیں بھی کچھ تاکی دن کر گیا تھا اور اپنے والٹ سے پچاس ہزار کی رقم بھی ڈکر گیا تھا یہ انی وہ گاؤں جانے سے پہلے اپنی ہر چیز دے گیا تھا حتیٰ کہ وہ اپنے گلے کی چینے سے پہنا کر چلا گیا تھا یہ ساری باتیں اس نے مجھے آخری کال میں بتایا تھی اور اس کے بعد میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچڑ گئے تھے پیرسائی اور رحمت شاہ ہچکیوں سے رو رہے تھے خود وحید کازمی کے حصور اخصار پر فسل چکے تھے مردان خانے میں مکمل سکوت تھا حویلی کے تمام مرد اندر موجود تھے اور خیام شاہ کے دار وسط کی باتیں سننے کے لیے مردان خانے کی جالی کے ساتھ کھڑی عورتیں بھی رو پڑی تھیں اور شہزاد جو مکتوم کی اصلیت جاننے کے لیے ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی اس کی اصلیت جان کر دم بخود رہ گئی تھی بیٹا میں تم سے شرمن دہ ہوں تمہارا مجرم ہوں مجھے معاف کردو یہ تمدھاری امانتیں جلدی نہیں لوٹا سکا مگر ان کی حفاظت اپنے مال سے بھی زیادہ کی ہے وحید کازمی مکتوم سے درخواست کر رہے تھے جو پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا تھا دی خو بیٹا میں یہاں سے جاتے ہی مشکلات میں گھر گیا تھا میرے مباپ نے میری شادی کر دی تھی مجھے اپنا گھر بنانا تھا اپنے بیوی بچوں کا بوجھ اٹھانا تھا لیکن ان لوگوں کو میرا بوجھ اٹھانا پڑ گیا میری تانگمیم یہ فریکچر ہو گیا تھا دو سال اس تکلیف میں گزر گئے انڈیا سے علاج کروانا پڑا پانچ سال بعد پاکستان آیا اور سب سے پہلے روحانہ بھابی سے ملنے کی کوشش کی کیونکہ خیام کی زندگی کی امید تو میں پانچ سال پہلے ہی تھے تم چکا تھا اگر وہ زندہ ہوتا تو مجھ سے رابطہ ضرور کرتا ہسٹل گیا تو پتا چلا وارڈن نے روحانہ بھابی کو نکال دیا بے اپنے جانے وہ کہاں تھیں البتہ وارڈن کے خیال میں وہ اپنے سسرال چلی گئی تھی اور یہ سن کر مجھے اندر ہی اندر تسلی ہوئی تھی پھر تقریباً دس سال بعد میں واپس آیا اور یہاں حویلی میں بھی آیا مکتوم کے بارے میں پتا چلا تو خوشی ہوئی تھی لیکن روحانہ بھابی کی وفات کا سن کر اخصوص ہوا تھا اس روز آپ لو گاف کسی شادی میں شرکت کے لئے پیشاور گئے ہوئے تھے مجھے مایوس لٹنا پڑا اور تب سے اب تک میری بیوی بیمار ہے جس کے بعد مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا بچوں کی دیکھ بھال کاروبار کی دیکھ بھال بیوی کا علاج وگیر ہے اس لئے اتنی تاخیر ہوئی پلیز مجھے معاف کر دو وہ نادم ہو رہے تھے اور مکتوم کے تاثرات ہنوز پتھر تھے یہ تمہارے میں باپ کا نکاح نامہ یہ نکاح کے دن کی تصویریں یہ کاغذات لیکن مکتوم کے پتھر مجھے سمیں جان پڑ گا اتھی اسے صرف تصویریں اور نکاح نامہ دکھائی دے رہا تھا اور کسی چیز کی طلب نہیں تھی یہ خیام کی پرسنل ڈیاریا اور یہ تمہارے بنگلے کے پیپر ہیں جب اس نے یہ بنگلہ خریدا تھا تب تک میل کے آخری مراحل میں تھا اب یہ ایک مکمل تیار شدہ بنگلہ ہے میں جب بھی پاکستان آتا تھا بنگلے کی دیکھ بھال ضرور کرتا تھا اور ایک چوکی دار بھی رکھا ہوا تھا اب تم مالک ہو جو چاہو کر سکتے ہو وحید کازمی سب کچھ اسے تفصیل سے بتا رہے تھے ہے اور مکتوم دل دل میں علاہ کے حضور سجدہ میں گر گیا تھا اور باہر کان لگائے کھڑی عورتوں کے سنگ شہرزاد جھاک کی طرح بیٹھ گئی تھی مکتوم کو آئینہ دکھاتے دکھاتے خدا آئینہ دیکھ چکی تھی کہ مکتوم کے باپ نے اس کے باپ پیر سائن پر جانواری تھی الٹا وہ لوگ مکتوم کے مقروض نکلے تھے حساب کتاب کرنے بٹھے تھے اٹھا لینے کے دینے پڑ گئے اور آج ایک بار پھر خیام شاہر کی جمع مرد پہ حویلی کی ہر آنکھشت بار تھی ہر دل میں درد نئے سرے سے اتر گیا تھا اے خاموش کھلا کے مالک تمہارے قسم بزم جہاں میں تجھ سے زیادہ تنہا ہوں ریزہ ریزہ ٹوک چکا ہوں اندر سے گھر سے باہر گردن تان کر چلتا ہوں مکتوم شاہر پچھلے پانچ روز سے سخت بخار میں پہنک رہا تھا وحید کازمی کی حویلی میں آمد اور پھر نئے انکشافات ہونے کا اس نے نجانے کی آثر لیا تھا کہ اسی روز سے جیسے آگ میں جل رہا تھا مومنہ فکو، زرش، سہرش، ہمرا، نویرہ، احمد شاہ، میرا بی بے یہ سب نے اس کا بہت خیال رکھا تھا لیکن وہ بالکل چک ہو گیا تھا اس کی قوت گویاوئی جیسے کم ہو گئی تھی اور کسی کو کچھ پتا نہ چلا کہ اس پر کس چیز کا اثر ہوا ہے وہ پہلے ہی کمگو اور سنجیدہ تھا لیکن اب تو ان دونوں نون غنہ کیفیت کی حدوں کو چھو رہا تھا کوئی بھی اس سے بات کرتا وہ جواب ہی نہیں دیتا تھا بلاخر پیرسائی کو ہی بولنا پڑا تھا ہم جانتے ہیں تمہارا دیکھ بہت بڑا ہے ہم پوری دنیا اٹھا کر تمہارے قدموں میں ریکٹیفہ رے بھی کمی دور نہیں کر سکتے لیکن بیٹا ہمیں اپنے دیکھ میں شریک کرو گے تو تمہارا بوجھ کچھ نہ کچھ پیرسائی میں لاہور جانا چاہتا ہوں وہ ہمیشہ جانے سے پہلے اجازت لیتا تھا لیکن آج اجازت کا طریقہ کچھ اور تھا لہجہ سر تھا وہ چک ہو گئے تھے اور چک تو حویلی کے تمام افراد ہو چکے تھے سب کی زبانیں بند ہو چکی تھیں سب کے نشتر تو شاید روک گئے تھے لیکن جو نشتر دل میں اتر چکے تھے جن کو اگر نکالا بھی جاتا تو دل کی حالت چھلنی نظر آتی تھی لیکن تمہارے ایگزیم تو ختم ہو چکے ہیں اب تم اب میں اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں اور میرا خیال ہے مکتوم تم یہ سب کیا کر رہے ہو کیا کہہ رہے ہو اس حویلی میں تمہارا برابر کا حصہ ہے تمدھاری زندگی یہیں سے شروع ہوتی ہے اور میں ہمیشہ کے لئے نہیں جا رہا پیرسائیں یہ حویلی یہ گاؤں یہ قبیلہ میرے باپ کی آبائی وراست ہیں میرے بابا نے اگر موت سے ڈر کر شہر کا روخ نہیں کیا تو میں بھی کچھ کرنا کا نہیں سوچ سکتا اس نے انہیں روک دیا تھا اور اس کی بات سے انہیں اتمینان ہوا تھا واپس کب آؤ گے جب آپ نے حکم کیا اس نے ہمیشہ کی طرح حسادت مندی سے ان کا دل رکھ لیا وہ بہت خوش ہوئے تھے اور مکتوم شاہن سے اجازت لے کر لاہور چلا گیا تھا اب اسے اپنی زندگی بنانی تھی اپنا مستقبل سوچنا تھا آدھی کے مختلف روپ ہوتے ہیں مختلف شکلیں ہوتی ہیں کبھی کبھی انسان کسی چیز کی آدھی سے عذاب میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے اس آدھی سے بے خبری اچھی تھی آدھی سے کیا پایا بے قراری سے بے قراری اور پچتاوا ہی پچتاوا اور کبھی کبھی یہی آدھی راحت بن جاتی ہے لمحہ بلمحہ شعور میں اترتی ہے تو سکن دے جاتی ہے دل اور دماغ سرشار سے ہو جاتے ہیں تب لفظ آگئی بھی بڑا دلکش لگتا ہے لیکن کبھی کبھی یہی آگئی انسان کے لئے بلکل خالی پن لے کر آتی ہے انسان سب کچھ جاننے بوجھنے کے بے عدوی خالی رہ جاتا ہے نہ عذاب ملتا ہے نہ رہت جنب بس فقط خالی پن ہوتا ہے اور انسان ہوتا ہے یہی تیسرے روپ کی آگئی مقتم شاہ کے دل واو دماغ پر ثبت ہو گئی تھی وہ ابھی بھی خالی تھا بلکل جامد بس ایک ہی مقام پر دہرا ہوا ہر سردواؤ گرم سے بے بھرا ہر احساس سے دور ہر جذبے سے پرے جیسے کسی اور کی زندگی جی رہا ہو اور اس زندگی سے کوئی مطلب کوئی سروکار ہی نہ ہو بس جینے کی ذمہ داری نبھانا تھی اور جیسے تیسے نب رہی تھی اگرچہ اسے گورمنٹ کی طرف سے بہت اچھی پوسٹ آفر ہوئی تھی لیکن اس نے یہ افر تھکرا دی تھی چند پرائیویٹ اداروں نے بھی اس کی ذہانت کے لئے اپنے در کھولے تھے لیکن اس نے یہ در بھی بند کر دیئے تھے دیماغ تے اکانے پر تو ہے یہ کیا کر رہے ہو اپنے ہاتھوں سے اپنا کریئر تباہ کر رہے ہو توقیر شاہ لاہور آئے ہوئے تھے ساری تفصیل جاننے کے بعد حیرت سے چلا اٹھے اور نہ جانے کیا کیا بولتے رہے اور وہ خاموشی سے سنتا رہا اور جب وہ خاموش ہوئے تو ہسٹری سے بول اٹھا میں بزنیس کرنا چاہتا ہوں انتہائی مختصر سی اطلاع تھی کیا بزنیس لیکن وہ کانسل آفس کے ٹیٹس ہے وہ کسی اچھی پوسٹ پر کام کرنے کا ارادہ وہ کیا ہوئے یہ اچانک بزنیس کا خیال کیوں تو تیر شاہ نے بیک وقت کتنے سوال داغ دیئے تھے جو کچھ بھی میں چاہتا ہوں وہ مجھے کسی اچھی پوسٹ سے حاصل نہیں ہوگا میں پابند ہو کر رہ جاؤں گا جبکہ میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں جس کے لئے پابند نہیں آزاد ہونا لازم ہے اور یہ آزادی بزنیس میں ہوتی ہے نوکری اور غودوں میں نہیں ہوتی لیکن اچانک تمہارا ارادہ کیوں بدلا توقیر شاہ نے اس کی بات کٹ دی کی وقت یہ میرے بابا کا خواب ہے وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا توقیر شاہ کی اکھوں میں ابھی بھی اوجن تھی بابا کا خواب کے مطلب توقیر شاہ کے سوال پر اس نے خیام شار کی دائری اٹھا کر سامنے کی تھی وہ سمجھ گئے تھے لیکن اس کے لئے تو تمہیں میرے بابا نے میرے لئے اتنا تو ضرور ری چھوڑا ہے کہ میں اس وقت کسی بھی کمپنی میں پچیس فیصد کا حصہ دار بن سکتا ہوں اس کے لہجے میں مضبوطی اور اعتماد تھا یعنی وہ سچ چکا تھا اسے اب وہی کرنا تھا توقیر شاہ نے مزید کچھ نہ کہا اور یوں باہمی مش ورہ سے وحید کازمی اور مکتون شاہ نے بزنیس شروع کر دی وحید کازمی کا بزنیس پہلے ہو کافی اچھا جا رہا تھا لیکن اب اسے وسیع پیمانے پر پھیلانے کا منصوبہ تیار ہوا تھا اور دونوں فریتن ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایک سو فیصد میم تمن تھے اور کام کا آغاز اعتماد اور دیانت داری سے ہوا تھا بزنیس میں علج کر مکتون شاہ پہلے سے زیادہ گم ہو گیا تھا مہینوں اس کی صورت نظر نہیں رہتی تھی وہ کبھی کراچی کبھی اسلام آباد میں ہوتا جب بھی بی جان اور پیر سائن کو دوبارہ سے اس کی شادی کا شوق ہوا تھا اور انہوں نے پہلی فرصت میں ہی اسے گاؤنگ بلو لی تھا وہ کراچی سے بائی ایر اسلام آباد پہنچا اور اپنے گاؤنگ کا روح کیا تھا چاہے کچھ بھی وہ گاؤنگ میں داخل ہوتے ہی بہت سکن کا احساس ہوتا تھا السلام علیکم اس وقت سبھی لاؤنج میں بٹا ہے تھے جب وہ اچانک آیا تھا بسم اللہ بسم اللہ میرا بی بی والی ہانا لپکی تھی اہ میرا شاہ پتر آیا ہے بی بی جان بھی اٹھنے کی کوشش کرنے لگیں بھٹنوں میں درد جو رہتا تھا اور وہ میرا بی بی سے مل کر ان کے قریب جھک گیا تھا شہزاد نے اسے تیکھی اور تنکیدی نگا سے جانچا تھا وہ پہلے سے زیادہ صحت مند اور اجنبی لگ رہا تھا اس کے چے ہرے کی رنگت میں تازگی اور ایک عجیب سا سنہرہ پن تھا اب ایسا کیا ہے کہ وہ یوں ملد نظر آ رہا ہے شاید اسے اپنی ذات پر قرار اگی تھا اسے اپنے ہونے کا مان مل گیا تھا پہلے وہ صرف مقتم شاہ ہوتا تھا اب سے ایک زیادہ مقتم شاہ ہو گیا تھا تیرے پیرسائی نے بلایا ہے تجھے کہ اب تیری اور شہزاد کی شادی سے فارغی ہی جانا چاہیے بی بی کی بات نہ جانے کہاں سے شروع ہوئی تھی لیکن اس جملے سے دھماکہ کر گئی تھی شہرزاد نے قی علاق سے چنک کر دیکھا تھا اور اس سے بھی زیادہ مقتم شاہ نے چنک کر دیکھا دونوں کی نگا ٹکرا گئی تھی ارمغان کو بھی شادی کی بڑی جلدی ہے کہتا ہے شہرزاد کے امتحان ہوں یا نہیں مجھے شادی کرنی ہی کرنی ہے لف ولی تم جانتے ہو زرینہ بھی اس سال یونیورسٹی سے فارغ ہو جائے گی ندرت چاچی نے بڑے پیار سے مقتم شاہ کو ہاور کرو دی تھا کہ تمہارے لئے زرینہ کو منتخب کیا گیا ہے اور ارمغان کے لئے شہرزاد کو بی بی جان ابھی علیف سے دم تو لینے دیں آتے ہی اسے پریشان کر دی میرا بی بی خود اس کے لئے جوس لے کر آئے تھی مقتم شاہ کے کھانے کا خیال وہ خود رکھتی تھی یہ کام کبھی ملازموں پہ نہیں چھوڑا تھا اس میں پریشانی کی بات کیا ہوا یہ بھلا اس کی شادی کا ذکر کر رہے ہیں ماشاء اللہ جوڑیاں دونوں ہی پیاری ہونے گی جواب بی بی جان کی بجائے ندرت چاچی نے دیا تھا آخر ان کو بٹہ بیٹھائے دو ہیرے مل رہے تھے ایک شہرزاد کی صورت ایک مقتم کی صورت میم گل میرا بی بی کو مقتم اور زرینہ کے حوالے سے یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا وہ مقتم کی پسند سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی مگر ابھی تک واضح انداز میں اپنی پسندیدی کا اظہار نہیں کیا تھا کیونکہ ابھی مقتم میم کی رائے لینا تھی شہرزاد ہاتھ میں پکڑا اخبار ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے چلی گئی تھی وہ بھی نظر جھکا چکا تھا مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں وہ زرینہ کے لئے رضا مندی دے چکا تھا اور پی ریسائیں اس کے فیصلہ پر خوشی سے جیسے نازہ ہو گئے مگر میرا بی بی سبر نہیں کر سکی تھی یہ کیا کیا ہے جب تم زرینہ کو پسند نہیں کرتے تو پھر تائی ماں یہاں بیٹھیں اس نے انہیں کندہوں سے پکڑ کر اپنے سامن یہ بیٹ پر بٹھا دیا اور خود دو زانوں بیٹھ گیا آپ یہاں کے رسم واو رواج جانتی ہیں نا اور یہ بھی جانتی ہیں کہ کوئی لڑکی خاندان سے باہر کی نہیں لے جا سکتی لیکن بیٹا خاندان میں اور بھی لڑکیاں ہیں زرینہ تم ارے ساتھ نہیں جچے گی وہ کافی چالاک اور بد دماغ لڑکی ہے تم اس کی باتیں نہیں جانتے ہاں تائی ماں یہی تو بات ہے کہ میں اس کی باتیں نہیں جانتا کیونکہ جن کی باتیں ہم جانتے ہیں شادی تو اس سے بھی نہیں کرسین کتے میرا بی بی چک ہو گئی تھی وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھ چکا تھا میرے ساتھ تو کوئی بھی سچ جائے گی چاہے اس حویلی کی کوئی نوکرانی میری دلھن بنا دیں اس نے دلچسپی سے کہا اور میرا بی بی اٹھوٹ کر چلی گئی تھی امتحانوں کے بعد منگنی کا ارادہ تھا کیونکہ ابھی وہ فارغ نہیں تھا اور ویسے بھی ابھی شہرزاد اور زرینہ کے امتحان قریب تھے اور پھر پانچ شہ ماہ کے وقفے سے شادی کو پلاننگ ہوئی تھی وہ کلائے علیف تھا اور راج واپس جا رہا تھا اور اسے میٹنگ میں شریک ہونا تھا شاہ پتر شہرزاد کو بھی لاہور جانا ہے تھہر جاؤ اسے بھی ساتھ لے جانا بھی بھی جان نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا تھا لیکن مجھے ابھی لاہور نہیں جانا میم یا پہلے اسلام آباد جاؤں گا اور پھر لاہور اس لئے آپ یہ ذمہ داری کسی ملازم کو سومتیں اس نے ذرا سا جھک کر ان سے دوالی تھی پتر اسے ضروری کام ہے انڈرسکور بی بھی جان مجھے اپنے ضروری کام کی فکر ہے آپ کی شہرزاد کے لئے تو ہزاروں ملازم کتار میں کھڑے ہیں کسی کو بھی حکم کر دیں ویسے بھی حویلی میں اور بھی مرد حضرات رہتے ہیں یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کہہ کر نکل گیا تھا اور شہرزاد کھول کر رہ گئی تھی جی چاہ رہا تھا مکتوم شاہ کو گولی سے اڑا دے ہونہا ہماری بلی ہمیں ہی میعوں اس نے تمسخر سے کہا گھٹیا انسان کی سوچ گھٹیا ہی ہوتی ہے زلیل کمینہ وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی پیرسائیں کو فون ملانے لگی کہ اسے چھوڑنے کا انتظام کروائیں تم نے کسی دباؤ میں اکر تو یہ رشتہ قبول نہیں کیا مونہ فپو نے پہلی فرصت میں اسے کال کر کے پوچھا تھا نہیں فپو مجھ پر بھلا کون دباؤ ڈالے گا اس نے نرمی سے جواب دیا تو پھر ایسا کیوں کیا مونہ فپو کو بھی میرا بی بی جیسی بیچینی ہو رہی تھی کیا کیا ہے اپنی چچازاد سے شادی کی حامی بھری ہے اور بس مکتوم تم جانتے ہو میں ایسا کو کہہ رہی ہنمنی ہمشہ تمدھارے لیے شہرزاد کو سوچا ہے اور اس بات کا ذکر میں نے میرن پھر جائی سے بھی کیا تھا وہ بھی یہی چاہتی تھی مگر وہ اس خوف سے چھپ تھی کہ شہرزاد کا رویہ کبھی بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں رہا اور تم دونوں میں ذہنی ہمہنگی نہیں ہے اس لیے انہو نونغنہ نے تم سے اس خواہش کا ازار نہیں کیا مگر تم نے ذرینہ کے لیے رضا مندی دے کر مجھا ہے یہ یہ سوچنے پر مجبور کر دی ہے کہ ذہنی ہمہنگی تمہارے اور ذرینہ کے بیچ بھی نہیں ہے جب قریب سے ایک دوسرے کو جانوں گے تو سین بے کچھ ہو جائے گا اور اگر ذرینہ سے ہمہنگی ہو سکتی ہے تو شہرزاد سے کیوں نہیں وہ بھی دو فلیس فپو میں اور شہرزاد ندی کے دو کنارے ہیں جو کبھی نہیں مل سکتے میرے لئے ذرینہ ہی بہتر ہے کم از کم اس نے کبھی میم یرے سامنے میری ماں پہ انگلی تو نہیں اٹھائی نہ اس نے انتہائی دو ٹوک لہجے میں کہہ کر مومنہ فپو کو خاموش کرا دیا تھا لیکن وہ اتنی جلدی اور آسانی سے چھپ ہونے والی نہیں تھی دیکھو مکتوں میں صرف اتنا سوچت یہ ہن کی کلام شاہ اور خیام شاہ زندگی کے کسی مقام پر تو جڑ جائیں ایک ساتھ مل بیٹھیں ایک دوسرے کے ہو جائے یہ کیا ہوا کہ ہمیشہ ان بھائیوں کو ہی ایک دوسرے سے اختلاف ہوا ہے کبھی اپنی زندگی میں کبھی اپنی اول آدھوں کی زندگی میں مومنہ فپو کا لہجہ بھی حد خفگی لے ہوئے تھا مکتوں نے ایک گہری سنس کھینچی تھی فپو آپ جانتی ہیں ہمارا قصور کہیں بھی نہیں ہوتا اختلاف کا پہلو تو شروع سے پیرسائیں کی طرف سے آ رہا ہے کب یہ وہ گرم مزاج ہوا کرتے تھے اب ان کی اولاد گرم مزاج ہے اور خیام شاہ کل بھی احساس کرنے والوں میں سے تھے آج بھی اسی صف میں کھڑے ہیں آ کر دیکھ لیں انداز بے تحمل آمیز تھا اور جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ سچ ہی تو تھا خیام شاہ مکتوں کی صورت آج بھی اپنے مقام پر قائم تھے جو کچھ ہمیشہ ہوتا کلام شاہ کی طرف سے ہوتا چاہے وہ خود ہوتے چاہے شہزاد لیکن مکتوں تم ایم سوری فپو جو کچھ آپ سوچ رہی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا شین حرزاد کو ارمغان کی دلھن بننا ہے اور وہ اسی کو دلھن بنے گی اس نے آخری دفعہ بات واضح کر کے فون بند کر دی تھا اور پھر صوفے پر ڈھس آ گیا تھا وہ کرائے کے فلیٹ سے اپنے بنگلے میں شفٹ ہو چکا تھا پہلے اپنا بیڑ روم اور ڈروائنگ روم سیٹ کر آیا تھا پھر کچن وغیرہ سیٹ کے تھے اور ویسے بھی آج کل اسے تھکن اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ باقی گھر کو سیٹ کروانے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا مبارک ہو مکتوں مکتوں نے ذرا سا مسکرہ کر موبائل ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا چابی نکال کر رائٹ ہینر سے گاڑی کا لوگ کھولنے لگا مٹھائی لے کر جلدی پہنچو جب تک تم نہیں آو گے میں موگ میٹھا نہیں کروں گا توقیر شاہ نے اتنے مان سے کہا کہ وہ اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود انکار نہیں کر سکا ہوکے میں آ رہا ہوں اس نے کھڑے کھڑے فیس لا کیا اور گاڑی نکال کر موبائل ڈیش بورڈ پہ ڈال دیا لیکن اگلے پانک منٹ بعد موبائل پھر بج اٹھا تھا شہرزاد کو بھی لیتے آنا اس وقت کسی اور کو لینے بھیجے تو رات ہو جائے گی انہوں نے وہ بوج اس کے کندوں پر ڈالا جس سے وہ ہمیشہ جان چوڑاتا اور کھار کھاتا تھا اس نے اکی بار موبائل ڈیش بورڈ پر بری طرح پٹھا تھا وہ شہرزاد کا کبھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن یہ لوگ ہر بار اسے زلیل ہونے کے لیے بھیج دیتے تھے ارے شاہ صاحب اتنے دنوں بعد تشریف لے ہیں خریت تو تھی نا وارڈن اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی جی خریت تھی آپ شہرزاد کو اقتلع کر دیں جی ابھی کرتی ہوں وہ پلٹ گئیں اور وہ بجائے بیٹھنے کے یونی ٹہلن یہ لگا چھ سات منٹ بعد وہ وہاں تشریف لے آ السلام علیکم وہ خود ہی بول پڑا تھا میں ہمیشہ کہتی ہوں مجہے لینے کوئی اور کیوں نہیں ہوتا یہ سوال آپ اپنے بابا اور بھائیوں سے کریں تو بہتر ہوگا وہ کسی اور کو لینے کیوں نہیں بھیجتے وہ روکھا سا بولا تم مجہے لینے جانے سے انکار کیوں نہیں کرتے وہ گرائی تھی آپ کو لینے جانے سے انکار کروں تو برا بنوگا سب کی نظروں میں اس نے سرابہ اسے دیکھا اور نظریں چکا لیں تم اچھے کہاں سے ہو جہاں سے آپ نے نہیں جانا برجستہ جواب مل رہے تھے میرے سامنے فلسفہ مت جھاڑو آپ کو کیا پتہ محترمہ شہزاد کون دل لٹا رہا ہے کون فلسفہ چلیے دیر ہو رہی ہے وہ آگے بڑھ گیا تھا میں تمہارے ساتھ نون ہیں جا رہی پیچھے سے اس کی آواز سن کر اس کے قدم تھٹک گئے تھے اس نے پلٹ کر اس تحفہ میا نظروں سے دیکھا تم جا سکتے ہو اس نے انتہائی بھی ملوتی سے کہا آپ جانتی ہیں آپ کے گھر میں بھتیجہ آیا ہے اور آپ بھتیجہ ہمارے گھر آیا ہے فکر مجہہ ہونی چاہیے کہ مجہہ جانا ہے یہ نہیں تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے اور ہاں یہ غلط فہمی دل سے نکال دو کہ شہزاد کبھی تمہیں عزت بخش سکتی ہے ہو نہا وہ تلملا کر کہتی اپنی نفرت اس سن تیو چھال کر چلتی بنی تھی اور مکتوم شاہ نجانے کتنے ہی لمحہ وہاں سے ہل نہیں سکا تھا وہ تو بس شہزاد کی نفرت کے جواز ڈرون ترہ جاتا مکتوم شہزاد کہاں ہے وہ میرے ساتھ نہیں آئی اس نے توقیر کے سوال کا مخ تصر جواب دیا اور مٹھائی لے کر اس کا موہ مٹھا کیا کیوں نہیں آ پیرسائیں کو لادلی کی کمی محسوس ہوئی سب ہی موجود تھے صرف وہ نہیں تھی اس نے سرسری سا جواب دیا تھا اور پھر میرا بی بی اور علیف نون کی گود میں دبے بچے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا زرینہ پتر ذرا فون دے جاؤ ہم خود پتہ کرتے ہیں کیوں نہیں آ انہوں نے زرینہ کو کام سوم پہ جو نظر بچا کہ مکتوم کی وجیح سرابے کو دیکھ رہی تھی جی پیر سائیں وہ کاف ہڑی ہوئی اور ان کا موبائل لوکر ان کی سمت بڑھا دیا بیٹا کیوں نہیں لہجہ میں بے پنہا لاد تھا آپ کو میرے آنے نہ آنے سے کیا مطلب آپ کو گاڑی بھیجوانا مشکل ہو جاتا ہے ارے مکتوم گیا تو تھا ہونہا آپ کا مک تومہ بھر حال میں صبح صبح اور تیار ہوا جاؤں گی ڈرائیور بھیج دیجئے گا وہ کافی غصے میں تھی موڈ آف تھا اور پھر اگلی صبح ڈرائیور اسے لینے گیا تھا ہوسٹل سے لے کر بھی آیا تھا لیکن اسے حویلی لے کر نہیں آسکا اور ہوی لی میں بھونچا لگی ڈرائیور ماتھے پر بنے اتنے بڑے گومل اور زخم کے ساتھ تھر تھر کام پر رہا تھا جبکہ توقیر شاہ اور پیر سائن ساکت کھڑی تھے شہزاد اگوہ ہو گئے ندرت چچی نے دو ہتھڑ مار کر سینہ پیٹا تھا اور شاہ حویلی کی شان واؤ شوقت پر اندھیرہ چھا گیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے ارمغان شاہ بھی غل کر رہ گیا اور اس سارے قیامت سے بخبر مکتون شاہ زہیر شاہ کے ساتھ زمینوں پر نکلا ہوا تھا جب صوبان نے انہیں امرجن سی میں کال کر کے واپس حویلی بلایا تھا جہاں ڈرائیور جو صدیوں سے ان کا وفادار چلا آ رہا تھا اس کی پوری نسل اس حویلی کی خدمت میں گزر گئی تھی بے تہاشا روتے اور گلگڑا تہ ہوئے صفائی دیہا تھا کیا ہوا ہے پتر سائن مردان خانے میں داخل ہوتے ہی اسے ماحول کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا شہزاد بی بی کی ایک سہلی بھی تھی اسے اسلام آباد آنا تھا لیکن گاڑی نہیں تھی اس لئے بی بی نے انہیں بھی چلنے کا کہا تھا اور اس کا بی بھی رکھوا لیا وہ بھی ساتھ ہی اغوا ہو گئی شاہ سائن میرا یقین کریں شہزاد اغوا مکتوم کے سر پر دہماکہ ہوا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ اس دھماکے کے زیر اثر رہتا پیر سائن کو صوفے پر گرتے دیکھا اور آساب مزید جہنجہ اٹھے بابا سائن توقیر فون لپکا لیکن تب تک مکتوم ان کو سنبھال چکا تھا وہ ہوشک ہو چکے تھے اور نبزہ ڈوب رہی تھی اور پھر چوتھے روز ان کو ایک بلینک کال موصول ہوئی رفتہ رفتہ ان کالز کا سلسلہ بڑھ گیا اور اگلے دو روز بعد ان کالز کا مقصد ظاہر ہوا تھا دو کروڑ تاوان توقیر شاہز ایک جملے کو سن کر پتھرہ گئے تھے تو کیا یہ اغوا تاوان کے لئے ہوا تھا تاوان لینے والے کون تھے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا کس کو پتا تھا کہ وہ امچی فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور اتنا تاوان مل سکتا ہے کس نے روپن کی خاطر ان کی عزت کی دہجیاں ہڑا دی تھی اگلے چھے روز تک ایسی کوئی کال موصول نہیں ہوئی تھی جبکہ پو ری حویلی اس کال کا انتظار کر رہی تھی اور تاوان دینے کے لئے تیار تھی آج شہزاد کو اغوا ہوئے ایک ہفتہ پانچ دن ہو گئے تھے اور پیر سائیں ابھی تک ہسپتال میں تھے مکتوم شاہر مغان اور تلال کو لے کر شہزاد کی تلا شین میں نکلا ہوا تھا وہ لڑکی جو شہزاد کے ساتھ آہوا ہوئی تھی وہ اسلام آباد کی رہنے والی تھی اور شہزاد کی کلاس فیلو تھی رفتہ رفتہ معلومات اکٹھی کرتے کرتے وہ وہاں پہنچ گئے تھے جہاں جا کر جھٹکل رہا تھا بیٹھیے شاہ جی وہ عورت بڑے شاہانہ انداز سے مخاطب ہوئی تھی پچھلے دنوں آپ کی کوئی شاگرد آہوا ہوئی جی دو ہفتے پہلے کی بات ہے اس عورت نے اتمینان سے کہا ارمغان اور تلال حیرت زدہ رہ گئے تھے جبکہ مکتم بھی تاثر رہا تھا آپ نے اس کی خیر خبر لی خیر خبر لینا اتنا آسان نہیں what do you mean شاہ جی ایک عورت ہوں مکان کرائے پر چڑھا رکھا ہے لڑکیاں کمرے استعمال کرتی ہیں تو قرائے دیتی ہیں جب جی چاہا آ جاتی ہیں جب جی چاہا چلی جاتی ہیں اپنا انسٹیٹیوٹ ہے جس کی وجہ سے اتنی مصروفیت رہتی ہے کہ دوسروں پر نظر رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی اور نہ ہی اتنا بینک بیلنس ہے کہ اپنی کسی شاگر کے احوا کا تاوان بھر سکو نالام اکھنا دو لاکھ اکٹھا ایک کروڑ میں کہاں سے دے سکتی ہوں لیکن آپ پولیس کو اطلاع تو دے سکتی ہے نہ آپ کی تو کافی جان پہچان ہوگی مکتوم ذرا سی بات میں ہی اپنا نشتر چھوڑ چکا تھا ضرور دے سکتی ہوں لیکن جو فون کالز مجہیں موصول ہوئی ہیں ان میں یہی دھمکی دی گئی ہے اس معاملے میں پولیس کو انوالوں نہ کیا جائے ورنہ دونوں لڑکیوں کی عزت اور جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور پولیس کی فنچنے تک وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ مک، تومکی نگاہیں اور لہجہ محسوس کر کے بھی نظر انداز کر رہی تھی گویا آپ اس لڑکی کو اس مسئبت میں تنہا چھوڑ چکی ہیں اور کر بھی کیا سکتی ہوں سیوائے دعاوں کے لہجہ مسنوی افسردگی کا خماس تھا لیکن ہمیں آپ کی کچھ مدد چاہیے جی کہہے وہ عورت متوجہ ہوئی اب کی بار آپ کو کال موصول ہو تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم تعوان دینے کے لئے تیار ہیں جگہ بتادے رقم پہنچ جائے گی ہم دونوں لڑکیوں کچھ ریالیں کے چاہے تین کرول دینا پڑیں مکتوم مطلب کی بات پر رہی تھا پھر اور بھی کافی کچھ تیکیا اور وہاں سے مطمئن ہو کر باہر آیا یہ عورت ہماری کیا مدد کر سکتی ہے یہ چند ہزار کے لئے کسی کی بھی ہو سکتی ہے ارمغان کو گاڑی میں بیٹھتے ہی بولنے کی خیال آیا تھا ہمارے پونٹ کی بات تو تم نے خود کہہ دی چند ہزار کے لئے جو عورت کچھ بھی کر سکتی ہے لاکھ دو لاکھ کے لئے کسی کے احوا میں شریک بھی ہو سکتی ہے یعنی تلال کو جھٹکا لگا ہاں شہزاد کے احوا میں اس عورت اور اس لڑکی کے بھی ہاتھ ہے اور شہزاد انہی کے شکنجے میں ہے البتہ اس عورت کی کچھ اور لوگ بھی پشت پناہی کر رہے ہیں یہ اکیلی اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی تھی کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ ان سے چھپا ہوا تو نہیں ہے تو پھر ہم اسے ہی دھر لٹے ہیں دیر کرنے کے کیا فائدہ ارمغان کو تیشہ گی تھا نہیں اس طرح وہ شہزاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ہمیں ذرا صبر اور دھیان سے کام لینا ہوگا اور ہاں آج کے بعد اس عورت پر مکمل پہرا ہوگا مگر انتائی خفیہ اس کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنا ہوگی اس کی تمام فون کالز ریکارڈ کرنا ہونے گی یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنا سرور سخ آزمانہ ہوگا پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے کہتے ہوئے اس کا لہجہ بہت دیما ہویا اور سوچ بھٹک کر بہت آگے چلی گئی تھی جہاں سے دنیا کا قہر شروع ہوتا تھا اور سچ مچ دنیا کا قہر شروع ہونے کا مقام بھی آگیا تھا خاص طور پر شہزاد کے لئے مکتوم کے تمام شکوا و شکھات سچ ثابت ہوئے تھے وہ عورت ان کی آمد سے چوکنا ہو گئی تھی مگر تب تک وہ سارے انتظامات کروا چکا تھا وہ عورت فوکس ہو چکی تھی اور محض تین بعد پولیس ریڈ میں شہزاد کو بازے کروا لیا گیا تھا جس لمحے وہ پولیس آ فیسرز کے ہمراہ رات کے تین بجے تاریخ سے کمرے میں داخل ہوا تو نقاحت سے نرحل شہزاد چی خوٹی تھی مکتوم شاہ وہ تیورہ کے زمین پر گرنے والی تھی جب مکتوم نے مضبوطی سے اسے جکر لیا تھا پولیس آفیسرز جان چکے تھے کہ گوہر مقصود مل چکا ہے تو سر جکا کر باہر چلے گئے کیونکہ وہ توقیر شاہ کے دوست تھے اور ایک سہدزادی کی عزت کی قدر اچھی طرح جانتے تھے ان کی نظر پہلے بھی جبکی ہوئی تھی ابھی بھی جبکی ہی رہی مکتوم نے اپنی بانہوں میں جھولتی شہزاد کو بیبسی سے دیکھا جو آج دیدہ وار اس کو دیکھ کر پیاسوں کی طرح لپکی تھی کیونکہ مکتوم کی صورت میں اسے کوئی تو اپنا نظر آیا تھا اور اپنی چادر کندوں سے اتار کر اس کے گرپ فا یلا چکا تھا اور جب وہ اسے اٹھا کر اپنی گاڑی تک لیا تو توقیر شاہ ارمغان شاہ، تلال، سوبان اور فروز چچا تیر کی مانند اپنی اپنی گاڑیوں سے نکلے تھے اسے لے کر ہوسٹل جانا ہوگا توقیر لالا آپ باقی انتظامات سنبھالیں وہ سوپر انٹینڈنٹ آف پولیس زفر اللہ کی سمتشارہ کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا زہیر شاہ بہلے سے گاڑی میں موجود تھے یہ معاملہ اخبارات کی ذت سے بچانے کے لیے انہیں سوپر انٹینڈنٹ آف پولیس زفر اللہ کی ذاتی مدد لینا پڑی تھی مکتوم شین آم معاملے کو خاموشی سے سجانا چاہتا تھا جبکہ باقی سب لڑکے عورتوں کے اس گروہ کو گولیوں سے بھون ڈالنے کے در پہ تھے انہیں اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں تھا لیکن مکتوم کو پتا تھا کہ اگر قتل واؤ گارت مچی تو یہ معاملہ بہت دور تک چلا جائے گا اور ہو سکتا تھا کہ ہاتھ کچھ بھی نہ آتا اس لیے پولیس کی مدد ہے بہتر تھی یوں کئی عورتیں گریفتار بھی ہوئی تھی دو اور لڑکیاں بھی بازیب ہو گئیں جو شہزاد کی طرح آہوا ہوئی تھی وہ بھی کافی اچھی فیملیز سے تعلق رکھتی تھی ایک لڑکی لاہور کی رہنے والی تھی اور ایک اسلام آباد کی رہائشی تھی وہ بھی آہوا برائے تاوان میں قید کی گئی تھی اور ان کے گھرواکوں سے بھی دو دو تین تین کروڑ تاوان مانگا گیا تھا Underscore 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 Und دھن میر، علیف دامن بلکل صاف، وہ بات کرتے ہوئے حکلانے لگی تھی حلق میں گولہ سا ٹک گیا تھا، اتنے دنوئی کی بے سکون آنکھیں درد کی عذیت پر چھلک پڑی تھی، گویا زندگی اس مقام پر لے آئی تھی کہ اپنے دامن کی پاکی زگی کے لیے صفحہ، یہاں دینے کی نوبت آگئی تھی، وہ آج ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی، تمام مردوں کی نظر جھکی ہوئی اور تمام عورتوں کا رویہ بیگانوں سا نظ در آیا تھا، صرف مو اور بی بی جان ایسی ہستیاں تھیں جو اسے سینے میں بھا، ہنچ کر روئی تھی اورا اس کی حالت پر تکلیف محسوس کر رہی تھی، اس کے میں جہرے کی رونق تازگی اور تمکنت نہ جانے کہاں کھو گئی تھی، آنکھوں کے گرد متواتر بے خوابی کے باعث حلقے بن گئے تھے، ہنٹ خوشک اور بال الجے ہوئے، تھے، اس کے گرد مکتون شاہ کی براؤنما رنگ کی گرم چادر لپٹی ہوئی تھی، اممہ سائیں، آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ اس نے روتے ہوئے انہیں جنجوڑ ڈالا تھا، میں کیا بولن پرسوں پنچایت بیٹھے گی اور تیرے قسمت کا فیصلہ جرگہ کرے گا، بی بی جان کی سسکیاں بھی نکل رہی تھی اور وہ دپ بخود رہ گئی تھی، پنچایت، لیکن کیوں ممہ سائیں، میرا تن من آج بھی میلا نہیں ہے، میں کیا آپ کو بتاؤں، کیا آپ کو نظر، اس کی ہچکیاں بند گئی تھے، ہی، اور میرا بی بی ڈوپٹے میں موں چھپاتی روتی روئی وہاں سے چلی گئی بی بی جان کیا آپ کو بھی مم میرا اعتبار نہیں ہے، کیا آپ کو بھی نہیں پتا کہ میں بے داغ ہوں، انہوں نے زمصرف دعوان کی خاطر مجھے آغوا کیا، تھا، آپ، آپ ان لڑکیوں سے پوچھ لیں جو میرے ساتھ، بی بی جان اللہ کے لیے مجھے بچا لیجئے، وہ ترپ ترپ کر رو رہی تھی، اور اس کو سینے میں چھپا کر وہ بھی چھپ نہ رہ سکی تھی اور نہ جانئے انہوں نے کیا سوچ کر ارمغان، اور اس کے مم باپ کو کمرے میں بلالیا تھا، تم لوگ حیران ہوگے کہہ میں نے کیونک بلالیا ہے، وہ ارمغان اور بہروز شاہ کو دیکھ رہی تھی، دراصل میں چاہتی ہوں کی ارمغان شہرزاد سے نکاح کر لے آج اور ابھی، انہوں نے جتنی آہستری سے کہا تھا ندرت چاچی اتنے ہے زور سے اچھل پڑی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا، لہجہ بے حد حتک آمیز تھا بلکل اس طرح جیسے شہرزاد مکتوم کے ساتھ رکھتی تھی اور یہ سب کچھ ندرت چاچی کے ہی مرہون منت، تھا وہ شہرزاد کے دل میں اس کے لیے نفرت � ہو گئی تھی اور آج تک اس کی دشمنی ہی بنی رہی تھی، پنچایت سے پہلے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور ویسے بھی ہمیں تمہاری ہونے والی بہو ہے، ہونے والی تھی، ابھی ہوئی تو نہیں نا، ارمغان ابھی امشادی نہیں کرنا چاہتا، ابھی آپ پنچایت کا تو انتظار کر لیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، ندرت چاچی نے بڑی چالاکی سے ارنگان کو بچا لیا تھا، تم کیا کہتے، ہو، بجبی جسن نے سر جگائے بیٹھے ارمغان کو دیکھا تھا، بی بی جان میں ابھی بہت ڈسٹرب ہوں، کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا اور ادر شہرزاد کا نکاح ہو بھی جاتا ہے تو ممکن ہے کہ جرگاہ اسے قبیلے سے ہی نکال دے اور اپن یہ علاقے اپنے قبیلے سے جلاوطن ہونا کسی کے لیے آسان نہیں، آپ پلیز اس بات کو رہنے دے وہی کی کر چلا دیا تھا، اور بی بی جان خانوش سی بیٹھی رہ گئیں، شہرزاد کے قربانی کا دن سر پہ کھڑا تھا، فا، رے پنجایت بھی بیٹھی اور فیصلہ بھی سنا دیا گیا جس سے پیرسائی مزیر جے گئے اور شہرزاد گم سم ہو گئی، کاری کر دیا جائے یا قرآن سے نکاح کروکے ان بھر کے لیے ایک کمرے میں نظر بنت کر دیا جائے، تیسرا کوئی راست، تا نہیں تھا کیونکہ ایک ایسی لڑکی جو آٹھارا دن غیر مردوں کے شکنجے میں گھر سے باہر رہی اس کے لیے قبیلے میں کوئی جگہ نہیں تھی، ہاں قرآن سے نکاح کے بعد وہ الگ کمرے میں اپن اپنوں سے دور رہ سکتی تھی ان اپنوں سے جو اندر ہی اندر اسے کاٹ رہے تھے، زرینہ کے مطابق اسے کاری زندہ درگور کر دینا بہتر تھا کیونکہ اس کے خیال مہم شہرزاد جیسی خودسر لڑکی کے لیے کوئی بھی رائیت نہیں ہونی چاہیے تھی، جبکہ فروز شاہ اور بحروز شاہ کا خیال تھا کہ اس کا نکاح قرآن سے کر دیا جائے یوں اس کی زندگی بچ سکتی تھی لیکن ندرت چاچی اور چھوٹی چاچی کا کہنا تھا کہ ایسی ناپاکی کی پورٹلی کو گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ نہ جانے وہ کب تک زندہ رہتی اور ان کی انے والی نسل خوم ہوا اس کے بارے سوال جواب کرتی رہتی سو اسکو کاری کر کے گھر کو پاک کر دینا چاہیے، توقیر شاہ اپنے کمرے میں قید تھیپیر سائیں الگ بدھ بنے بیٹھے تھے، میرا بی بی الگ رو رو کر نلحال ہو چکی تھی اور شہزاد تو پتھر کی مورد بن چکی تھی، اسے پتا تھا کہ جو کچھ پنچائت نے کی دیا ہے وہی کچھ ہوگا لیکن پتھر جام دلواؤ دماغ میں ایک مہم سی امید باقی تھی کہ اس کا بہت اپناو سے ضرور بچا لے گا، اس کے بابا اور بھائی اسے یوں بنوک نہیں مرنے دیں گے وہ اپنی لادلی کے لیے ڈھار بن جائیں گے مگر کوئی کچھ بھی نہیں جر سکتا تھا، قبیلے والوں کی پنچائت کے فیصلے سے اختلاف کی حمد نہ تھی اور اس کی مثال شمشاد خان اور خیام شاہ موجود تھے وہ شمشاد خان جو اپنی جان سے عزیز بیٹی دشمنوں کو سومپنے سے انکاری ہو گیا تھا جو پن خیام شاہ کو برحم فے، ایسلے سے باز رکھنے کے لیے کتنے دن اس کو سمجھاتا رہا مگر وہ نہ سمجھے تھے، الٹا خیام شاہ اپنی جان ہار گئے تھے آج جب ان کی بیٹی پر برحم لمحہ آیا تھا تو وہ کیسے ڈھال بن جاتے کیونکہ ان اصولوں کو انہوں نے خود پروان چڑھایا تھا اب وہ اپنی بیٹی کو کیسے بچا سکتے تھے مگر سب اپنوں کا برحم رویہ دیکھر خاموش ہو گئے تھے خاص طور پر ارمغان سے انہیں یہ امید نہیں تھی کہاں چلے گئے ہو ہمیں چھوڑ کے دیکھو میدی شہزاد پہ کاف یا بیٹ رہی ہے مکتوم نے فون کیا تو میرا بی بی رو پڑی وہ کچھ لمحے تو بول ہی نہ پایا پھر گہری سنس کھینچی اور ان کو دلاسہ دیا تائیما یہ سب گرے ہم نے خود ہی تو کھوڑے ہیں اب ہمیں رونے دونے اور واویلا کرنے ڈے کیا حاصل آپ اپنے آپ کو بھی سنبھالیں اور شہزاد کو بھی سمجھائیں شاید کوئی حل نکل آئے اب کیا حل نکلے گا کیا حل نکل س میرا بی بی شدت غم سے پھٹ پڑی اور مکتوم شاہ جنٹ گیا بتاؤ کیا حل نکلے گا وہ رو رہی تھی اور مکتوم شاہ نے بنا کچھ بولے فون رکھ دیا وہ اس دن خوہرزاد کو حویلی چھوڑنے کے بعد لاہور چلا آیا تھا اس نئے نیا بزنیس شروع کیا تھا اس کے لیے وقت ضروری تھا اس یہ پتہ تو تھا یہ سب ہوگا مگر مکمل یقین نہیں تھا کہ سائن سرکار اس طرح پنچائت کا فیصلہ مان لیں گے وہ آفیس رون میں آ گیا تائی ماں میرا بی بی سجدے میں گری رو رہی تھی جب بھارے قدموں کی چاپ اور گھم مبیر آواز سنائی دی شہزاد بیٹ پر گھٹنوں میں سر چھپائے بیٹھی تھی ہلکی سی جنبش ہوئی مگر چہرہ اوپر نہ کیا میرا بی بی اس سے لپٹ کر ہمیوں روئیں جیسے اپنا بیٹا نظر آیا ہو تائی ماں کچھ نہیں ہوگا سب ٹھیک ہو جا اے گا شہزاد نے اس کی بیمانی بیکار تسلی پہ شکستری سے دیکھا تھا نیچے مردان خانے میں سب مرد حضرات جمع ہو چکے تھے قاضی صاحب کو لینے کے لیے گاڑی جا چکی تھی تھوڑی دیر میں ہی اس کی موت کا بلاوہ آنے والا تھا علیف اور وہ کی رہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا وہ دوبارہ گردنوں میں مک چھپا کر بیٹھ گئی اور سچ مچ پندرہ بیس منٹ بزوما دسکو بلانے کے لیے ملازمہ آ گئی تھی مکتون شاہ بی بی جان سے ملنے گیا ہوا تھا اور وہ ہمت واؤم ید کا دامن چھوٹی ہارے قدموں سے باہر نکل آئی اسے آج بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنے دنوں سے مکتون شاہ کی گرم چادر استعمال کر رہی ہے اسی چادر کو لپیٹ کر وہ واہر نکل آئی تھی اسے آج کے بعد کسی سے نہیں میم لنا تھا اس کے انسوں خود بخود خوشک ہو گئے تھے وہ سردواو سپارٹ ہو گئیں اور میرے بی بی اس کو جاتے دیکھ کر ساکت بیٹھی رہ گئیں سیلیاں اتر کر سامنے راہداری میں اس کا سامنا مکتوم شہسین یہ ہوا وہ بی بی جان کے کمرے سے آ رہا تھا اسے بھی وہیں جانا تھا جہاں شہزاد جا رہی تھی وہ ایک پل کیلئے اس کے پاس تھہر گیا پھر سر جھکا کر آگے بڑھ گیا نہ جانے کیوں شہزاد کو اس کا پل بھر کیلئے تھہرنا اور پھر سر جھکا کر جانا بے چین کر گیا تھا اس کی رگوں پہ رنج کی لہرڈ دور گئی وہ اسے کچھ کہنا چاہتا تھی اسے روکنا چاہتی تھی مگر وہ رائے داری عبور کر کے چلا گیا شہزاد کوئی لگا گمجی سے وہ بھی کچھ کہنا چاہتا تھا علیف پھر ارادہ بدل کر چلا گیا وہ پہلی بار مکتوم سے بات کرنے کی خواہش کر رہی تھی مگر وقت نہیں تھا حالات نہیں تھے وہ مردہ قدموں سے اپنے لیے تیر شدہ کمین گاہ میں داخل ہو گئی اس کے ہمراہ ایک ملازمہ بھی تھی وہاں حویلی کے سب افراد موجود تھے سوائے عورتوں کے نکاح شروع کیجئے بڑے چچا بحروس شاہ نے پہل کی پیر سائیں اجازت ہے قاضی صاحب نے اجازت چاہی مگر وہ کچھ نہ بولے لالا سائیں دیر ہو جائے گی موسم خراب ہے قاضی صاحب کو گھر بھی چھوڑنا ہے فروس شاہ بھی بول پڑے مگر سائیں شاہ کیسے اتنی جلدی اپنا کلیجہ نوچ کر زندگ میں پھنیت دیتے کچھ حمد تو جمع کرنی تھی چچا سائیں شہزاد کی شادی قسمی اور سے نہیں ہو سکتی جیا کوئی اور راستہ نہیں ہے عبیر شاہ بہن کے لیے روحانسہ ہو رہی تھا جو لڑکی اتنے دن اور اتنی راتیں گھر سے باہر رہی ہو وہ کسی سہرزادے کی زوجیت میں نہیں جا سکتی اور ویسے بھی کنپنچائت کے فیصلے کو ٹھکرا سکتا ہے اور اس لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہے یہ لڑکی ہمارے خاندان سے باہر ہو چکی ہے ایسے حالات میں کوئی اپنا تو قبول نہیں کرتا غیر تو پھر غیر ہوتے ہیں آخر عزت بے عزت کا معاملہ ہے بھروس شاہ کا لہجہ کھڑ رہا تھا یر شاہ نے ارمغان کی طرف دیکھا وہ نظر پھر گیا تھا اب کیا ہوگا شہزاد کے ساتھ جاننے کے لیے اگلی قصد کا انتظار کریں اپنی رائے کا اظہار کریں میں کروں گا اس سے شادی مکتون شاہ کی آواز اتنی بہت سی آوازوں کو یکدم ساکت کر گئی تھی سب نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا لیکن وہ اسے فٹی فٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اسے اپنی سمارتوں پر یقین نہیں آیا کہ اتنے چاہنے والوں میں اسے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا سوا اے مکتون شاہ کے اور اس مکتون شاہ کے جس کا بقول شہزاد کے اپنا کوئی نام واؤ نشان اپنی کوئی پچان بھی نہ تھی جس کا کوئی حسب نصب نہیں تھا آج وہی مکتون شاہ اس کی چادر سے اپنی عزت اور غیرت کا پلو باندھنے کو تیار کھڑا تھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم بھی تو شاہوں میں سے ہو تم بھی تو اسی خون اسی نسل کا حصہ ہو تمہاری شادی اس سے کیسے ہو سکتی ہے مکتون شاہ کے فیصلے پر سب سے پہلے چچا فیلوز کو اختلاف ہوا تھا میں شاہوں میں سے ہوں یا نہیں میں نہیں جانتا البتہ انسانوں میں سے ضرور ہوں اور اس بات کا پکا یقین ہے اس لئے انسانیت کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دن پیرسائیں اجازت دیجئے قاضی صاحب نکاح شروع کریں وہ آگے بے لکر صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور بڑی سی چادر میں لپٹی وہ دوں دوں ہو گئی تھی اس کا وجود پہلے ہی خاک کا ڈھیر بنا ہوا تھا اس کی ذات بھی دھجریوہ میں بکھر گئی تھی اس کے غرور کے پرخچے الگئے تھے اسے اندازہ نہیں تھا وہ شخص اس پر کرم کرے گا جس پر ہمیشہ وہ ستم کر دیا تھی اس کے باوجود مکتوم شاہ اس بھری محفل میں اس کے سامنے دیوار کی مانند ڈٹ گیا تھا اس کا نکاح قرآن سے ہوگا تم مداخلت مت کرو آپ کے بار بڑے چچانے لپکشائی کی تھی اس کا نکاح مجھ سے ہوگا یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور وہ اپنے مقام پہ اپنے فیصلے پر ڈٹ چکا تھا پیرسائیں بے جان سے بیٹھے اپنی رسول عزت اور اپنی بیٹی کی زندہ لاش پر کھڑے ہو کر رشتے داروں کو دیکھ رہے تھے جن کا کسی کو احساس نہیں تھا بس وہ تو مٹھی بھر بھر مٹی ڈالنے کو تیار تھے اب اس مٹی تلے ان کی این زددب جاتی یا بیٹی ان لوگوں کو بھلا کیا فرق پڑتا تھا اور لوگوں کی اسی بے حصی اور اپنی اسی بیبسی پر چک بیٹھے تھے بکل چک یوں جیسے یہاں ان کی بیٹی کا نہیں کسی اور کی بیٹی کا فیصلہ ہو رہا ہو تم جانتے ہو یہ فیصلہ پنچائت نے کیا ہے یا اس لڑکی کو کاری کر دی جائے یا اس کا قرآن سے نکاح کر دی جائے گا اور نکاح کے بعد یہ صرف ایک کمرے میں رہے گی جہاں سے نکلنا بھی اس کے لئے حرام ہوگا چچا فیروز شاہ نے مکتوم کو پنچائت کے فیصلہ سے آگاہ کرنا چاہا جس سے وہ پہلے ہی باخبر تھا تو پھر آپ اسے کاری کر دیں مکتوم انتہائی سکون سے بولا سب نے چنک کر دیکھا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے خیال میں آپ اسے کاری نہ کرتے ہو یہ ریایت کر رہے ہیں اس کا نکاح قرآن سے کر کے اسے زندگی بخش رہے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی ختم کر رہے ہیں قرآن سے نکاح کرنے اور ایک کمرے میں کا فیصلہ درست ہے آپ اس کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں چچا سائیں اس کمرے کی قید سے بہتر قبر اور نکاح سے بہتر موت ہوگی اس کے لیے جو آپ زندگی بخش رہے ہیں وہ زندگی نہیں عذاب ہے آپ ایک لاش کمرے میں بند کرن علیف چاہتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں اس لاش کو قبر میں دفن کر دیں مکتوم یا قدم حسے سے بپہر گیا تھا وہ بچپن سے اس خاندان اور اس قبیلے کی عجیب عجیب اور سندلانہ اصول دیکھتا آ رہا تھا لیکن آج تک بس نہ چل سکا تھا کاف ہے ان لوگوں کو بے رہم رسم واؤ ریواج سے روک لیتا آج جب موقع مل ہی گیا تھا تو مکتوم چکنا رہ سکا تھا اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کا ارادہ رکھتا تھا یہ باتیں ہم بھی جانتے ہیں یہ ہماری بیٹی ہے دشمن نہیں مگر بات اصول ان کی ہے فیصلہ پنچائت نے کیا ہے علیف کا نکاح قرآن سے ہوگا اور اگر میں آپ کی پنچائت کے فیصلے کو نہ مانن تو مکتوم شاہ سب سے ٹکر لینے پر تلا ہوا تھا تو تمہیں یہ گاؤں یہ گھر یہ قبیلہ ہمیشہ کے لیے چھو رنا ہوگا ہمارے فیصلوں سے یا اصولوں سے بغاوت کر کے تم یہاں نہیں رہ سکتے اور نہ ہی اس لڑکی سے شادی کے بعد تمہیں یہاں رہنے دیا جائے گا یہ ہمارا ہی نہیں پنچائت کا بھی فیصلہ ہوگا میرے خلاف آپ کا اور پنچائت کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجہ منظور ہوگا مکتوم بے حد سرد آواز میں بولا وہاں موجود تمام افراد کو سمپ سنگ ریا انہیں مکتوم شاہ سے اس انتہائی اقدام کی امید نہ تھی وہ تو سمجھ رہے تھے اتنے سنگین فیصلے کو سن نیکے بعد وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا لیکن اس کے براکس وہ اپنے ارادے پر قائم تھا اگر آپ نے اس نکاح میں رضا مندی نہ بھی دی تب بھی میں یہ نکاح ضرور کروں گا آپ کے اصولوں کو میں کسی کی زندگی سے کھلنے نون مکتوم کے انداز میں رہتی برابر بھی فرق نہ آیا تھا سوچ لو مکتوم شاہ سب رشتوں سے کٹ جاؤ گے بڑے چچا نے اسے سمجھانا چاہا چچا سائیں یہ تو رشتوں سے کٹ جائے گی آپ کو میرا خیال ہے اس کا کیوں نہیں کیا میں مرد ہوں اس لئے نہیں چچا سائیں یہ سب میرے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا پیر سائیں آپ کیوں چھپھیں اگر یہ آپ سب کی نظروں میں قصور وار ہے تو اسے قتل کر دیجئے کاری کر ڈالیے لیکن یہ قرآن سے نکاح لکھنا کس ہے دیس میں لکھا ہے یہ لیں قرآن اگر اس میں کسی عورت کا نکاح قرآن سے تیپانہ لکھا ہوا ہو تو میں آپ کو نہیں روکوں گا آپ کر دیجئے نکاح لیکن اس سے پہلے مجھے اس فرسودہ اور ظالمانہ فیصلے کا کوئی تھوس وجود اور ثبوت دیجئے یہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں یہ مجھے اس بات پر قائل کر لیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا بتائے قاضی صاحب اسلام میں یہ سب جائز ہے اگر ہے تو کونسی حدیث میں لکھا ہوا ہے بتائے وہ بولنے پر آیا تو ایک ہی وقت میں سوالات کی بوچھاڑ کرتا چلا گیا مملہ خاصا گرم ہو گیا تھا مکتون شاہن سب کے لئے پریشانی بن گیا تھا وہ کسی بھی فیصلے کسی بھی بات کسی بھی حکم کو ماننے کے لئے تیار نہ تھا ان بات خاصی پھیل گئی تھی حویلی کے زنان خانے میں بیٹھی عورتوں کو پتا چلا تو حیران رہ گئی تھی زندگی میں پہلی بار تو کوئی قبیلے سے بغاوت کر رہا تھا اور بی بی جان کے ساتھ میں بی بی بھی دیکھ رہ گئی تھی کیونکہ یہ سب سے قطع تعلق کرنے کا فیصلہ تھا اور دوسری طرف زرینہ تھی جسے یہ خبر سنتے ہی آگ لگ گئی تھی وہ پہلے ہی شہرزاد سے نفرت کرتی تھی اب مکتون شاہ کو اس کے حق میں دیکھ کر کیسے برداشت کر لیتی اور ویسے بھی اب مکتون اور اس کا حق تھا اور اسی حق کی خاطر بھروس شاہ اور رمغان شاہ بول پڑے تھے انہوں نے قاضی صاحب کو روک دیا تھا تم زرینہ سے منصوب ہو اس لئے تم اسے نہیں چھوڑ سکتے ان کی بات پر مکتون نے پلٹ کر انہیں کارٹدار نگاہوں سے دیکھا جس حد تک میں زرینہ سے منصوب تھا اس حد تک تم بھی تو شہرزاد سے منصوب ہو چکے تھے اور جب تم اپنی مون چھوڑ سکتے ہو تو میں کیوں نہیں اس کے تمام دلائل تھوست تھے دوسری بات کہنے کا کسی میں حوصلہ نہ ہو نون گھنہ تھا آج وہ پہلے والے مکتون شاہ سے اکثر مختلف مکتون شاہ نظر آیا تھا اس نے آج تک حویلی کے کسی بھی معاملے میں مداخلت نے کی تھی لیکن آج جب یہ کے بیٹھا تھا تو ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا نظرت چچیلیف ورزرینہ نے کافی واولا کیا تھا لیکن جو ہونا تھا اسے کون ٹال سکتا تھا اس نے اس سب کے سامنے بے خوفی سے سابق قدمی دکھائی اور شہزاد کو اپنی عزت بنا لیا اور پھر پانچ منٹ بعد اس کا ہاتھ تھام کر نکل گیا تھا شہزاد دال کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی تھی تائیمو میرے لئے دعا کیجئے گا وہ شہزاد کے ساتھ ان کے سامنے آکھڑا ہوا تھا میرے بی بی نے محبت سے اس کا ماتھا چون لیا تھا جہاں بیٹی کی زندگی بچ جانے کی خوشی تھی وہاں مکتون شاہ کا ہمیشہ کے لئے بچھڑ جانے جادک تھا بی بی جان کو کبھی بیٹے پر خیام شاہ پہ فخر ہوتا تھا جس مردانہ فیصلہ پر پوتے پر فخر ہوا تھا اس نے ثابت کر دی تھا کہ وہ خیام شاہ کی بہادر اور نیڈر اولاد ہے جو کسی کی توفان سے ٹکر لینے کی حمت اور طاقت رکھتا ہے ہمیں اجازت دیجئے بہت دور جانا ہے وہ ان کے سامنے چکا تھا میرا بی بی اور بی جان سے دوالی تھی پھر وہ شہزاد کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور جو امانتیں مکتوم کی ملد دے کر گئی تھی وہ مکتوم اور شہزاد کے حوالے کر دیں اور اپنی کلائی کے کنگن اتار کر شہزاد کو پہنا دے تھے وہ بہت خوش تھی مکتوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا شہزاد کو کچھ بھی نہیں ہوگا سو اس نے وعدہ پورا کر دکھایا تھا عبیر شاہ توقیر شاہ سب سے چھپ کر ان کو گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے نکاح نامہ پر سائن کرنے کے پندرہ منٹ بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے کر حوالی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نکلایا تھا شب بھر بارش برسی تھی شب بھر تکیہ بھیگا تھا اور وہ شب بھر سکون سے سویا تھا اسے پتا نہیں تھا کمرے کے باہر کمرے کے اندر کیسے کیسے برسے ہیں اسے تو بس یہ خبر تھی وہ تھکا ہوا تھے ہاں اور یقیناً شہزاد بھی اس تھکن کی لپیٹ میں سوئی رہی تھی اس لئے وہ اس کا نے ناشتے کے دوران ملازم سے کہا تھا جی صاحب آج ہی لے آؤ پہلے ضرورت نہیں تھی میں گھر سے باہر ہوتا تھا مگر اب گھر کا کام زیادہ ہوا کرے گا اسی لئے کسی عورت کی ضرورت ہوا کرے گی ضرور صاحب جی وہ خوش ہو گیا تھا حد تو بیوی بچے ساتھ رہتے دوسرا تنخہ ڈبل ہو جاتی اسے بھلا کیا چاہیے تھا ناشتہ کرنے کے بعد وہ آفس کے لئے نکل گیا یا البتہ جاتے جاتے ملازم کو ہدایت کر گیا تھا کہ بی بی جی سوڑی ہی اٹھیں گی تو ناشتہ بنا لام یا گی تم بی بی بچوں کو لینے کے لئے جا سکتے ہو اور وہ بخوشی چلا گیا تھا آفس آ کر بھی وہ اپنا دھیان کام میم نہیں لگا سکا تھا اس کی سوچ اس کے خیال پلٹ پلٹ کر حویلی والوں کی طرف جا رہے تھے جو یقیناً اپنوں کے بے تھی اپنے نہیں تھے وہ ایک ایک فرد کا رویہ سوچ رہا تھا کل اس نے شب چہروں سے نقاب اترتے دیکھے تھے وہ تو آج تک یہی سمجھتا آ رہا تھا کہ صرف میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے مگر وہ تو اپنا ہی گوشت کھانے والوں اور خے ونپینے والوں میں سے تھے جن کو اپنے جسم کے بھی کوئی حصے کٹ جانے کی تکلیف نہیں ہوتی تھی شائر اصول پرستی کے چکر میں بھی حص ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش میں اندر سے کھوکلے ہو گئے تھے لام ایکن ابھی تک اس کھوکلے پن کو چھپانے کی صحیح کر رہے تھے وہ جان چکا تھا حویلی کے درواؤ دیوار بہت انچے تھے مگر اس میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے احساس اور محبت سے آری ہو کر چھوٹے پڑ گئے تھے کس گہری سوچ می نون غنہ ہو کیا ہوا خیریت تو ہے وحید کازمی جانتے تھے کہ قبیلے والے لوگوں کو کوئی نہ کوئی مسئبت پڑی رہتی تھی اس لئے پوچھ لیا تھا اور وہ خاموش ہو گیا تھا انہیں کی ابتاتا کیا کر کے آیا تھا یار تم مجھے بھی پریشان کر رہے ہو بولو کیا مسئلہ ہے وحید کازمی اس سے بہت بے تکلف تھے وہ بھی ان کی فرنڈلی اور زندہ دل طبیعت سے کافی خوش ہوتا تھا ایک سال ہونے کو آیا تھا ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے اب تو وہ ان کی فمیلی سے بھی کاف افیگل مل گیا تھا ان کے اسرار پر اس نے سب کچھ بتا دیا تھا اب چھپانے کا بھلا کیا فائدہ تھا ارے یہ تو بہت اچھا اور بہادرانہ فیصلہ ہے شاباش دل خوش کر دی ہے ہم بھی بہو کی کمی محسوس کر رہے تھے انہوں نے علیف سے گلے لگایا تھا انہوں نے اس کے فیصلے کو سراہا تھا ارے میرے بچے اداس کیوں ہوتے ہو مہنہ تمہارا انکل تمہارا دوست جب میم تمہارے باپ کے لئے اپنا فلیٹ سجا سکتا ہوں تو تمہارے لئے تمہارا ہی گھر سجانا کو نون سا مشکل ہے تمہارے باپ کا نکاح کروایا تھا اب تمہارا ولیمہ کروا دیتا ہوں یہی سمجھو گا کہ اتنے عرصے بعد ولیمہ کی فرصت ملی ہے آنے دو امینہ اور رومینہ کو انہوں نے اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا جو اپنی ماں کے علاج کے سلسلے میں دو ہفتے پہلے امریکہ گائیں تھی نہیں انکل تم اپنی نہیں اپنے پاس رکھو تمہارا خرچہ ہرگز نہیں کروائیں گے وہ ڈانک چکے تھے اور وہ روخ فیر گیا تھا شام ڈھالے وہ گھر میں داخل ہوا تھا اس کا ملازم زلفی اپنے بیوی بچے کو لے کر آیا تھا وہ سیلیاں چلٹے اوپر آیا تھا اور دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا ورنہ اپنے ہی بیڈ روم میں دستک دے کر آنا عجیب ہی لگا تھا مگر پہلی نظر بیڈ پر پڑھتے ہی تھٹک گیا وہ جس حال ہولیائے میں اسے صبح چھوڑ کر گیا تھا وہ اسی پوزیشن میں تھی بریف کے سٹیبل پر رکھ کر وہ تیزی سے قریب آیا تھا شہزاد اس نے قریب جھک کر اسے پکارا تھا لیکن اس پر اثر نہیں ہوا تھا اس نے جیسے ہی اس کی کلائی پکڑی جسم کو آگ چھو گئی تھی وہ بری طرح بخار میں جلس رہی تھی او نو یہ تو صبح سے بخار میں پڑی ہے اور دن بھر کے لی مکتوم کو اپنی صبح والی اجلت اور لیکن آج وہ گھر پہ ہی تھا غفلہ دیا دال آتے ہی ندامت ہوئی وہ کپڑے چینج کے بنا ڈاکٹر کو بلہ لائیا اور پھر رات بھر اس کے سرہانے بیٹھنا پڑا تھا کل کی رات اس نے انکھوں میں کٹی تھی آج کی رات وہ کرسی سنبھال چکا تھا وہ کافی کمزور ہو چکی تھی رے متواتر اتنے دنوں سے ذہنی ٹینشن کا شکار تھی اس لیے اتنے شدید بخار میں آساب جواب دے گئے تھے ڈاکٹر نے انجکشن اور ڈیریپ ہی لگائی تھی صبح تک اس کی نقاحت میں کافی افاقہ ہوا تھا وہ ہواسوں میں لوٹا تھی دو کھا کے بارہ بج رہے تھے آج وہ گھر پہ ہی تھا اسے حرکت کرتا دیکھ کر قریب ہی اب کسی طبیعت ہے شہزاد نے اپنے آساب کنٹرول کرتے ہوئے قریب جو کہ مکتوم شاہ کو دیکھا تھا جو محص فارمیلٹی نبھانے کے لیے فکر مندنون ذرا رہا تھا اس کو چک دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا پھر دن بھر خاموشی ہی چھائی رہی لیکن شام کو وحید کازمی کی فیملی اچانک آگئے تب تو وہ قدر بہتر ہو چکی تھی لیکن بخار اور کمزوری کے سار ابھی بھی باپے تھے وار بھا یہ آپ کی دلہن تو ایسی حالت میں بھی ہوش وڑا رہی ہے رومینہ نے برملہ ازار کیا تھا شہزاد نے ان کے ساتھ نیچے ڈروئنگ روم میں جانا چاہا مگر ان لوگوں نے روک دیا کہ باہر کافی صدی ہے وہ بیمار ہے اس لئے اس کے لے بستر میں رہنا ہی ٹھیک تھا مکتوں البتہ وحید انکل کے پاس چلا گیا تھا آپ بیٹھے نہ آنٹی میسیس کازمی کو بھی اٹھتے دیکھ کر بے ساختہ شہزاد کو بولنا پڑا تھا نہیں بیٹا تم لوگ بیٹھو ہم بولے لوگ مسفٹ لام گتے ہیں انجوائے کرنے کے دن تم لوگوں کے ہیں مسیس کازمی پیار سے شہزاد کا گال تحبک کر مسکراتی ہوئی چلی گئیں وہ دل کی مریضہ تھیں کچھ عرصہ پہلے ان کا بائی پاس ہوا تھا اور ابھی بھی وہ مکمل ٹھیک نہیں ہوئی تھا یا پھر بھی ان کے چہرے پر بشاشت اور سکن کا پہرہ تھا وہ بہت گریس فول تھیں شہزاد کو اپنی ماں کا خیال آگیا اور آنکھی نم ہو گئی تھی بھاوی آپ کو آتے ہی بیمار نہیں ہونا چاہیے تھا بھائی تو بور ہو گئے ہوں گے امینہ نے معصومیت سے کہا تھا اور وہ لفظ بھاوی پر چنک گئی ایک نیا رشتہ ایک نیا تعلق ایک نیا نام مل رہا تھا لیکن کس کے حوالے سے مکتم شاہ کے ساتھ ایسا بندھن بند جائے گا اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا بے ہا بھی لگتا ہے آپ کو ابھی بھی آرام کی ضرورت ہے ہم نے آپ کو ڈسٹرگ کر دی ہے اسے سوچوں میں کم دیکھ کر امینہ اور رومینہ مایوسی ہوئی تھی اور شہزاد چنک گئی تھی نہیں نہیں میرا دھیان کہیں اور چلا گیا تھا تم لوگ بیٹھو اتنے دنوں بعد فرش چہرے دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے اس نے رومینہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور پھر دونوں بہنوں کی باتیں اور شرارتیں شروع ہوئیں کہ شہزاد اتنے غم اور طبیعت خراب ہونے کے باوجود مسکرانے پر مجبور ہو گئی تھی وہ دو گھنٹے متواتر انہوں نے شہزاد کو بھرپور کمپنی دی تھی بلاخر مکتوم بھی انکل کے کہنے انہیں بلانے آیا تھا بھابی ہم تو اپنے نیک ولیمہ کے روز ہی لیں گے لیکن یہ تو بتائے بھائی سے آپ نے کاف یا لیا ہے امینہ شرارت سے بولی تھی شہزاد نے چہرہ چکا لیا اس نے اسے اپنی عزت اپنی غیرت اپنا نام اور اعتماد سوم دیا تھا اس کے علاوہ بھلا کس چیز کی ضرورت رہ جاتی تھی بھائی بھابی کو شاپنگ کب کرو رہے ہے یا جاتے جاتے انہوں نے مکتوم کو اس بات کا احساس دلوا دی جو شاید اسے خود سے کبھی یاد نہ ہوتا کیونکہ یہ سچ تھا کہ شہزاد گھر سے کچھ بھی لے کر نہیں آئی تھی لیکن اس بات کا اسے دھیان ہی نہیں تھا اور وہ تین روز سے انہی کپروں میں نظر آ رہی تھی اور اگلے دن اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا شہزاد کو چلنے کا کہا مگر وہ انکار کر گئی اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ مارکٹ جا کر اپنے لیے کچھ پسند کر لیتی سو مجبورہ مکتوم شاہ کو یہ مشکل ترین کام سر انجام دینا پڑا تمام شاپنگ بیک سمیت وہ بیڈ روم میں آیا تھا وہ تولیہ سے مک پہنچتی بات روم سے نکل رہی تھی ان چیزوں میں سے یقیناً بہت سی چیزیں کم ہونے گی لیکن جو کچھ میم یرے دھیان میں آیا وہ لے آیا ہم کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا لے آنگا وہ سب کچھ بیٹ پر دھیر کر کے چلا گیا تھا اور شہزاد یونہی چیز دیکھنے لگی تین چار نفیس سے ڈریس، سینڈل، چپل، تولیہ، بر شینبل کے ضرورت کی تمام اشیاں موجود تھیں اور شہزاد کا چہرہ سرخ اور نظر جھک گئی تھی جسے ہر چیز کا پتہ ہو اسے بتانے کا کیا فائدہ وہ خرفت سے سوچتی ہر چیز اٹھا کر علماری میں رکھنے لگی اور اتنے میں ٹیبل پر روک ہاں مکتوم شار کا موبائل فون بج اٹھا وہ موبائل اٹھا کر مکتوم کو دینے کا ارادہ رکھتی تھی مگر مومنہ فپو کا نمبر دیکھ کر سبر نہ ہوا اور کال ریسیو کر لی ہیلو فپو اس کا لہجہ ایک پل میں بھیگا تھا شہزاد کس یہ وہ بیٹا مومنہ فپو کو تمام حالات کا علم ہو چکا تھا میں بلکل ٹھیک حلق سے ہنسو اترنے لگے تھے ارے نہیں میری جان روتے نہیں ہیں بہادر بنو اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے عزت بھی بچ گئی اور زندگ یہ بھی انشاءاللہ آئندہ بھی بہتر کرے گا انہوں نے تسلیح دی تھی فپو سب مجھے ناپاک وہ کہتے کہتے رو پڑی اور اتنی شدت سے روئی کہ مومنہ فپو کچھ دیر بول ہی نہ پائے تھیں وہ اس کا دکھ سمجھ رہی تھی شہزاد کا آغوا اس کے دامن کو مشقوقہ کر گیا تھا سب کی نظروں میں اس کی پاکی زگی فنا ہو چکی تھی بیٹا یہ سب کی گندی سوچ ہے گندی ذہنیت ہے تم پریشہ مت ہو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو مکتوم تمدھارا ہم سفر بنا ہے اور وہ ایسی گھٹیا سوچ نہیں رکھتا وہ ہمیشہ تمہاری عزت اور قدر کرے گا مجھے اس پر فخر ہے اس نے اتنا بڑا اور مضبوط قدم اٹھا کر دل خوش کر دی ہے وہ اسے سمجھا رہی تھی اور انہوں نے اور بھی نہ جانے کیا کچھ سمجھایا تھے ہا لیکن شہزاد کچھ بھی نہ سن رہی تھی اس کے زخم پھر سے ادھڑ گئے تھے شہزاد ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی تم تو بلکل ہی ہمت ہار بیٹھی ہو بیٹا اپنے آپ کو سمبھالو حالات کو فیز کرو دیکھو وہ بھی تو ہے تمہا ریل یہ اتنے لوگوں کے سمنہ ڈٹ گیا سب کچھ چھوڑ دیا ہے لڑکیوں کو ایک نہ ایک دن سسرال جانا ہی ہوتا ہے اپنے ماں باپ بہن بھائی سب کو چھوڑنا ہی ہوتا ہے لیکن کوئی مرد کسی کے لیے اپنے اباؤ اجداد چھوڑ دینے کا ہے وصلہ کبھی نہیں کر سکتا جتنی اکلی اور پریشان تم ہو اتنا ہی اکلہ اور پریشان وہ بھی ہے لیکن پھر بھی ثابت قدمی کا ثبوت دے رہا ہے تم دونوں کو اچھے طریقے سے زندگی کی شروعات کرنی چاہیے پہلے بھی تم دونوں لا ور میں ہی رہتے تھے لیکن فرق اتنا ہے اب ساتھ ہو ایک ساتھ چلو ایک دوسرے کا احساس کرو اگر احساس ہوگا تو محبت بھی ہوگی سمجھ رہی ہونا وہ مدہم آواز میں شہزاد کو سمجھا رہی تھی اور حتی لا مکان ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی یعنی اب اسے مکتوم شاہ کے ساتھ مغرور سی کزن نہیں بیوی بن کر رہا تھا اور پھر وہ شہزاد جو کبھی اپنے گہمند غرور، ہٹ دھرمی اور زد سے نیچے آنے کا کبھی سوچتی بھی نہیں تھی اس نے اپنا آپ ہر چیز کے نیچے دبا دیا تھا وہ خاک ہوئی تھی سو اس نے اپنے آپ کو خاک کر دی تھا کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ انسان خاک ہے مٹی کا پتلا ہے اب وہ کانچ کا پیکر یا پتھر کا مجسمہ بننے کی کوشش کرے گا بے تھی تو اپنی ہی خاک کو دول ارائے گا اور جب اپنی ہی دول ارتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کو وہ سہا چکی تھی اس لئے اب خاک کو خاک سمجھنے کا ہنرائی تھا اور یہ بھی سمجھے گی تھا کہ وہ گزشتہ زندگی میں کیا کیا غلطیاں کرتی رہی ہے انسان گلتیوں سے اس وقت سنبھلتا ہے جب کوئی بڑی ٹھوکر کھاتا ہے وہ بھی یہ ٹھوکر کھا چکی تھی سو قدم سنبھل چکے تھے اور وہ مقتم شاہ کے وسیع ذرف کی متعرف ہو چکی تھی وہ خو ڈال کو اس کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل بھی نہیں سمجھتی تھی وہ اس کی مجرم اور گنہگار تھی اور اسی وجہ سے ابھی تک دونوں میں اجنبیت تھی اور یہ اجنبیت سب سے زیادہ مقتم کی طرف سے تھی وہ اس تمام ضرورتیں پوری کر کے خود کو ابھی سلہ تعلق رکھے ہوئے تھا مگر شہزاد اس سلہ تعلق نہیں تھی اس نے اس گھر سے اور اس گھر کے مالک سے جڑے ہر تعلق کو قبول کر لی تھا کیونکہ وہی اس کی زندگی اور زندگی کا حاصل تھا شہزاد سے کبھی کبھی گھبرا جاتی تھی لیکن پھر خود ہی اپنے آپ کو تسلیم دینے لگتی تھی اور ان تسلیم میں امینہ اور رومینہ کبھی ہاتھ تھا ہو شہزاد کا نئی زندگی کی شروعات میں کافی زیادہ ساتھ دے رہی تھی اور انہوں نے مقتم کے منع کرنے کے باوجود دھر ایک چھوٹی سیولیمہ کی پارٹی رکھ لی تھی اور اس تیاری میں وہید انکل بھی پیش پیش تھے ان کی چار بیٹیاں تھیں دو شادی شدہ تھیں اور کینیڈا میں مقیم تھیں اور دو ابھی تک غیر شادی شدہ اور ہواوں میں ارتی پھر رہی تھیں دونوں بھی بیہت شرارتی تھیں ان کو دیکھ کر مقتم کو زرش اور سہرش کا خیال ہوتا تھا اور پھر کبھی کبھی تو دل میں یہ خواہش بھی آہ بھر کے رہ جاتی تھی کہ کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی اور وہ اسے دھروں پیار کرتا لیکن وہ جب اسے اپنا بھائی کہتی تو اسے اچھا لگتا تھا آج تو کچھ زیادہ چمک رہی تجین بیڈ روم میں گہسی ہوئی تھیں دل تھام لیجے ہم بھابی کو نیچے لہ رہے ہیں رومینہ نے شرارت سے چھڑا تھا وہ وحید انکل کے سامنے ان کی چھر چھار سے نہ چاہتے ہوئے بھی نرویس ہونے لگا تھا کیوں شرم آ رہی ہے اتنے لوگ گن کے سامنے شادی کے لیے لڑتے جھگڑتے شرم نہیں ہیں وحید کازمی بیٹیوں سے بڑھ کر تھے انکل ایک بات پوچھوں وہ شرط کے بازو فولٹ کرتے ہوئے نارمل انداز میں بولا تھا پوچھو آج بہو کی خوشی میں اجازت ہے آپ ایسے کاموں میں کچھ زیادہ ہی خوش رہتے ہیں کسی کی خفیہ شادی اور کسی کا چار دیواری میں ولیمہ کروا کے کہیں ایسا ہی کوئی خفیہ کام مکتوم نے بات ادوری اور زومانی کہی تھی اور وحید انکل کا قہقہ فلک شگاف تھا وہ اس کی چوٹ سے محفوظ ہوئے تھے بیٹا چار چار بیٹیوں کا باپ ہم اب ایسے خفیہ کام کروں گی تو یہ پکڑ لیں گی اس لیے دوسروں کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتا ہوں انہوں نے قریب آتی شیرزاد کے سر پر دست شفقت رکھا تھا اور مکتوم نے دیکھا کہ وہ کس کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور اس دیکھنے دیکھنے میں سب کی نظروں میں ایڈی تھا وہ گولڈن اور گرین کمبی نیشن کی انتہائی نفیس اور کامدار ڈریز میں تھی اور نفاست سے کے گئے میک اپ اور ہلکی پہلے کی جیولی میں سچ مچ مدہوش کرنے کے در پہ تھی امینا نا چونکاتی تو یقیناً وہ نظر نہ ہی ہٹا پاتا نیت ذرا بھاری والا تیار رکھیں اتنی محنت کی ہے ہم نے دونوں بہنوں نے انفام کیا تھا اور وہ ان کی مح ند اور محبت کا حق سمجھ کر سر ہلا چکا تھا اس نام نحاد ولیمہ کی رات وہ کمرے میں ہی نہیں گیا تھا رات بھر ڈروئنگ روم میں سگریٹ فون کٹے ہوئیس و جم میں بجھا رہا تھا کیونکہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لینے کے بعد ڈال بھی شہرزاد کی طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر سکا تھا اسے آج بھی اپنی ماں کے دامن پر اچھا لے جانے والے کیچڑ کے داو بے چین کے رکھتے تھے وہ آج بھی اس کی حقارت اور نفرت سوچتا تو پور پور جل اٹھتا تھا اس کی رگ رگ میں آگ بہنے لگتی تھی وہ شہرزاد کی طرف مائل بھی ہونا چاہتا تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا وہ اسے نا پسند کرتی ہے وہ شاعر ارمغان کو چاہتی ہو اسے سوچتی ہو ایسے میں وہ اس پہ اپنا استحاق اور تسلط نہیں جمانا چاہتا تھا وہ اسے تو قبول کر چکا تھا لیکن اس کی بہت کسی چیزوں کو قبول نہیں کر پا رہا تھا وہ جب دورہ پڑھ کھڑا تھا اور یہ دورہ تو جوانی کی پہلی نظر سے چلا آ رہا تھا ایک طرف دل تھا تو ایک طرف دماغ ایک طرف شہزاد تھی تو ایک طرف ماں باپ ایک طرف بے خودی تھی تو ایک طرف بے رخی اور وہ ہمیشہ اس تو کے بعد کو باتوں کو مانتا آ رہا تھا اس نے ہمیشہ دماغ کا کہنا مانا تھا اس نے ہمیشہ ماں باپ کو چاہا تھا اس نے ہمیشہ بے رخی پہ یقین رکھا تھا بے خودی کو تو وہ ہمیشہ خود ہی اپنے قدموں تلے روند ڈالتا تھا اسی لئے اب اس دورہ سے خود کو ہٹانے کے لئے اپنے آپ سے ہی اُلت پڑ رہا تھا اور ایک وہ تھی جو اکیلی ہی سنبھل گئی تھی اور اپنے اچھے بڑے کو جاننے کے قابل ہو گئی تھی اس نے رات بھر اس کا کا انتظار کیا تھا وہ اتنا سنگدل ہو چکا تھا اس کو ایک نظر دیکھنے کی غز بھی نہیں رکھتا تھا وہ اپنی موجودہ زندگی پھر دو آنسو بہا کر تلخی سے مسکرائی تھی جو بویا ہو وہ تو کاتنا ہو پڑتا ہے محترمہ شہزاد اس نے خود کلامی سیکھی اور آہستہ آہستہ تمام زیور اتارنے لگی تھی ایک اور صبح کنارے آ لگی تھی اور ایک نیا دن نہیں رہا تیر کو دھنڈنے نکل چکا تھا شاید اسے رات مل ہی جاتی مگر اپنا آپ نوما کر بلکل ایسے جیسے محبت انسان کے دل کو کھا کر جوان ہوتی ہے پھر محبت تو رہتی ہے مگر دل نہیں رہتا اسی طرح رات تو رہتی ہے دن نہیں رہتا جی سے جیسے شہزاد تو رہ گئی تھی مگر مکتوم نہیں رہا ہران کے وہی تو اسے دھنڈنے نکلا تھا اور دھنڈ کر خود خو گیا تھا رفتہ رفتہ خود بخود زندگی روٹین پر آتی چلی گئی تھی اور ان دونوں کو ہی پتہ نہ چلا کے کیس یہ سب کچھ نارمل اور اپنے اپنے مقام پر فٹ ہو گیا تھا اور وہ اپنا آفس سنبھال رہا تھا اور وہ گھر سنبھال چکی تھی اگرچہ مکتوم نے اسے یونیورسٹی جوائن کرنے اور اپنا آخری سیمسٹر کلیر کرنے کی اجازت بھی دی اور علیف سرار بھی کیا تھا مگر وہ انچے انچے سپن اور خود کو بہت عالی چیز سمجھنے کے دور سے نکل آئی تھی جب اسے اس چار دیواری کے لیے ہی جینا تھا تو وہ اس چار دیواری کو ہی اپنا بنا کر رکھنا چاہتی تھی اب خود کچھ بین دکھانے کا شوق جاتا رہا تھا بیوی بن کر دکھا دیتی یہی کامیابی تھی آج اتوار تھا اور وہ گھر پہ ہی تھا شہزاد سارے کام کر کے اوپر چلی گئی تھی اس کا ارادہ بیڈ روم صاف کرنے کا تھا مگر مکتوم لاؤنج میں بیٹھا بے دیانی اور سستی سے ٹیلی ویشن دیکھنے میں مہو تھا اتوار کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور وہ گھر پر بور ہو جاتا تھا ابھی بھی دھیلے ڈھالے براؤن کلر کے شلوار سوٹ میں وہ سوفے پہ نیم دراز لیٹا چینل سرچ کر رہا تھا جب موبائل بج اٹھا تھا کیسے وہ بیٹا مومنہ فپو بات کر رہی تھی تقریبا پانچ منٹ بعد انہوں نے شہزاد کو فون دینے کو کہا اور وہ جوتے پہن کر شہزاد کی تلاش میں نظر دوڑاتا اوپر آگی کیونکہ کچن قدر وازہ بند تھا اور موبائل کی سمدھیان ہونے کی وجہ سے وہ بنا دستک دے اندر چلا آیا تھا لیکن شہزاد کو دیکھ نظر تو نظر ایمان بھی ڈانوہ ڈال ہو گیا تھا آف وائٹ باریک سلکی نائٹی میں اس کے ہوشربہ سراپے کی ہے شر سامانیہ مکتون شاہ کی رگوں میں لہو کی گردش تیز کر گئی تھی وہ پہلی بار بے خودی میں اپنے قدم روک نہیں پایا تھا اور دوسری طرف شہزاد اس اچانک افتادت پر شرم سے زمین میں گڑھ گئی تھی اس کے تو وہم واؤ گمان میبی نہ تھا کہ وہ یوں اچانک چلا آئے گا وہ اپنی جگہ حلنے کے قابل بھی نہیں تھی مکتون شاہ کی نگاہوں کا اصطقاق ایسا تھا کہ شہزاد کی رنگت شرم سے سرخ پڑ گئی فپو کا فون اس نے بہت گھمبیر آواز سے کہتے ہوئے موبائل اسے تہمایا اور اسے حسار میں لے لیا شہزاد آف موبائل اور مکتون کی کھوئی کھوئی کیفیت دیکھ کر حیران ہوئی تھی اس کے حسار میں شدت سے اس کے موں سے سسکی نکل گئی تھی وہ اس کی سسکی سن نہیں سکا تھا نفرت کرتی ہو نہ مجھ سے وہ اس کے وجود کو وہوں میں بھینچ کر اس کا چہرہ سختی سے اپنے سامنے کر چکا تھا شہزاد کے چہرے پر نجانے کس درد کس تکلیف کے احسار تھے کہ وہ مزید بپہر گیا تھا میں بھی تم سے نفرت کاف رتہ ہوں اتنی نفرت کے جی چاہتا ہے تمہیں جان سے مار ڈالوں قتل کر دوں تمہارا وہ اس کے بال مٹھی میں دبوچ چکا تھا اور وہ آنکھوں کی نمی چھپانے لگی میں نفرت کرتی تھی تو سب کچھ کر گزرتی تھی کسی کے دل کی پروا ہے نہیں کرتی تھی آپ نفرت کرتے ہیں تو آپ ہی ازار کریں جو چاہتے ہیں کر ڈالیے مجھے جان سے مار کر اگر آپ کو سکن ملتا تو میں ہی یہ کام کر لیتی آپ کا سکن تو میری زندگی سے جڑا ہے میں ہم تو آپ کو سکن ہے میں نہیں تو آپ جسٹ شٹ اپ میں بکواس نہیں سننا چاہتا وہ مشتعل ہونے لگا اور شہزاد نے بے اختیار نماؤں سے اسے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کی سامنے والی جیب میں ڈال دیا ہو ابھی بھی اس کے حسار میں تھی کیونکہ اس حسار میں اس کی زندگی کا تحفظ تھا پھر وہ اس حسار سے نکلنے کی بیکار سی کوشش کیوں کرتی آپ تو بڑی سے بڑی باتیں برداشت کر لتے ہیں یہ ذرا سا سچ برداشت نہیں ہو رہا اس نے اس کے سینے پہ اترک دیا تھا اس نے شہزاد کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کر دی وہ اس کے سکن اور اتنے یقین کو دیکھ کر پاگل ہی تو ہوا بیٹھا تھا لیکن نیولر کھڑا کر بیٹھ پر گرتے ہوئے وہ ہلکے سے کرا ہی تھی اور وہ پلٹ کروا پس جاتے جاتے تھٹک گیا تھا اس کی پشت پر ہلکا سا خون کا دہوا دیکھ کر وہ چنکا تھا کیونکہ اس کی کمر پر تیرچی سی لکیروں میں تین چار داغ تھے وہ جھک کر ان داغوں کو چھونے سے خود کو روک نہیں پایا تھا یہ ڈال آغ یہ زخم کیسے ہیں مکتوم حیرت زدہ ہو چکا تھا لیکن وہ یوں ہی اوندہ مو گرے بے اختیار سسک اٹھی تھی وہ اس کے زخموں کو چھو رہا تھا شہزاد میں کیا پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے یہ نشان کیسے گئیں اس نے جھٹکے سے اس یہ کندہوں سے تھام کر سیدھا کیا اور اپنے سامنے کر لی تھا جب میں کڑنیٹ ہوئی تو میں نہیں کھانا پینہ بند کر دی تھا اور جب تین چار روز میں نے کچھ نہیں کھایا تو تو وہ عورت جو مجھے کھانا دینے آتی تھی اس نے کاف دن چھڑی سے مارنا شروع کر دی وہ ہچکیوں سے بتا رہی تھی اور مکتوم کا دماغ ماوف ہو گیا وہ بے یفینی سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے کیسی کیسی عذیتیں صحیح ہیں تو یہ ابھی تک ٹھیک کیوں نہیں ہوئے ممہ نے کسی کو بھا یہ نہیں بتایا تھا لیکن ایک دن اممہ سائنے میرے قمیز پر خون کے دہبے دیکھ لئے تھے پھر انہوں نے ہی دو تین روز میری زخموں پر مرہم لگایا اور بعد میں میں یہاں آگئی اور پھر کوئی مرہم نہیں لگایا مجھے اتنے دنوں سے نیند نہیں آتی تھی میں نے کل زبیدہ سے مرہم مانگوا لیا اور ابھی بھی یہ مرہم لگا رہی تھی اور آپ وہ اپنے آنسو پنچ کر سر جکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی اور مکتوم کو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی بان ان کے حسار میں جکری شہزاد کے چہرے کی تکلیف اور درد کی وجہ سمجھ آ رہی تھی اور یہ بھی سمجھ گی کہ وہ دین مل نائٹی کیوں پنے ہوئی تھی اور پھر وہ کتنی ہی دیر بے آواز آنسو بہاتی رہی اور وہ خاموشی سے مرہم لے کر اس کے زخموں پر لگاتا رہا تھا غزل کا تعلق اس گروہ سے تھا جو لوگوں کی عزتوں کا سودا بڑی آسانی اور دیدہ دلیری سے کرتا تھا پہلے وہ کسی بھی بچے کو آہوا کر کے تعوان مانگ لتے تھے لیکن ان کو بچوں کے آ غوا میں کچھ ہاتھ نہیں ہوتا تھا پھر انہوں نے لڑکیوں کا آہوا کرنے کا سوچا اور انہیں اچھی خاصی کامیابی ہوئی جس لڑکی کے گھر سے تعوان نہیں ملتا ان لڑکیوں کو غیر ملکی مردوں کو بیچ کر انہیں ان مردوں کی رات کا سامان بنا دیا جاتا تھا اور جب وہ لڑکی ہر ہاتھ میں بکنے لگتی اور اپنی خوبصورتی کھو دیتی تو اسے آزاد کر دیا جاتا تھا اور اس کاروبار میں ملک کے نامور حضرات کا بھی ہاتھ تھا جو دن کی روشنی میں ماروخ شخصیت کا چولہ پہن کر عزت اور ستائش سمیٹ کے لیکن اس دفعہ انہوں نے ہاتھ غلط جڑھ ڈال دیا تھا وہ عورتیں جو اس کام میں استعمال ہوتی تھیں وہ جانتی تھیں وہ ایک سیدزادی ہے وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اس لیے اسے غلط نیڑا سے دور رکھتے ہوئے محض دعوان پر اکتفا کیا تھا کیونکہ غزل اتنے دنوں سے شہزاد کو جانتی تھی وہ اس کی کلاس فیلو بن کر رہی تھی اور باقاعدہ پلاننگ کر کے اس روز اس کے ساتھ گاڑی میں اور اس کا غوا کروالیا تھا کیونکہ وہ بہت عرصہ سے جانتے تھے اس آسامی سے بہت فائدہ ہوگا مکتم شاہ اور توقیر شاہ نے کڑی سے کڑی ملا کر ان کے تمام فائدے ملیامیٹ کر دیئے تھے پورا گینگ بمث ثبوتوں کے گرفتار ہوا تھا دال واؤ اور لڑکیاں بھی برامت ہوئے تھیں لیکن ابھی بھی مکتم شاہ اس معاملے سے الگ نہیں ہوا تھا وہ ان لوگوں کو عبرتنہ کنجام تک پہنچا کر دم لینا چاہتا تھا وہ آج شہزاد کے زخم اور تکلیف دیکھ کر پہلے سے زیادہ غین زبناگ ہو گیا تھا وہ ان لوگوں کو سخت سزا دلانا چاہتا تھا زبیدہ ایک کپ چائے لے آو وہ آتے ہی بیٹ پر بیٹھ گیا تھا انداز بہت تھکا تھکا سا اور بوجل تھا زبیدہ کمرے سے باہر نکل گئے تو وہ ٹائی کو نوٹ کھول کر وہیں آرہا تو چاہ لیٹ گیا شہزاد زبیدہ کو پاس بیٹھا ہے اس سے باتیں کر رہی تھی جب وہ اپنے وقت سے ایک گھنٹہ پہلے اگی تھا اور شہزاد کو نظر انداز کر کے زبیدہ سے مخاطب ہوا تھا یہ بیگانگی اور برخی ان دنوں کا یہ درمیان سے ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی وہ آٹھ مہینوں سے ندی کے دو کناروں کی طرح ساتھ ساتھ چل کر بھی ایک دوسرے سے بہت دور تھے حرام کے شہزاد کچھ اپنے دل کی آمادگی سے اور کچھ ممنہ پھپو کی نصیرتوں سے کہا یہ حد تک اس کی بیوی کے روب میں ڈھل چکی تھی لیکن وہ ابھی تک ایک شوہر کے روب میں نہیں ڈھلا تھا وہ آج اپنے آپ کو وہی مکتوم شاہ سمجھتا تھا جس سے شہزاد کو چڑھ اور نفرت ہوتی تھی وہ آنکھیں بند کئے ان بے ترتیب سے لیٹے مکتوم شاہ کو بڑی توجہوں سے دیکھنے لگی تھی وہ بیٹ پر قریب ہی تو بیٹھی تھی ذرا سا ہاتھ بڑھا کر اس کے نین نقوش چھو سکتی تھی سب کہتے ہیں یہ خیام چچا کی کوپی ہے کہ اب وہ اتنے ہی خوبصورت تھے بالکل علیف سین جیسے وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی اور جب تک زبیدہ آ وہ شاید سوچکا تھا شہزاد نے بھی اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور پھر خود ہی جھک کر اس کے بوٹوں کے تصمی کھولنے لگی اس کے بوٹ اتار کر موزہ بھی ہوتا رے دے اس کے تھکے تھکے پاؤنگ کو ذرا سا سکون دینے اپنے ہاتھوں کی نرمی بخش نہ لگی وہ جادی سوئی کیفیت میں بھی مسرور ہونے لگا تھا وہ اس کے پیروں کی انگلیاں اور تلوے سہلا کر اسے دل کھینچ لینے والا سکون بخ شین رہی تھی مکتوم کا دل چاہا اس کے نرم نازک ہاتھوں کو چون لے اور اسے سینے میں بھینچ کر اپنی زندگی کی تمام خواہشیں تھام حسرت امیٹا ڈالے ہر فاصلے کو یک جا کر ڈالے لیکن پھر وہی آٹھ ماہ سے چلی آنے والی انہا گیا گئی تھی اور وہ اس اس دل مو لینے والی ادا پہ دل مسل کر رہ گیا تھا اور ہنوز آنکھی بند کے انجان بنا رہا تھا اور یہ سب تو پچھلے کئی مہینوں سے چلا آ رہا تھا وہ چاہے کچھ بھی کر لیتی وہ اگنور کر دیتا تھے ہا وہ نظر اندازی کے فن سیکھ گیا تھا اسے قابل آتنا ہی نہ جانتا تھا لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتی تھی شاید مکتوم شاہ کی برداشت اور خسلتیں اس میں سما گئیں تھی اوائل جنوری کے دن تھے موسم کی مستیاں روج پر تھی لیکن موسم کی بدلتی رنگت شہزاد کو نیلا پیلا کر جاتی تھی اصل کے قریب موسم تھنڈا ہوا تو فوراں گرم شال اور سوئیٹر پہن لئے تھے اور مکتوم کو کھانا دینے کہ فوراں بعد بیڈ روم کا روح کیا تھا لیکن بھیل علیف ہو وحید انکل کا وہ ادھر آنکلے تھے سو مجبورہ اسے دوبارہ یخ موسم میں کچن کا روح کرنا پڑا اور ان کے لئے چائے لے گئی مکتوم اس کے ہاتھ سے کپ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی لرزش دیکھ چکا تھا اس سردی کی کپک پیتے تھی وہ جانتا تھا کہ وہ سردی سے کس حد تک بھاگتی ہے تم جاؤ ہم ابھی بیٹھیں گے دو روز بعد مکتوم کو آسٹریلیا جانا تھا اسی پروگرام کے مطالب ڈسکشن ہو رہی تھی اور وہ مکتوم کی طرف سے اجازت پا کر شکر ادا کرتی بے یڈ روم کی طرف بھاگی ابھی کمبل میں گھوس رہی تھی جب فون بج اٹھا السلام علیکم فپو وہ نمبر دیکھ چکی تھی کیا کر رہی تھی سردی سے بچنے کی کوشش ارے ہاں سردی تو یہاں بھی بہت ہے جب کبھی برفباری ہوتی ہے تو سوچتی ہوں شہزاد یہاں ہوتی تو کیا کرتی وہ بھی جانتی تھی کہ وہ کتنا ٹھٹرتی ہے توبہ فپو مجھے ڈرائے تو مت مجھے تو آج لاہور بھی مری سے کم نہیں لگ رہا وہ جرجوری لینے لگی تم کبھی مری گئی نہیں کبھی فرصت نہیں ملی تو اب چلی جاتی مکتوم کے ساتھ ہنی مونٹرپ ہو جاتا دونوں کا مومنہ فپو کی بات پر وہ ذرا سی تھم گئی تھی جو شخص سیدھے مونٹ بات کرنے کا روادار نہیں تھا ہو ہنی مونٹرپ پلان کیسے کر سکتا تھا شہزاد کیا ہوا میری بات اچھی نہیں لگی نہیں فپو مجھے بھلا آپ کی بات کیوں بری لگے گی کیا کوئی پرابلم ہے مکتوم کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے ان کو تشویش ہوئی تھی سب کچھ ٹھیک ہے ڈونٹ وری وہ ہلکے سے ہنسی ان ان نے فلحال تو اس بات کو چھوڑ دیا لیکن آئندہ مکتوم کی کلاس لینے کا ارادہ کر کہ فون بند کر دی تھا شہزاد اپنی باتوں کو سوچتی بہت جل سو گئی تھی بارش شروع ہوئی تو وہی دنکل کو واقسی کا خیال آیا تھا اور جب وہ بیڈ روم میں آیا تو رات کے بارہ بج رہے تھے وہ گہری نیند سو رہی تھی وہ لیٹنے کی بجائے بیڈ کراون سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا دھیان نہ جانے کہاں سے کہاں پرواز کر رہا تھا اور اسی بیدھیانی میں اس نے نجا نہیں کتنے سگریٹ پھنٹ ڈالے تھے دوئیں کہ مربولے کمرے کو تاریخ کرنے لگے تھے تھک کر سگریٹ ایشٹری میں مسل ڈالا اور پھر اسی تھکن کے ہاتھوں نیند محسوس ہونے لگی تھی تکیہ درست کر کے کروڑ بدلی اور کمبل اوپر کی نچ لیا تھا ابھی وہ پوری طرح نیند میں غافل نہیں ہوا تھا جب بری طرح سٹکٹا گیا تھا کیونکہ وہ نیند کے باوجود سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم پناہ ہونڈ رہی تھی اور اس تلاش میں اپنی برخبری کے علم میں والیف سین کے سینے میں چھپ گئی تھی اور وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا اس کے ہوش فنا ہونے لگے تھے شہزاد اس نے اپنے جذبات کا توفان اٹھتے دیکھا تو گھبرا کر اسے پکار بیٹھا تھا لیکن وہ گہری نیند سے قسم سکر اور بھی قریب آگئی تھی اور مکتوم سچ مچ اتنے قربت سے پاگل ہوا تھا اس کا سبر ریت کی مانند ہاتھوں سے چھوٹٹا جا رہا تھا کہ کچھ شہزاد کی بے خود کر دینے والی بے خبری اور کچھ اس کے وجود پر ملکیت اور استقاق کا احسا سینے سے ہاوی ہوا کے دل میں کب سے چھپ بٹا ہے جذبات ایک دم سے شوریدہ سر ہو گئے تھے اس کی بینیازی لا تعلق اور بے گانے کی چند سیکنڈ میں ہی دھری کی دھری رہ گئیں تھیں وہ اسے خود سے الگ بھی کر سکتا تھا مگر اس وقت تے اتنا حوصلہ کہاں سلاتا جب وہ خود ہی اس کی پناہن میں آ رہی تھی تو وہ کیسے نظر چرہ لیتا وہ جو پہلے ہی سردی سے نڑھال ہو جاتی تھی آج تو باقاعدہ کام پر رہی تھی اور مسلسل کپکپی کے باعث ایک کپ اور دو پلی تھی نون غنہ بھی ٹوک چکی تھی باہر بارش ابھی بھی زور واؤ شور سے برس رہی تھی سردی کی مزوری اروج پر تھی ملازمہ ابھی تک نہیں نہ تھی اسے پتا تھا کہ وہ ناشتہ خود بنا لیتی ہے اور اب تو مکتم بھی اس کے ہاتھ ککھانے کا علی فادی ہو گیا تھا لیکن آج وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے آنے سے قطرہ رہے تھے شہزاد مکتم کو ایک مکمل شوہر کے روپ میں محسوس کر کے انوکھے سے حساسات میں گری ہوئی تھی اور مکتم شاہ شہزاد کو باقاعدہ بیوی کا درجہ دیکھ کر الچ گیا تھا اسے لگ رہا تھا اس نے اپنا استقاق جمع کر اچھا نہیں کیا شاید شہزاد ایسا نہ چاہتی ہو اور پھر بھی اس کے سامنے ہتھیار ڈال دے ہوں یہی سوچ اسے ڈسٹرب کر رہی تھی کیونکہ رات کا خمان رے اترتے ہی پہلا حملہ سوچوں نے ہی کیا تھا اور سوچوں کے تسلسل کو موبائل رنگ نے توڑا تھا وہ لیٹ ہو چکا تھا اور وہی دنکل متفکر ہو گئے تھے تیار ہو کر نیچے آیا تو وہ کچن میں مصروف دیکھائی دی گرم کپروں اور شو لام میں لپٹی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی مگر اب وہ کسی گستاخہ حرکت کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا سو ہستگی سے نظر چرہ کر ناشتہ کرنے بیٹھ گیا کچن کا سودہ سلف ختم ہو چکا ہے آپ زلفی کو مارکٹ بھیج دیں ایک نروز کر دی نیوالی خاموشی کا حصار تھا جو شہزاد نے خود ہی توڑ ڈالا وہ کنفیوز جو ہونے لگی تھی وہ ناشتہ کر کے اٹھا اور والٹ سے روپے نکال کر اس کی سمت بڑھا دے جو کچھ منگوانا ہے منگوالینا وہ اسے ذمہ داری سوم کاف ری چلا گیا تھا اور وہ اس کے جاتے ہی برتن سمیٹنے لگی کچن سے فارغ ہو کر ڈروئنگ روم میں آئی اور کشن وغیرہ ترتیب سے رکھنے میں مصروف تھی جب بھارے قدموں کی چاپ سن کر یا قدم پڑھتی لیکن پلٹے ہی اس کی چیخ نکل گئی عبیر لالا وہ لپک کے آگے بڑھ لی اور عبیر شاہ کے کندے سے لگ گئی دونوں کی آنکھی نم ہو گئی تھی وہ چار بھیوں بھائیوں کی اکلوتی بہن ہو کر بھی ان کی پیار محبت کے لیے ترس رہی تھی انہیں اچھی طرح اندازہ تھا بیر شاہ نے اس کی پیشانی پر بوسا دیا پر ایک سال اور ایک ماہ بعد وہ بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کیسی ہو عبیر شاہ نے اپنے انسو پنچ کر استفسار کیا تھا میرا خیال ہے تم صرف مجہ پہرہ دینے کے لام ایلائے وہ جبکے میں تو اپنی بہن سے ملنے آیا تھا تلال شاہ عبیر کی پشت سے نمودار ہوا تھا تلال لالہ اس نے بے یقینی سے دیکھا اس کی خوشی کی کوئی انتہ نہیں رہی تھی تلال شاہ نے اس کا سر تھپکا اور اس کے انسو پنچے ہر وقت کا رونا دھونا بھی نہوسک پھیلا دیتا ہے گھر کو جگمگانا چاہتی ہو تو ہمیشہ حنسطی مسکراتی رہا کرو وہ جان بوجھ کر بڑی گولیوں کی طرح بولے تو وہ بے اختیار ہنس پڑی اس ہنسی میں بھی انسو گاف حل رہے تھے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب وہ سب سے بچڑی تھی تو کیا حالات تھے اور آج وہ کتنے اعتماد سے ان کے سامنے سر اٹھائے کھڑی تھی اور یہ سب صرف اس کے ربطالہ کی اور اس شخص کی مہربانی اور انعیت تھی جو ایک سال بعد بھی اس سے لا تعلق خفہ خفہ اور الگ الگ رہتا تھا مکتوم کہاں ہے تلال نے سوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا تلال مکتوم کا ہم عمل تھا جبکہ عبیر شاہ چھوٹا تھا وہ ابھی آفس کے لئے نکلے ہیں بلاتی ہوں آپ بیٹھیں وہ فون سیٹ کی طرف بڑھنے لگی لیکن عبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ بٹھا لیا انہیں کام پر جانے دو پھر کبھی چکر لگا تو ان سے ملاقات ہو جائے گی ویسے ان کی کمپنی کافی ترقی کر گئی ہے ایک سلل میں کافی بے زنس کیا ہے انہوں نے عبیر شاہ ساری معلومات رکھے ہوئے تھا وہ سر ہلا کر رہ گئی امہ سائن اور بابا سائن اور بی بی جان کیسی ہیں بی بی جان تو اب اکثر بیمار رہتی ہیں اور امہ سائن تم دونوں کو یاد کرتی رہتی ہیں لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے شہزاد اس واقعے کے بعد بابا سائن چک ہو کر رہ گئے ہیں کچھ بھی نہیں بولتے ہر کام سے ہاتھ کھینچ لیا ہے ہر فیصلہ ہر اصول ہر پنچایت چھوڑ دی ہے وہ خود کو خیام چچا کا تم دونوں کام مجرم سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے سال پہلے ان کے فیصلے اور ذت کی وجہ سے خیام چچا کی جان چلی گئی اور پھر اسی وجہ سے مکتوم لالا بھی مہ باپ کے سائن سے محروم ہو گئے لیکن پھر بھی انہوں نے ان رسومات سے کنارہ نہیں کیا انہیں شمشاد خان کی بیٹی کی آلگی ہوگی ہوگی اس لئے ان کی بیٹی کی زندگی بھی تباہ ہو کر رہ گئی عبیر شاہ کی بات سن کر اس کا دل مٹھی ملے گی تھا اگر انہیں احساس ہے تو وہ مجھ سے ملتے کیوں نہیں اس کا لہجہ بھرانے لگا شاید انہیں ملنے پر اعتراض نہ ہو شہزاد لیکن قبیلے والوں کو اعتراض ہو سکتا ہے وہ ہمارے قبیلے کا بوائکورٹ کر دیں گے ہم دونوں یہاں کسی کام سے اے تھے لیکن موقع ملا تو رہ نہیں سک یہ اس لئے چوری چوری ملنے چلے اے امہ سائن بھی تمہارے لئے فکر مند تھی یہ قبیلے والوں کا ڈر کب ختم ہوگا وہ روحانسی ہوتی جہن جلا گئی تھی جب میں قبیلے سے باہر اور شہر کی لڑکی سے شادی کروں گا عبیر شاہ کاف یہ لہجے میں عظم بھی تھا اور شرارت بھی وہ حیرت واؤ بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں دیکھنے لگی تھی ہاں یارب کسی اور کو بھی تو قدم اٹھانا چاہیے ہر بار خیام چچا اور مکتوم لالا بازی لے جاتے ہیں انشاءاللہ حالا تیو بدلیں گے قبیلہ اپنی غلط اور فررسودہ رسم واو رواج دیکھتا رہ جائے گا دوسروں کی زندگی کے فیصلے پورے قبیلے کو کرنے کا حق نہیں ہے سب کے منپاپ اور بہن بے دوچشمی ہے علیف یہ واو نون غنہ کو فیصلے کی اجازت ہونی چاہیے کسی باہر کے افراد کو مداخلت کا حق بلکل نہیں دینا چاہیے کیونکہ تکریف ہمیں ہوتی ہے دوسروں کو نہیں مرحم بھی ہمیں رکھنا ہے اور انشاءاللہ یہ کام ضرور ہوگا عبیر شاہ کے ارادے پختہ تھے تلال شاہ مانی خیز سے مسکرہ دال یہ یہ تھے وہ کیچن میں گاف تو پتا چلا کہ وہ میم یہ تے دوچشمی ہے علیف یہ اور فروت کی ٹوکرییں چھوڑ گاف یہ ہیں جو زولفی کیچن میں رکھ گیا تھا انہوں نے زولفی کو بھی بھاری بھرکم ٹپ دی تھی شام کو جب وہ واپس آیا تو یہ خوشی پہلی نظر میں ہی محسوس ہے واؤ گاف لیکن پوچھا نہیں مگر اس کے ہاتھ سے کوٹ لیتے ہوئے خود ہی چہہ کٹھی تھی آج آج عبیر لالا اور تلال لالا آئے تھے بہت دیر بٹے رہے شہزاد کی چکار پر اس نے تسمیں کھولتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا اتنی خوش وہ صبح اس کے آفیس جانے سے پہلے تو نہیں لگ رہی تھی جتنی اس وقت دکھائی دے رہی تھی وہ سر چکا کر دوبارہ تسمیں کی گرہ کھولنے لگا آپ کو خوشی نہیں ہوئی وہ سل پر پہن کر علماری کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کی بات پر تھہر کر اس کی سمت پڑتا میرے خیال میں سب کو اپنوں کی خوشی پر خوشی ہوتی ہے کسی اور کی خوشی میں خوش ہونا کسی کو نہیں ہوتا اس لئے آپ کے اپنے آئیتیں آپ کو خوش ہونے کا پورا حق ہے جبکہ میرا کوئی اپنا نہیں اس لئے مجہے کبھی خوشی نہیں ہوگی وہ اس کی اوکھوں میں دیکھتا لفظ چبا کر ادا کرتا پلٹ کر بات روم چلا گیا اور وہ جہاں کی دھنپ بیٹھی رہ گئی تھی جو کچھ وکے کر گئے تھا وہ سچی تو تھا وہ کب اس کی خوش شی میں خوش ہوئی تھی کب حویلی والوں نے اسے اپنا ہونے کا احساس بخشا تھا کب کسی نے اس کو چاہتوں سے نوازا تھا سب نے ہمیشہ محض رشتہ نبھایا تھا کیونکہ وہ ان کی اولاد کی اولاد اولاد تھا ان کا خون تھا اسے آگے کچھ نہیں تھا اور وہ بھی اپنے دل میں اب کچھ نہیں کے سوا کچھ نہیں رکھتا تھا شہزاد نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا خپو اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے وہ مجہے سزا دیں چاہ تا تھا وہ انتقامہ مجہے قبول کرنے پر آمادہ ہوا تھا وہ وہ مسلسل مجہے سزا دے رہا ہے وہ یک ادم فٹ پڑی تھی اس کی ہچکیاں بند گئی تھی کیا کہہ رہی ہو تم ہاں ہاں سچ کہہ رہی ہوں اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی میم جیسے بات تک نہیں کرتا میں دن اس کے انتظار میں گزار دیتی ہوں لیکن وہ ہوتا ہے تو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا میں ایک سال اور تین ماہ سے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں اور وہ مجھ سے بھگ رہا ہے وہ اگر ایسا ہی رہا تو میرا دماغ فٹ جائے گا فپوں میں تھک جاؤں گی پاگل ہو جاؤں گی میں اور برداشت نہیں کر سکتی شیفزاد آج اپنے سبر کا دامن چھوڑ بیٹھی تھی اور جو کچھ اپنے دل میں تھا مومنہ فوہو سے کر ڈالا تھا انہوں نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا مکتوم شاہ پچھلے ایک ہفتے سے بنکاک گیا ہوا تھا اور آج واپس آ رہا تھا اسی متعلق فوہو نے آج پوچھا تو وہ چل گئی تھی کہ مجھے اس کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر وہ ان کے مزید استفسار پر پھٹ پڑی تھی وہ اپنے آنے کی اطلاع صبح ہی دے چکا تھا لیکن جب وہ آیا تو شیفزاد کو دیکھ کر چونک پڑا وہ بیٹ پہ لیٹی چہرے پہ کلائی رکھے ہوئے تھے آپ پتہ نہیں وہ سین واو رہی تھی یا محض بہانہ تھا مگر وہ اس کو جگہ نہ سکا کیوں کہ وہ ہر کام میں اس کی مدد کا عادی ہو گیا تھا جہاں تک آفیس سواکسی پر سلپر تک وہ پیش کیا کرتی تھی وہ بلام بالغہ ایک اچھی اور مکمل بیوی کسنا چے میں ڈال علی اس کی خدمت میں بلکل کوئی کوتا ہی نہیں کرتی تھی اور آج وہ اتنی دور سے اتنے دنوں بعد آیا تھا اور وہ لاتا لوگ بنی سو رہی تھی مجبور ہو کر خودی سلپر پہننے پڑے اور کپڑے چینج کرنے چلا گیا رات کا کھانا بھی زب یدہ نے لگایا تھا اور زبیدہ کے بلانے پر ہی وہ نیچے آئی پنک کلر کے کارٹن کے ملجے سے شکن آلود کپڑوں میں وہ کچھ ایسی ہی بکھری الجی لگ رہی تھی سیاہ الجے ہوئے گھنگرالے بال اداس چہرے کے پہردار بنے ہوئے تھے چہرے کی رنگت سرخ آنکھیں سرجی ہوئی پپوٹے سرخ اور اگرے ہوئے تھے مدھم سی آواز میں سلام کر کے کرسی کھینچ کر بیٹھ گی پھر جتنی دیر بیٹھی رہی سر جھکائے رکھا وہ اندر ہی اندر اس کی کیفیت سوچ کر حیران ہوتا رہا علیف پھر اس کی حیرانی ہوا ہو گئی وہ اکیلا ہی ڈروئنگ روم میں بیٹھا ٹائم پاس کر رہا تھا تب ہی مومنہ فوپو کی کول آئی آج ان کے لہجے کی نرمی مفقوب تھی کام کیسا جا رہا ہے جی بہت اچھاوا ان کے لہجے میں الجنے لگا گھر اور گھر والی کا کیا حال ہے وہ بارے اچھے حال میں گویا تمہارے خیال میں سب کچھ اچھا ہی اچھا ہے فوپو آپ کہنا کیا چاہتی ہیں تم شہرزاد کو چھوڑ کیوں نہیں دی تے وہ ان کی بات پر ششد رہ گیا کچھ بولنے کے لیے لب کھولے بٹ بول نہ سکا سیدھی بات ہے مجھے لگی لپٹی رکھنے کی کیا ضرورت ہے جب تم اس کے ساتھ خوش نہیں تو کیوں خود کو اس کے ساتھ باندھ رکھا ہے یا پھر اسے قیدی بنا کر رکھنے میں انہ کی تسکین ہوتی ہے فوپو کیا ہو گیا ہے آپ کو وہ حقیقت میں پریشان ہو گیا مجھے وہی ہو گیا ہے جو تمہیں سال ریل سال سے ہو گیا ہے میں سمجھتی تھی شاید تم نے واقعی شہرزاد کا احساس کر کے اس سے شادی کی ہے اس کی زندگی عذاب ہونے سے بچائی ہے شاید تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ تھا لیکن تم نے تو میری سوچوں کی بھرپور نفی کی ہے تم نے دراصل شہرزاد کو اپنے دل کی بھراس نکالنے اس کی گلتیم کی سزا دینے اور انتقام لینے کے لیے اس سے شادی کی تھی میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں اگر اسے یہی سزا دینی تھی اپنے گھر کی چار دیواری میں قید کر کے رکھنا تھا تو کیا وہ ایک کمرے کی قید بری تھی اس کے لیے کیا ان قبیلے والوں کی سزا کم تھی جو تم بھی شامل ہو گئے کبھی تمہیں خیال نہیں آیا کہ وہ کن حالات سے گزری ہے اور اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے تمہیں تو اس سے محبت کا دعویٰ تھا کہاں گئی وہ محبت کیا وہ محبت بھی ایک بھول تھی یا کفر تھی ہی نہیں جس کو تم نے لکھ لکھ کر ڈائریوں میں چھپایا اور کفر ان ڈائریوں کو چھپانا بھول گئے آج وہ حقیقتیں کھولنے پر آئیں تو پھٹ پڑیں تو گویا وہ اس کے راز سے واقف تھی اور اس کا مطلب تھا کہ میرنگ بیبی بھی اس کے حال دل سے بخوبی واقف تھی بس اس کا بھرم رکھتی آئی تھی وہ ہمیشہ شہزاد کا رویہ دیکھ کر چک ہو جاتی تھی ورنہ دونوں کی شادی کروانا ان کے لئے مشکل تو نہیں تھا میم کہ تم نے ان کی بات سن کر گریسنس کھینچی اور اپنے آساب دھیلے چھوڑ دیئے تھے اب بھلا کیا چھپانا باقی تھا بولو نا کہاں گئی تمدھاری محبت وہ اس کی خاموشی سے چل گئی تھی میری محبت ابھی بھی وہیں ہیں فپو میں آج بھی شہزاد سے محبت کرتا ہوں اور میری یہ محبت میرے ساتھ قبر میں جائے گی لیکن میں اس محبت کا اظہار نہیں کر سکتا نہ اپنی زبان سے نہ اپنے کسی عمل سے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجہے کیا سمجھتی ہے ری مجہے کیا درجہ دیتی ہے جس کی نظر میں میرے ماں پاپ اور میری کوئی عزت اور احمیت نہیں میری محبت کی بھلا کیا احمیت ہوگی اور ویسے بھی یہ ضروری تو نہیں کہ ہر بار میں اپنی اور اپنے جذبوں کی توہین کروان واؤ ہے میری ہے میرے پاس ہے میرے لئے یہی کافی ہے اور آپ یہ وہم دل سے نکال دیں کہ میں اسے انتقام لینے اور اسے سزا دینے کے لئے قبول کرنے پر آمادہ ہوا تھا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیوں کہ میں اس کے لئے کچھ بھی نہ صحیح لیکن وہ میرے لئے سب کچھ ہے اس کی انتہائی تحمل سے کہی گئیں باتیں ممنہ فپو کو حیران کر گئیں تھیں تو پھر ایسا کیوں کر رہے ہو فپو میں نے کچھ نہیں کیا وہ اپنی زندگی جیسے چاہے جیے میں اسے روکنے ٹوکنے کا سوچوں گا بھی نہیں چاہے وہ تم سے محبت کرے پھر بھی انہوں نے چھیڑا تو وہ تلخی سے ہنس دیا تھا مکتوم تم اس سے بدگمان ہو جب ہی تمہیں اس کی ہر اچھی میں میں بدگمان ہوں فپو یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میں بدگمان ہوں کیا ابھی بھی میرا یا میری بدگمانی کا قصور ہے دس سال ہو گئے مجہے اس کی نفرت اور حکارت سہتے ہوئے دس سال اس نے میری ذات کی دجیاں رہی ہیں دس سال اس نے مجہے ہر نظر میں گرایا ہے وہ رے اپنے پرائے کے سامنے مجہے زلیل کیا ہے میں نظر اٹھا کر بات کرنا بھول گیا تھا میں ہر مقام سے گر گیا تھا میں حویلی میں رہ کر کھانا پینا سونا جاگنا خود پر حرام سمجھتا تھا فپو مجہے حقیر کر دی تھا اس نے مجہے قدموں تلے روندہ ہے اس نے میں پاگل ہو جاتا اگر مجھے تائی مانک کا سہارا نہ ملتا انہوں نے ہمیشہ میرے زخموں پر مرہم رکھا انہوں نے ہمیشہ میرے درد کو سمجھا میں بھی شاید پتھر ہو جاتا مگر اس دل میں محبت اور احساس کی رمق باقی تھی کہ میں نے تائی مانک کے حسووں کا خیال کر کے اس سے شادی کر لی میں اس سے محبت کرتا تھا مگر اسے پانے کا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں اس کی نظر میں کیا مگر میں اس کو پانے کا سوچتا تو زرینہ کے لیے ہامی کبھی نہ بھرتا لیکن یہ بھی شاید اس کے لیے ایک سزا تھی کہ ارمغان کو چھوڑ کر میری بیوی بننا پڑاورنا میں جانتا ہوں کہ اگر زرینہ میرے خواب دیکھ سکتی ہے یہ تو شہرزاد بھی ارمغان کے لیے راضی ہی تھی اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو حالات مختلف ہوتے وہ یقینا اپنی زندگی میں خوش ہوتی اگر میں نے اسے مجبور ہو کر اپنایا تھا تو اس نے بھی مجبوری سے ہی قبول کیا تھا ورن ہم مکتون شاہ جیسے بیزاد شخص کو شوہر بنا لینے کا وہ کبھی گولے سے بھی نہیں سوچ سکتی تھی جب یہ سارا سودا ہی مجبوری کا ہے تو پھر میں کم خواہ مخواہ سپر حق جتاتا رہا ہوں میں کبھی بھی اس پر مسلط نہیں ہونا چاہتا ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے میرا دل میری محبت میرے خیالات اس کی نفرت اداوت اپنی جگہ اسے آزادی ہے جیسے چاہے زندگی گزارے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں شاید اب سے بھی نہیں آپ کو بھتی جی کی فکر ہوئی تو فوراں مجھے ڈانٹ دیا کیا آپ نے کبھی میرے لئے اسے ڈانٹا گاسے سے مشتعل ہوتے مکتون شاہ کے آخری بھوجلہ سے فکرے نے مومنہ فکو کا دل مٹھی میں بھینچ ڈالا ہو ترپ گئی تھی لیکن وہ فون بند کر چکا تھا علیف اور صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا یوں لگ رہا تھا آج اس کے وجود پر تھکن کا بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو اور وہ اس پہاڑ تلے دبتا چلا جا رہا تھا اس کی کیفیت بے پناہ بوجل ہو گئی تھی جسم واؤ جانپ پہ شکست گی غالب آنے لگی تھی اور یہ شکستگی تو کئی سالوں سے اس کے دل کا حصہ بنی ہوئی تھی لیکن گزشتہ سال ڈیڑھ سال سے اس میں اضافہ ہو گیا تھا اور آج تو موبائل دوبارہ بجنا شروع ہو چکا تھا اس نے بند آنکھوں کے باوجو ڈال موبائل کا کینسل کا بٹن دبا دیا اور ہر طرف خاموشی ہو گئی کچھ دیر بعد پھر اس کا شور شروع ہو گیا اور اس نے بنا دیکھے کانسے لگا لیا تھا دیکھو بیٹا تم اپنے مقام پر غلط نہیں ہو مگر جو گزر چکا اسے بھلا دی نہ ہی بہتر ہوتا ہے وہ جیسی بھی تھی اب تمدھاری بیوی ہے اور تمہاری بیوی بن کر اسے کوئی ملال نہیں وہ بہت خوش ہے اور اپنی گزشتہ گلتیوں اور کوتہیوں پر نادم ہے وہ غلط تھی جبھی آل تک تمہارے سامنے اس کی نظر جیم اکی رہی ہے تم نے جو کہا جو کہا اس نے شکایت نہیں کی دیکھو بیٹا ضروری نہیں ہر محبت کرنے والے کا دل اور سبر تمہارے جیسا ہو وہ نازو کے ساساتے رکھنے والی نازوک لڑکی ہے زیادہ دیر محبت میں بے رخی نہیں سیسین کتی جہاں تم نے اتنے سال اپنے دل اور ذرف کو وسیع کے رکھا وہاں پیسہ کرنے میں بھی کنجوسی مت کرو وہ تمہارے لئے زمین بن گئی ہے ان کا آسمان بن جاؤ اسے مان بخش دو اور اپنی محبت کو صرف ڈائریوں میں نہیں دال لن میں لکھنے کا فن سیکھو محبت کاغذوں میں رہی تو وہ سیدھا ہو جائے گی دلوں میں رکھو گے تو تازہ رہے گی اور ویسے بھی آج کل اس حالت میں اسے تمہاری محبتوں کی تازگی اور اپنایت کی ضرورت ہے اس کا خیال رکھو تمہارا ہی فائدہ ہے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ وہ کمزور ہے اور ذہنی دباؤ بھی ہے کل اس کا دوبارہ چکپ کروانا اور دوبارہ شکایت کا موقع نہ دینا کیونکہ وہ پہلے والی شہزاد نہیں ہے وہ اب صرف اور صرف تیری دیوانی ہے اور اس کی دیوانگی کا یہ حال ہے کہ تمہاری ایک ایک بات اور بے رخی بتا کر رو رہی تھی وہ صبر کرنے والوں میں سے نہیں ہے اور نہیں سہا سکتی جو ہو گیا محبت کے صدقے بھلا دو اللہ تم ہی خوش رکھے گا اور تم انشاء اللہ بہت کامیاب زندگی گزارو گے بس دل صاف اور کشادہ کر کے دیکھو انہوں نے اللہ حافظ کے کرفون بند کر دی تھا لیکن مکتوم کے لئے حیرتوں اور بے یقینی کے جہن چھوڑ گئیں تھیں ان کے الفاظ اس کے دماغ میں ہچل مچانے لگے تھے ایک ایک لفظ ذہن کے پردے پر ناچ رہا تھا محبت شہزاد شکایت حالت ڈاکٹر چوکپ دیوانگی صبر صدقہ وہ ایک ایک لفظ پر چکرا رہا تھا اور پھر جھٹکے سے اٹھ کر ڈروئنگ روم سے اپنے بیڈ روم کی طرف بے آگا تھا اندر آیا تو قدم تھم گئے وہ قالین پر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی گھٹنوں میں مونک دیے دعا دار رو رہی تھی مکتوم کو اس کے رونے کی سمجھ نہ آو قریب چلا آیا تھا شہزاد ابھی اس نے پکارا ہی تھا کہ وہ سچ مچ بکھڑ گئی مجہیں معاف کر دیں مجہیں معاف کر دیں میں آپ کی گنہگار ہوں میں بدقسمت تھی اپنی ہی چیز اپنے قدموں سے تھکراتی رہی اس کی تظلیل کرتی رہی اس نے مکتوم کے پاں پکڑ لیے تھے اور وہ ہل گیا اس کی شہزاد اس کے قدموں میں یہ گیا کر رہی وہ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر دی میں میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دن تو بھی معافی کی حق دار نہیں بن سکتی میں نے سچ مچ بہت گناہ کے اہلام ایکن لیکن مکتوم آپ نہیں جانتے کہ اس میں میرا بھی اتنا قصور نہیں تھا جتنا ندرت چچی اور زرینہ وغیرہ کا تھا وہ تھٹکا اور چنک کر دیکھا تھا شاید ندرت چچی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ارمغان لالا مجہیں پسند کرتے ہیں جبکہ بابا سائن اور امہ سائن کا رجحان آپ کی طرف تھا وہ شاید میری شادی اب سے ہی کرنا چاہتے تھے اس لئے ندرت چچی نے بیٹے کا رستہ صاف کرنے کے لئے مجہیں آپ کے خلاف گھرکانا شروع کر دی تھا اس کام میں زرینہ اور کبھی کبھی حسان اور ارمغان لالا بھی شامل ہوتے تھے اور انہوں نے کچھ اس طرح مجہیں بدزن کیا کہ میں آپ سے چننے لگی کیونکہ امہ سائن اور بابا سائن ہم بہن بھائیوں سے زیادہ پیار اور توجہ آپ کو دیت یہ تھے اور اس نائنصافی کا حصہ میں آپ پر اتارنے لگی تھی میری ماں کا مجھ پر اثر نہیں ہوا مگر چچی مجھے اپنے رنگ میں رنگ گائی میں وہی کچھ بولنے لگ گئی جو وہ بولتے تھے لیکن جب رشتوں کی بات ہوئی اور آپ کا رشتہ ذرینا سے تہوا تو وہ لوگ کافی خوش تھے اور میں حیران تھی ان کو جائیدات کا تنہا وارث مل رہا تھا خیام چچا کی ساری پروکرٹی آپ ہی کی تو تھی اور ان کے ایک تیر سے دو نشانے لگے بیٹی بھی اور بیٹا بھا یہ لیکن میرے کڑنیب کے بعد ان کے رنگ ہی بدل گئے تھے وہ نظر ملانا بول گئے تھے بے شک میرا رشتہ ارمغان لالا سے تہوا تھا لیکن میں خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں تھی میں نے کبھی ان کے حوالے سے کچھ نہیں نون ہنہ سوچا کہ ان کے انسان انہی کے مطلق سوچتا ہے جس کے ساتھ کوئی دل کا دھاگہ بندہا ہو جبکہ میرے لئے وہ ارمغان لالا ہی تھے جب تک شادی نہ ہوتی میں محبت کا نہیں سوچ سکتی تھی جب شادی ہوگی تو پھر محبت بھی ہو جائے گی میں اپنے دل کو محبت سے نہیں بچا سکی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی میں آپ کی بے روخے سے مر جاؤں گی میرا بھی کوئی اپنا نہیں آپ کے سوا پلیز مجہے معاف کر دیں پلیز وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی اور مک تومشاہ سکتے کسی قیفیت میں کھڑا تھا اور اسے خاموش دیکھ کر اسے پھر سے رونا آنے لگا وہ اس شخص کے سامنے تمام عمر ہاتھ جوڑے کھڑی رہتی تو افنا کرتی آج وہ اس کی محبت کی جہلک دیکھ چکی تھی اس محبت کی جو وہ شہزاد سے بھی چھپائے پھر رہا تھا لیکن مومنہ فپو اور مکتوم شاہ کے درمیان ہونے والی گفتگو نے آج یہ راز بھی اینک کر دیا تھا وہ سب سن چکی تھی جب ہی ندامت کا احساس زیادہ تھا اس سے پہلے کہ وہ مایوس ہو جاتی مکتوم نے اس کے ہاتھ کھینچ کر انتہائی محبت اور شفقت سے چوم لیے تھے اور پھر اسی شدت سے کھینچ کر مہوں میں بھینچ لیا تھا یہ بدن یہ نگاہیں میری امانت ہیں یہ گیسویں کی گھنی چاؤں ہے میری خاطر یہ ہنٹ اور یہ بانہیں میری امانت ہیں کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لئے وہ سرگوشی کے انداز میں گنگناتا اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھے ہوئے تھا اور شہزاد اس کے بازو پر سر رکھے سونے کی تیاری کر رہی تھی مگر وہ آج شاید سونے کے مود میں نہیں تھا سو جائیں مجھے بھی نیند آ رہی ہی اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر مکتوم نے اس کا ہاتھ اپنے رخصار پر رکھ لیا یار مجھ سے باتیں کرو مجھے اب تھی نیند نہیں آ رہی اس کا سچ مچ ابھی سونے کا ارادہ نہیں تھا وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا مگر شہزاد پر نیند کی دیوی بری طرح سے مہربان ہو چکی تھی اور پھر اس کی گلابی آنکھوں کو دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکر آیا اوکے سو جاؤ وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگا لیکن کچھ دیر بعد بے ساختہ کچھ یاد آنے پر پکار بیٹھا تھا شہزاد فوپو بتا رہی تھی کیا تم ڈاکٹر کے پاس گئی ہو اور ابھی دوبارہ بھی چیک آب کروانا ہے کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو وہ اس کے اچانک پکارنے پر نیند کے شکنجے سے باہر آئی پھر تھٹھک گئی پھر اس کی بات سمجھ کر ججکے گی آپ فوپو یا میسیس کازمی سے پوچھ لیجئے گامی میسیس کازمی کے ساتھ ہی گئی تھی اس نے ڈالنا چاہ علیف کیوں کوئی پریشانی والی بات ہے وہ مفبکور ہوا نہیں بلکہ خوشی والی بات وہ کہتے کہتے لب کاٹنے لگی اگر کمرے میں ملگجا سا اندھیرہ نہ ہوتا تو وہ اس کے چہرے پر بکھرنے والی شرم کی سرخی سے ہی سمجھ جاتا مگ ریب بنا بتائے کوئی رستہ بھی نہیں تھا ہاں بولو چک کیوں ہوگی ہے وہ میں پر اے آپ سمجھ کیوں نہیں جاتے وہ جنجلہ گئی تھے ہاں کی بھی دو وہ اس کے اسرار کے باوجود بول نہیں پا رہی تھے اور اس کی ججک سے مکتوم کے دماغ میں جماکہ ہوا تھا میں بابا بنے والا ہوں یہی کہنا چاہتی ہونا اس نے شرارت سے پوچھا تو شہزاد اس بات میں سر ہلا کر ججکتے ہوئے اس کے گرے بان میں چہرہ چھپا گئی تھی اور وہ خوشی سے مسرور ہو رہا تھا تینکیو شہزاد تم نے میرے سارے گلے شک و میری ساری تشنگی مٹا دی ہے اللہ میرا تیرا گنہگار قابل نہیں تھا جتنا تو نے مجھے نواز دیا ہے میرے گناہ معاف کر دے وہ خوشی کے ان لمحات میں اپنے رب کا شکر گزار ہو رہا تھا آؤ فون کرتے ہیں وہ یک ادم اٹھ کر بیٹھ گیا تھا آج وہ اتنا خوش تھا کہ اتنی خوشیاں سنم بحالی نہیں جاہی تھی اور وہ ان خوشیوں کو سب کے ساتھ بانکنا چاہتا تھا کس کو تائی ماں کو اس وقت شہزاد کو اچھمبا ہوا ہاں اٹھو وہ اسے اٹھا کر فون سیٹ کے قریب پھینچ چکا تھا اگر کسی کو پتا چل گیا تو شہزاد کو تشویش ہوئی تھی ہم اپنی ماں سے بات کریں گے پتا چلتا ہے تو چلتا رہے ہم نے وہ گا وہ قبیلہ اور وہ وہ حویلی چھوڑی ہے اپنے ماں باپ اور رشتے دار نہیں چھوڑے کمانیار نمبر ڈیائل کرو وہ اسے نمبر ڈیائل کرنے کا کہہ رہا تھا اور پھر رات کے تین بجے متواتر بجتے فون کو میرا بی بی نے ہی ریسی ہو کیا تھا آپ نانی بننے والی ہیں مکتوم نے چھوٹے ہی سسپنس پھیلانے والے گھمبیر انداز اور لہجے میں کہا تھا اور میں اب بی بی حکا بکا رہ گئی تھی جبکہ شہزاد اس کی شرارت پر ہنسی رو کہی تھی کون ہو تم آپ کا بیٹا جو باپ بننے والا ہے مکتوم وہ خوشی سی چلائیں جی دائی ماں آپ کا مکتوم آپ کا بیٹا آپ کا داماد کیسی ہیں آپ وہ اب اپنے اصل لہجے میں لوٹ آیا تھا اور پھر شہزاد بھی باتوں میں شریک ہو گئی کبھی وہ فون چین لیتا کبھی وہ فون جھپٹ لیتی اسی طرح باتوں اور شرارتوں میں مگن رات گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا تھا شاید خوشیوں میں یہی حال ہوتا ہے لمحے ہوا کی جونک ان کی مانند گزرتے چلے جاتے ہیں سب کچھ سہل سا لگنے لگتا ہے بلکل ایسے جیسے انسان کے دل میں غم کا پہاڑ سرک جائے تو وہ کھلی فضاؤں میں لمبی لمبی خوشگوار سانسے لینے لگتا ہے ان کے دلوں سے بھی غم کا دورت اور شکایتوں کے پتھر ہٹ گئے تھے وہ بھی خوشی کی فضا مکھا لام کر جی رہے تھے اور اس جینے میں ان کا بیٹا بھی شامل ہو چکا تھا جس روز شہزاد نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا اسی روز تاقیر شاہ میران بی بی اور بی بی جان کو سب سے چھپ کر ملانے کے لیے لائے تھے پیر سائی ملنے تو نہیں آئے تھے مگر اپنے نو سے اور پوتے کا عقیقہ بڑی دون دھام سے کیا تھا پہلی سالگیرہ پر مومنہ فپو اور ان کی فیملی مکتوم شاہ اور شہزاد کے گھر رہنے کے لیے آئی تھی وہ بے پناہ خوش تھے کیونکہ ان کے اپن یہ بھی ان کے خوشیوں میں شریک ہوتے رہتے تھے بس ابھی باقاعدہ نہیں آئے تھے مگر انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ان سے ملنے سب کے سامنے آئیں گے اور تمام فرسودہ اور جاہلانہ رسم واؤ رواج اپنا وجود کو بیٹھیں گے کیونکہ آدھا وجود تو ابھی بھی کھو ہی چکا تھا صرف آدھا باقی تھا اور اس آدھے جاہلانہ پن کو ختم کرنے کے لیے کسی اور بہادر اور تھوس فیصلہ کی دیر تھی بس کسی اور کو قدم آگے بڑھانا تھا صرف ایک قدم صرف ایک فیصلہ اور پھر اس قدم پہ اس فیصلہ پہ قائم رہنا تھا اپنی ذات پہ اعتماد رکھنا تھا اور اپنے ربے کا ملیتین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ یہ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں شکریہ